میں بات پڑھا لال خان بڑی اگرے دیڑے برماشی کی تھی بات میں سے بھیجویا تا وہ دیکھ کے گھروں کے دیا سا شام دیٹھا لال خان کارے بیویر بیویر سارے 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 بڑے نا پریشانے ہوتی ٹوادروی بڑا 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 سرکار 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 کھڑ ہوں؟ ان ڈسو یعنی برکڑھ پاس ڈسو یعنی بڑھ کے سب دائم چلو ٹھیک ہو گیا میں آنا کاری صفقہ دیزی رہی کیتی ٹھیک ہو گیا دوڑڈے ترسی رہی ہیں مجھگو تو خوش آ ہر جاتے اپنی مزاری ہونے ٹھیک ہو گیا خان جی دوڑڈے تراری میں نے اس پنویر آقایا جی کاظی کو سو الہبا کوئی بند میں کہا جی مولادی ممبر تو بیٹھ گو مساکران لینے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا توکل شاہ جی تُس ایک پری آو آنا میرے کوٹے دی تُس ارتد سیز آ دیو آو خالی نہ جاؤ شاہ جی آو تُس ای آ جاؤ میرے کوٹے جبا میں جانا تے مولا وارس ہیں مجھے کوئی میں ممبر تے آکھے میں ساتھ چاکھے ممبر پاک تے بندہ کیوں جوٹ بولے سید زادہ تُس ای آونا آج ذکرِ مصحب کوئنے پڑنا دعا برائے ظہورِ حجت القائم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصولی علیہ محمد وعول محمد تمام اللہم اصولی علیہ محمد وعول محمد دعا برائے ظہورِ حجت القائم علیہ السلام اللہم اصولی علیہ محمد وعول محمد اللہم اکن لے بلیک الحجت ابن الحسن سلواتوکا اللہ وعلا بائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتا تُس کے نوارزکتوان وطمتیو فی اتویلا یا رب محمد وعول محمد سوالی علیہ محمد وعول محمد وعول محمد شاید ایک ربائی پڑھو شاید وہ آگر پڑھا نہ لے تنویر سید توقل عباد شاید شرازی صاحب ابتدا سید آدھا ہونے کی حصیت سے ایک ربائی پڑھو ربائی پڑھو یا ربائی پڑھو اعوذ باللہ ویمال شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوی اللہ ایک روایدی منظوری ہوئی ہے ادھے تمہیں آئیلی مدد پہ کردہ منانا لی جا نہیں سجدی علی جائے توجہ ہے دوڑی بسم اللہ تمہیں ابتدا کرنا تیسونے شہن شادی مسنا کرنا علی والو علی والو علی والی دنا جا کے مندہ ہاں جو ٹھر دے میں اپنی ماں کو دعا کرنا ہے دری ٹھر دے سیدھے دیکھ شیئر پڑ لی ٹھیک ہوگی آدم تسے سیدھے دی سطر پڑ لائے تو ہاتھی بھی طبیعت ہے کہ سیدھے دیکھ شیئر ہو جائے بخت جگیندہ صرف علی نوے کے اے بخت جگیندہ صرف علی نوے کے اے بخت جگیندہ صرف علی نوے کے اے وے کے اے دری یا علی یا علی بعد خدا دے مدد کریندہ آباد خدا دے مدد کریندہ صرف علی نوے کے اے وے کے اے بخت جگیندہ صرف علی نوے کے اے میرے محمد کو کوئی موتاج مکان کہتا ہے چاچا جی پوری توجہ نیاز حسین میرے محمد کو کوئی موتاج مکان کہتا ہے کوئی موجود نے قبل زمان کہتا ہے ایک فرقہ میں بشر پیر جوان کہتا ہے خاص ہے وہ جو امیرے دو جہاں کہتا ہے آؤ سنی چیہاں رل کے مل کے ادبدہ ہاتھ جوڑ کے ادبدہ سر جکا کے اوپر علی علی کو لو پوچھئے تسری بادشاہ آپ ہی بتا آپ کے اس بندے کو کیا کہتے ہیں جس کے لائب کو زمانے میں خدا کہتے ہیں حیدری وے کیے بخت جگیندہ صرف علی نوے کیے وے کیے بخت جگیندہ صرف علی نوے کیے باب آزے بلاند پڑھو سلوات آخری شعر پڑھ لی او دیانے آدھے پڑھ لی وے کیے بخت جگیندہ صرف علی نوے کیے امیر حسین بڑی زنگی ان میں تھوڑی ایک کو اداد ہوئے آئے بہن سونا دوڑے ساؤن پہ چلتا ہے پاک امام زمانہ سارے ہیں تے راضی ہو مولا حدایت فرمائے میرے سمیت سارے ہیں وقت اے امام چانے آخو الہی امین وے کیے بخت جگیندہ صرف علی نوے کیے وے کیے مشکل کو شاہ کہوں مشکل کو شاہ کہوں کہ شاہ حل عطا کہوں حیران ہوں میں وسیع محمد کو کیا کہوں اللہ رہے آجab اللہ رہے آجab سوالہ علی 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 المقتصر آلا سوالہ علی علی جتنے بیٹھے ہو کام دے بیٹھے ہو قبلہ زیدی صاحب الہرامہ فرمین دے آن مجمع کاٹ ہونا کو جرم نہیں ملانگ جی کام ہونا کو جرم نہیں کام ضرف ہونا جرم ہے تو سجدنے بیٹھے ہو میری جاد پاک دے مور آلے بیٹھے ہو مور آلی لائیو آلہ مور آلی امیر حسین سونڈ آلہ مور آلی میرے پیارے بچے پڑھا نہ لے مور آلی نازم امبر تو سا مور آلی سننا نہ لے جتنے آئے بیٹھے علم آلے بات سادہ وسیلیں آج شالیں آج جھولی یہاں بھار کے جاؤ یہ او دروازے تھے او صافے جشن جتے اللہ بات ساوی دھوڑے نال شامل ہیں اس نے سوالہ کم بھی آج شامل ہیں غاؤ اس کو تب عبدال کلندر شامل ہیں جتنے دنیا تو ٹور گئے نا ساڑی دھوڑے بزرگ ولا آزار اکھنا لے انہ دے روح شامل ہیں تو جو ہے ایجڑے زبان دھوڑے مون وچے میرے مون وچے ایجڑے دھوڑے مون وچے ایجڑے دھوڑے مون وچے سنیوں شیعوں میرے موں بھی زبانیں یہ دنیاوی گلہ واسطے نہیں عطا ہوئی دیرے دارے واسطے نہیں عطا ہوئی پرہ واسطے نہیں عطا ہوئی توڑی طبیعت ہوئے تو دسی جب میں زبان کی مطا ہوئی ہے ذکر دوارس پہ فرمائنے یہ زبان فقط اور فقط ساڑھی شان ساڑھے فرمان ساڑھے عرمان ویچ بولن واسطے عطا ہوئی تو میں بختان لگ سیدھا دھونے سنا رہے ہوں تو یقینا نواز شباہ سمید سارے لال حسین اے عزیز سمید سارے بختان دی تلاش وچھو پرنن وقت ہی آئے ہو پاڑیاں وڑیاں ذہنگی آمن تے پھر کوشش کرو سبحان اللہ وہوہ نعرہ صلوات درود سائند دشمنتے کرو لانت بے شمار علی حق دی صدا بلانکیتی کرو سارے اچھی اوار لال تلاوت کرو لبیک یا حسین اچھی اوارنا لبیک یا حسین اچھی اوارنا لبولو قرآن دا سوا مل دا اجڑے ہیک ورے تو ہڑے میرے مرشد علی دنا چاندے تے سارے تکڑیوں کے جا کی اچھا بولو چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی علی 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 باوہ دے بلاند صلوات اللہ ہمان صلی اللہ محمد والے محمد واجل فارا جاؤں اجڑے نارے ڈیوٹی داڑا خادم کرنا چاندے کرنی سارے ہاں چاہئے کسی تطراز مقصد نہیں میرے تیلاوے ڈیوٹی کرنی کسی نہیں آئی دے نہیں کرنی چاہئے دیئے اتراز نہیں آخری حلالی موالی تک اتنی اچھی آواز نال علی ان ولی اللہ دی صدا بلاندوے نجف دوالی بادسہ راضی ہو جائے اوپر حلالی راضی ہو جائے تو دھوڑییں جھولیں ہمیں پر یہ جان آخری حلالی موالی تک اچھی آواز نال جتو جتگر لوگ آواز سن رہے ہیں انہیں پاک ہو جائے اس وقت میں جینیہ تجاہ دیں چلی علی قرار ہے نارے والایت علی ان ولی اللہ گھٹ رہے ہیں نارے والایت علی ان ولی اللہ وے کیے او بخت جگہندہ صرف علی نوے کیے او دھو بدر دے جنگل وے لے او دھو بدر دے جنگل وے لے گالے ساچے ہیں مشکل وے لے پاک نبی دا ساتھ نہ بھیندے پاک نبی دا ساتھ نہ بھیندے صرف علی نوے کیے وے کیے حیدری دو جا نارا حیدری تری جا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجوہ نارا جا کے تکڑےوں کے جولیاں بھار کے جاؤ حیدری بہت مربانی آئلی آئلی وے کیے او بخت جگیندہ صرف علی نوے کے باد خدا دے مدد کریندہ باد خدا دے مدد کریندہ او باد خدا دے مدد کریندہ باد خدا دے مدد کریندہ صرف علی نوے کیے بولو 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 علی لالکل اندر ماس علی بڑی گا زین کیوں بڑی گا زین کیوں دعا فرما بر محمد والے محمد صلوات تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے او میرے رب یہ اس کامنو تو مکمل اکل دائے تقاضا کے کام پہلے مکمل دورانیں پڑھائی کیا ازاکر پڑھ سکسین ہکے دوہ چالو سارے غلط گلے ہکے دوہ سارے چالو میں نہ چھوڑا ایک کام کام مز کام یارہ تو پہلے ہوئے نہ چاہیدہ اور بندے توہ در ویدر حسن زاکرین برعظمت محمد ہکے دوہ چالے سارے برعظمت محمد والے محمد بلانتر صلوات بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا ذکر ہے سکون سے عدب سے آرام سے بیٹھ جائے کوئی دنیاوی فنکشن نہیں ہے قرآن کے وارثوں کا ذکر ہے موثنین توہید کا ذکر ہے یہاں پہ ڈر لگتا ہے عدب اہترام نہ ہو تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تنویر بھائی سننے علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے لیے اور کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی تنویر بھائی غور کرنا ہے بہت پیاری گل کر رہے ہیں سید حماد اہل بیت سید موسن نقوی شہید نے بہت پیارے لفظوں میں سونے کے کلم کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے عقیدت بھرا جملہ لکھا کہ کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے اور غمِ حسین امانت ہے آج کی موسن ہمیں حسین امانت ہے آج کی موسن یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے برمحمد والے محمد صلوات علی کے نام سے کر دیا صبح کا آغاز ذکرِ حسین میں میری زندگی کی شام ہو جائے ذکرِ حسین میں میری زندگی کی شام ہو جائے اور علی کے نام سے ہوتی ہے ہر صبح اپنی علی کے نام سے ہوتی ہے ہر صبح اپنی یہ میری سانس ولائے علی سے چلتی ہے نعرہِ حیدری جشن پاک کا آغاز سید توقل شیرانی صاحب کر چکے ان کے بعد میں ملتا میں سوں کاری القصائد ذکرِ شیری بیان ذکرِ نوجوان قاضی تنویر عباس صاحب بارگاہ آلِ محمد میں حاضری دے رہے ہیں قاضی تنویر عباس صاحب باپ پھول لگر میرے نزدی کام آز کام سارا کام گھنٹہ پہلے ہونا چاہی دے کام غلط پہ کر دے اوڈی زاکری متاثر ہوسی جا کر دی کام پہلے ہونا چاہی دا مجلس پڑھ سی یہ بندے تو آدھر ویکس مربانی کرو جو کیوں ہوگا ہے ملنی بھائی اپنے مقدر ملنی بھائی اپنے ملنی DK ملنی بھائی اپنے مقتدار ملنی بھائی سور بھائی اپنے مرند ایتھ راک دے دیگیے ایتھ راک دے دیگی اٹھ카 چلو اے یہ ستاغا نہیں ہوتے ایتھ رکھا نہیں ہوتا ایتھ رکھا ہوتے چلو ایتھvenes ملنگ بابا سامنے در آجاند بجن اتھی آجو در آخ آجو تھوڑا سامنے آجو بابا جی بزرگ جڑے تو سامنے در آجو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد حاضرین جشت واجب الہترام زیوکار سامنے میں امام حسین علیہ السلام دادنا جی احمد دا پاکندی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کریندہا قبلہ اے او عبادت ہے جاکو انبیاء کریندہا ملنگ بابا اے او عبادت ہے جاکو ملائکہ کریندہا میٹے جررت نہیں کہ میں پاکندے فضائل پڑھ سکا کیونکہ جتھوں ساڑھے علم مکدہن اتھوں پاکندے فضائل شروع ہوندہن میرے واسطے خوش قسمتی ہے کہ بزرگ تشریف فرمائیں مولا دی سر آپ بھی اتھے آجو چلو تھوڑا یا رونک بنویسی کوئی چار جی چلو اتھے آجو میرے سامنے آجو میں نظر تاہو نا اتھے آجو جڑے مومنین بارین انہوں پر زور اپیل ہے کہ مولا دی بارگاچ تشریف گھنہ ہو تری شبان جشنِ زہورِ پرنور سلطانِ کربلا جتنے کوئے گئے اتنے کوئے تو بولو محسنِ انسانیت محسنِ سلام وارثِ جنت نوابِ کربلا بابا جی بولو تو صحیح نوابِ کربلا محافظِ توحید خونِ علی وارثِ انبیاء بابا جی وارثِ کن فایا کون سر بولو تو صحیح لالے وارثِ کن فایا کون حجت اللہ اینِ رسول اللہ سکونِ قلبِ سیدہ چراغِ حدایت بقائِ دین آبروِ رسالت شہنشاہِ کائنات شاہِ جن و انسان سر میں کیا عزت پڑھا امام دی کوئی حیث رننالا شاہِ جن و انسان امام ابنِ امام کریم ابنِ کریم بابا جی سخی ابنِ سخی فخرِ سرورِ دو جہاں حضرتِ امام حسین علیہ السلام مولا عباس بادشاہ دی آمد مبارک ہوئے سر تو انہوں سر ادھر آجیں پلیز آجیں سر آجیں میرے برنی سر خیر مبارک بابا جی شابان دی یا خوشیاں شابان اچھ کوئی قرآن نازل نہیں ہویا ہے جی سر میرے برنی تو تشریف لے جی میں آگئے میں چانا کہ تھوڑا جشن منعی جشن دی شروعات میرے تو ہو گئی میں تقریباً کافی حضرات جان دیں ہیں تھوڑا تارہ فکرات ہیں نا قاضی وسیم آباس صاحب دا مہشہ گردہ جی جی انہ دنال میں بڑا عرصہ گزارے ہیں چاچو لال خان تو ساں بھی آج ہونا تھوڑی چلو میرے بانے چلو مولادن سلامت رکھے سر جناب فاطمہ زہران نور این کہا سر بڑی مربانی بھائی تنک اتنی گالے تھوڑا جہال اویلہ چھے میں امام دا فرمان ساڑے آج ذکر چھ بولو آج ساڑے ذکر چھ بولو کال چوڑا اسا توڑے حق چھ بولے سو تے مولادا فرمان کہ جدو ساڑے ذکر دا فضائل دا وقت آوے نا تو توڑے چہرے تھوڑی تھوڑی مسکان ہوئے بابا جی ٹھیک گال کر رہے ہیں اے مولاد فرامین دیا گل لانے سر جناب فاطمہ زہران نور این کہا ابو تراب نے بھی اپنے دل کا چین کہا ابو تراب نے بھی اپنے دل کا چین کہا مگر رسول پاک نے سب ذمہ داریاں لے کر بابا جی حسین منی وانا من الحسین کہا سر بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بڑی میرے بانی توڑی داد میرے واسطے عزاز تو سنجین دے رو مولا توڑا سایہ کہیں مدائم رکھیں سر ملنگ بابا سید مرشد پاک آپ کی جد کہ ہم مدائیں اور آپ کی جد کا میں ذکر کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جیسے مولا کی اجامت ہے آپ اپنے بابا کا اپنے دادا کا ذکر جشن منائیں پتہ چلے مرشد بابا مرشد سر سر ہے کہ ایک سلوات تا پڑو میرے مولا دی عزت لائنہ دینا دواز تائی پنیات بہران دواز تائی بھر میں آقا دا جلد ظہور فرما دیں ایک اچھی آواز نا سلوات پڑو میں نوکری دا آواز کروں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بلند تر سلوات سلوات و سلات و سلام و اللہ اشرف الانبیائی والمرسلین جس سلوات اللہ حافظ صحبت قل میں مولاد قسم بہت ریلیکس کھڑا یعنی سوچیں دا کھڑا کہ مجمع کونی یا مومنین کونی اتتا فرشتے آئے بیٹھے اتتا مولاد ذکر ملائک آئے بیٹھے سڑا عقید ہے نا بابا جی انہا لوگ انہا کیا ضرور تھے جت پاک مرش عزادی آپ آئی بیٹھیں سر سڑت عقید ہے نا بابا جی مرش پاک سید باشا میں نے کہا صحبت گل میں یعنی گل کی سنگت میں صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے سر 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 بڑی میر بنی بڑی میر بنی بڑی میر بن لالا جی امیر بھائی سونا سونا چلدہ پہ دوسر جین دے رہے ہون تو شریف رکھو مولا تو زندگ گی بابا جی خار کلی بن جاتے مرش بابا جی سید جلی غیر سید بیٹھے بابا جی میری گل نظر سم میں خار مین کنڈے ولی بن جاتے عرض کر یا گر نہ برمات نبی فہازا علی ون مولا نہ جانے کتنے فرار علی بن جات اچہت کر کے حیدر 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 ہاتھ اٹھا کے نرح حیدری سر بڑی میرے بانی تیسا جین دے رہو تیسا وسط دے رہو میں ایک سیدھا پڑے ہے بابا جی مرشد آپ سیدھیں ہاتھ باندھ کے میں آپ سے درخواست کرنی ہے تجڑے بجڑے بزرگ بیٹھے جھولی چاہ کے تو دعا گئوں میں کسیدہ پڑے چکشیاں اوہر دے وچ پڑ کے آیا تے اوہ میں آجے تھے دوبارہ پڑنا چاہنا سر آپ پریز بولیے گا میرے لئے نہیں بولنا میرے مولا امام حسین علیہ صلی اللہ اب ہمیں بھی فوکس کریں جو میں کسیدہ پڑ رہا میرا کسیدہ بھی آپ پریز ریکارڈ کیجئے گا اور مولا آپ کو اس کا عجر عظیمت آپ فرمائے سر میں جب کسیدہ پڑن لگا اوہر چپڑے ہے کہ میں آج دس لگا ترہ شبان کو آیا کون سر نائی دو دی گال میرے واسطے مولا دکھ سمجھ بزرگ بیٹھے لالے آگ سوال آکھ میرے واسطے سوال آکھ سن دو میری گال ترہ شبان کو بابا جی دس نہیں تھوڑی جی ایک گھٹ کر دی تھوڑی جی نکی جی گال جی سامجھ آ رہی سر بس بیری گوڈ سر امیر بھائی بہت شکریہ ترہ شبان کو بابا جی اے دس نائی کہ آیا کون آیا کون نائی اڈون دی گال کرنی نائی اڈون دی گال صرف ایو دس نائی ترہ شبان کو کون آیا سر آج آیا ترہ شبان ذہن چلکھ دی دو تین دن پہلے دی گال آج آیا جہاں میں وہ رہ بے جس نے سرور کو خود سا کہا ہے سر جس کو سرور نے خود سا کہا ہے جس کو سرور نے نیس بولو جس کو سرور نے آج سرور نے خود سا کہا ہے آج آیا جہاں میں وہ رہ بے جس کو سرور نے خود سا کہا ہے آج آیا جہاں میں وہ رہب ہے جس کو سرور نے خود سا کہا ہے آج آیا جہاں میں وہ رہب ہے جس کو سرور نے خود سا کہا ہے جس کو سرور نے خود سا کہا ہے جس کو ہاتھوں میں لے کر نبی نے دین سے ایک موہدہ کیا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی بابا جی بڑی مہربانی بابا جی میں نمبر حسین تے کھڑا سر پلیز تُسے تھوڑا یہ بول لے آجے مولاد زکر ہے مولاد زکر ہے میری عزت اچھ نہیں میرے مولا امام حسین بادشادی عزت اچھ بول کے سر دسنا ہے کہ بیٹھیں حسین حسین نہیں آج جس کو ہاتھ تھوں سر میرا اتنا قاد نہیں میری اتنی بسات نہیں کہ میں یہ گلنا کر رہا میں کیا لکھا امام حسین بادشادی عزت جن دی عزت اچھ جن دی عزت اچھ اللہ درود پڑے سر جن دی اللہ درود بھیجے اکو حسین آجن جن دے واسے اللہ ارشت و زمین تیا بنجے اکو حسین آجن بابا جی جس کو ہاتھ تھوں میں لے کر نبی نے دین سے ایک موہدہ کیا ہے بابا جی یو دس نے ترہ شبان کو آیا کون یہ دین کا ستون اور میارے آ گیا یہ دین کا ستون اور میارے آ گیا نانا کے اس نظام کا سالہ ریا گیا کسی بول دے جانا ہے میں پردہ جانا ہے باطل کے لیے باطل کے لیے دیکھ لو تلوار آ گیا میں پردہ جسا ہوں سون دے جاتو فسکو فجور کے لیے انکار آ گیا سون دے اب ہے یہ حضرت علی کتاب دار آ گیا بولے تو صحیح کتاب دار آ گیا یہ اصل والا صاحب کردار آ گیا سون دے اب ہے ہم مومنوں کا اصل میں سردار آ گیا بابا سرور کے پاک جسم کی مہکار آ گیا بلیم مہکار آ گیا چہرے سے لگ رہا ہے کہ جرار آ گیا بلیم شابان جیسا آج کا تہوار آ گیا شابان جیسا آج کا تہوار آ گیا شبر اداس تھا کہ یہ شہکار آ گیا شبر اداس تھا کہ یہ شہکار آ گیا اسگر کا کربلا میں یہ رہوار آ گیا اسگر کا کربلا میں یہ رہوار آ گیا نا سنو سرکار کہہ رہے ہیں کہ سرکار آ گیا سرکار کہہ رہے ہیں کہ سرکار آ گیا بابا جی اب آس کا یہ کرنے انتظار آ گیا میں بھی مکنا اسو چپو ویسو اب آس کا یہ کرنے انتظار آ گیا سرور کے دوش پاک کا اسوار آ گیا سرور کے دوش پاک کا سوار آ گیا بے روزگاروں کا یہ روزگار آ گیا بے روزگاروں کا یہ روزگار آ گیا یہ بے قسوں کا بن کے چمت کار آ گیا سارے راہب کے لیے دیکھ لوگا مخار آ گیا سمجھے ہوئے نتیجہ فترس بھی کہہ رہا ہے کہ مختار آ گیا بابا نتیجہ تیار فترس بھی کہہ رہا ہے کہ مختار آ گیا نتیجہ مختار آ گیا کائنات میں یہ بولتا قرآن آ گیا کائنات میں یہ بولتا قرآن آ گیا کائنات میں یہ بولتا قرآن آ گیا تکمیل کرنے دین کی مران آ گیا سر سر بڑی مربن بڑی مربن سر بڑی مربن میرے بات سے ایو ایوارڈ ہے جرہا تسی بولتا سر میں نے باتیں ٹھیک ہیں سر میں نے صرف اب یہ ہی بتایا ہے کہ آج آیا کون ہے ترہ شبان کون کس محسن انسانیت دی آمد ہے کس امام دی آمد ہے بابا جی مرشد آج ایک شیر ہویا آج بابا جی بابا جی سر بڑی مربن میرا دل بھی خوش ہو گیا بابا جی توڑی داد ہے کہ میرے بات سے اعزاد ہے میرے بات سے ایو ایوارڈ ہے بابا جی آوڈ ساما ترہ شبان کون میریاں گلنا غلط ہو من مینو ممبرتے آگے روک دے وہ میری گل غلط ہو بے سر مینو ممبرتے آگے شٹھت کال دے دو وہ آکو تنویر باس سلطان آ گیا یہ بی بی سیدہ کی سلطان آ گیا سلطان کہہ رہے ہیں کہ سلطان آ گیا سلطان آ گیا سلطان آ گیا نیدے پہ جو پڑھے گا وہ قرآن آ گیا جو میں پڑھنا ہوں کیا نہیں پڑھنا یہ بھائی اور بہن کی پہچان آ گیا یہ بھائی اور بہن کی پہچان آ گیا کیسے بتاؤں سورہ رحمان آ گیا کیسے بتاؤں سورہ رحمان آ گیا دادا کی طرح صاحب ایمان آ گیا دادا کی طرح صاحب ایمان آ گیا دادا کی طرح صاحب ایمان آ گیا ہر ایک یزید کے لیے نقصان 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 آ گیا اللہ کے اس نظام کا سامان آ گیا اللہ کے اس نظام کا سامان آ گیا اسلام کے سکول کا دربان آ گیا نہیں سمجھائی سر بڑی مربانی بڑی مربانی سر تو ساتھ جین دے رو میں نے کہا اسلام کے سکول کا سر میں نہیں گال کی تھی یہ بڑی بڑی گال دربان کہتے ہیں پیر ادار کو اسلام ایک ادارہ بات کرو اسلام کے سکول کا دربان آ گیا اسلام کے سکول کا دربان آ گیا اسلام کے سکول کا دربان آ گیا خوشیاں منع اموم و نشابان آ گیا بولو لالے مسجد میں ہو رہی ہے یہ آزان آ گیا مسجد میں ہو رہی ہے یہ آزان آ گیا اسلام کا یہ بن کے نگے بانے آ گیا جو میں پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا باطل کو جو گرہ دے وہ تو فانے آ گیا باطل کو جو گرہ دے وہ تو فانے آ گیا ہم سب کا ایک عظیم حکمران آ گیا سنے مولا علی کے گھر کا سائے بانے آ گیا مولا علی کے گھر کا سائے بانے آ گیا زہرہ کا پورا کرنے گلستان آ گیا رتبہ میں کیا بتاؤں کہ زی شان آ گیا اللہ کو یہ دین امتحان آ گیا مولا علی کے گھر کا سائے بانے آ گیا مکرو کو کرنے آج پریشان آ گیا مکرو کو کرنے آج پریشان آ گیا رشتے بنانے والا خاندان آ گیا کیا پڑا کیا پڑا کیا پڑا کیا پڑا بابا جی پلیل مننی میں جو کہا تھا ترجمان آ گیا حسین و مننی وانا منل حسین بابا جی مندو میں کہہ رہے ہے کہ بھگوان آ گیا ہندو بے کہہ رہے ہیں کہ بھگوانے آ گیا یہ دین کبری آئی کا مئیار بن گیا یہ دین کبری آئی کا مئیار بن گیا بھگوانے آئی کا مئیار بھگوانے آئی کا مئیار بھگوانے آئی کا مئیار بن گیا بابوہججو میں پڑے ہے نا وہ میں حق پڑے ہیں ہندو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھگوانا آ گیا سر جی اللہ کو یہ دین امتحان آ گیا سر جڑا امتحان ہے میرے مولا حسین دیتا ہے دستوں میں نے کسی تھی جررت نہیں سر میں نے کیسے بات کیا اسلام کے سکول کا دربان آ گیا سر پلیز بولو تو صحیح میں چکشیاں ہی پڑھے ہیں میں چانا تھوڑے یہ کمرست دیو مولا دی قسمے کو یہ وارش بارد ایسی قابل ہی نہیں گئے میں ضرورت ہی نہیں گئی مولا دا قرآن اللہ دا کلامیں دے بچے میرے سیرتے آ مولا دا ذکر وڈ ہے مولا دی عزت وڈی ہے اے میں ٹوٹل مولا دی عزت پڑھی ہے دسی ہے کہ ترہ شبانوں کے سمام دی آمدے کیڑی ہستی آئی ہے دنیا آتی ہے بابا جی میری جرت نہیں میری بسات نہیں میرے گا گل کے دی ہے ایک کسی دور پڑھا اجمنہ وڈی آئے انہوں نے دا دا تا لئیے نکلو اگر دا دیتی ہے مٹھی مٹھی جی میں دی میرے مولا امام حسین دا مزاج ہے نا تو سی ہمیں جی دا دیتی ہے لیکن میں پڑھا لگا جلالی آلے پیم دا کسی دا اجمنہ وڈی آئے مومن شاہ بان دی چار سر تھوڑے دا تا میار تا بتاؤ تھوڑا یا تھوڑے ہاں ہاں کر دیتا کرو سر جی کیڑی گال لے زیادہ تو سی بھی کر دے اینج بابا کر دے کچھ نہیں ہوندہ میری عزت دیں مولا دی عزت چچ مولا دی عزت چچ بول گیا کھنا اجمنہ وڈی آئے مومن شاہ بان دی چار 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 عجمان آمان آئے مومن شاباند چاہ عجمین حسین دعایا ہے عجمین حسین دعایا ہے جڑا ہے علم بردار عجمان آمان حیدر 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 بابا جی بسم اللہ جی میں بسم اللہ کروں بابا جی عجمین حسین دعایا ہے میں بابا جی کا علمانی آلے پڑیا ہے انہاں ایو ستر جڑیے میرے کو کمزگان کو پندر دفعہ کو آئیے وعدن ایو آکھی جا عجمین حسین دعایا ہے عجمین حسین دعایا ہے جرا ہے علم بردار عجمان آمان آئے مومن شابان دی چار بابا جی ہویا کیا ہے تری تو بھال چار کون کون آیا ہے جہان تے کون آیا ہے چار شبان کو گازی آیا چند شرم آیا چند شرم آیا گازی کو شبیرن چاکے جلد جلد ہاں نل لائیا شبیرن چاکے جلد جلد ہاں نل لائیا شبیرن چاکے جلد ہاں نل لائیا ہے جلد جلد ہاں مند گو بھیڑی تانے لیکن میں مجمع کتھا کار لیا ہے بابا جی میند سنہ پہ شبیر وی آنکھ اغازے کا شبیر وی آنکھ اغازے کو تو حیدر کلال آج مناور آئے جی میں بسم اللہ تشریف رکھو نا آجو آجو دو میڈے میرا ایک کسی تو سن لگو اللہ تنامیں صرف ایک دو شیر سن کے میں تو کوئی دھیڑ ساں زاکر صاحب آگن مولاد زاکر آگن بابا جی آگی جناب آلیا چار شبان پڑھ دا پیاں پہلے ترے پڑیے تیڑی میں ترے پڑیے مومنہ گلو پوچھ گینے آئے بابا جی ان میں چار شروع کر دیتی ہے آیا کونے آگی ہے جناب آلیا آلیا جناب آلیا آگی ہے میڈی زبان جی طاقت نہیں میں بی بی دا نام چاکیا کھا بابا جی میڈ سین میڈ سین ویر کو جاگ بی بی آلیا ویر کو جایا چاہ کے گازے کو فرمایا ویکھو ہون ویکھو بی بی آلیا سن لے چاہ کے گازے کو فرمایا چہرے تو میں کوئی میں لگ جائے باب دی سورت وچ آیا بابا میں لگ جائے باب دی سورت وچ آیا ہاں ایمان ہے میڈے پرد یدار ایمان ہے میڈے پرد یدار میں ڈازادی ہے مختار جی میں بسم اللہ سر بڑی مہربانی سر تو سر جین دے رو تو سر بس دے رو بابا جی اللہ فرمایدہ جبرائیل جی رب جلیل جی رب جلیل اللہ اللہ او میرا سونہ اللہ اللہ آج چار شبانے اللہ تیرا لہجائی ہو رے او میٹے سونے اللہ جبرائیل آدھا ہے اللہ تیرا لہجائی ہو رے تیرا مزاجی ہو رے اللہ اللہ فرمایدہ آج عرشتوں رب پیا جبرائیل کو کول بلا کے سن لے آج عرشتوں رب پیا آکھے جبرائیل کو کول بلا بلا کے جا زمین تے جشن پہ ہوندے ڈکھیاں دے آج دکھ مکا کے جا زمین تے جشن پہ سنے ڈکھیاں دے آج دکھ مکا کے میڈ درب مناتی کرنے میڈ درب مناتی کرنے آکھے غازی سردار بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا بڑی میربانی بابا جی بڑی میربانی تُسا جین دے رہ تُسا مست دے رہ کب تے آتا ہے عباس کا نام جی بسم اللہ جب ہی لب پہ آتا ہے عباس کا نام تیر تک ہونٹوں سے کشموری وفاتی واہ 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 ہیدری سر بڑی میربانی تُسا بہگی ہو میرے واسطے اعزاد تُسا بہگی ہو بابا جی شیر پڑھ لگا اوہ بندہ آتا ہے اوہ بندہ آتا ہے اوہ بندہ آتا ہے اندھا نام کیوں چاما اندھا نام چاما جیدہ نام چاما اندھا ختمِ قرآن دا سواہ مل دا ہے بابا جی اوہ بندہ آتا ہے ملکہ آتا ہوں ایم واسطے اوہ بندہ آتا ہے اوہ بندہ آتا ہے اوہ بندہ آتا ہے اوہ بندہ آتا ہے بلو تو صحیح اے جو دو آن ڈیسی کوئی ڈیسی حق دیئے جی میں بس ملا گرہ میں بس ملا گرہ جیند روز اگو پیادا پاک لمتے بلوہ 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 پاک لمتے بجوے لازو헐 بلوہ بلوہ شالأم اللہ آج مرنا pies باک لمتوں دور کریندہ سڑھ دہے بس سڑھ دار آوے باک لمتوں دور کریندہ سڑھ دہے بس سڑھ دار آوے طومبے شک جو approved کر دارے طومبے شک جوzeni کردارے طومے ایک ناری دیمار جی میں بس ملا کر ہو گیا جی میں بس ملا ہو گیا صحیح صحیح ہو گیا 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 میر بھائی پلیز چھوڑ دے وہ کیوں نہیں صحیح پہ ہونتا جی میں بس ملا کر رہا ہے وہ آدھے نے جوشت سی سارا ادھر رہ دے پہ گیا میں بابا جی امیر بھائی چوڑا موہ ایک کو جنا ہونڈے ساں بچا لے ساں لیکن جڑی دعا میں اس ملا کو ڈیتی ہے جناب مہتر ہیں میرا سونہاں بھی رہی میرا سلالہ اوہ دہ علم بکھا اساکہ علم بکھا اکنا کے آمیر سا پا آمیر سا آم تے کو علم بکھا ماں باکر علم دے کرم بکھا ماں جھلیا آم تے کن علم بکھا ماں باکر علم دے کرم بکھا ماں جیر منت من لے دے زادی دے پھر پھرooh موسیقی 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 اون دا پیر کونے ساڑا پیر میرے پیر دن آمد ساچا جلیا میرے پیر دن آمد ساچا میرے پیر کو شید آدین اپنے پیر دن سب وکھاچا اپنے پیر دن سب وکھاچا دو کمی پیر بنائے ہوئے نے دو کمی پیر بنائے ہوئے نے دو کمی پیر بنائے ہوئے نے میرے پیر لمردار آج منہ منہ حیدر 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 علی لالی کلائل در مہنے جیچار کیا بات ہے کیا بات ہے دلاللہ آسکال میں کیا بات ہے تو ایتھ راک دے سیکنڈ کرو جو ایتھ راک دے مہروف ہوئے نے موسیقی 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 نمید لال خانگا کرو لا اللہ کو بڑھت کر رکھا ہے وہوں نے نگل نہیں پڑھا ہے اور وہوں نے وہے والان سنگل پڑھانا ہے نہیں نہیں وہ گنات میں محمد ٹھاٹھوں کارلاندج تو مردی تو زلا علیہ سلینا لاؤٹ سلینا چھتے ری، چھتے ڈیز، چھتے نائیں نہیں، سندہ گا چھتے ریز شریف کریں اسے کام ٹھو گئے اوہ لال جس پرونے چیالا اور کوئی رن دا چل چھڑے دی چل چھڑے دی چل چھڑے دی چل چھڑے دی چل 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 بلاباء لوڈا لیٹ وہ ہو گئے میں نے ایک پچھنا سے آگا ایک میٹے ایک میٹے اکا غلطی رال چلے گئے ہو ملتا ہے ملتا ہے ترجمة نانسي قنقر موسیقا موسیقا خاندان بطور برامتر صلوات اللہمہ زاکر آل محمد برادرم مرید حسین چوہان صاحب بھرگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں خاندان بطول پہ بلانتر صلوات آج کے جشن میں زاکر سلطان کربلا حسنین عباس بھٹی بہاول پر سید نجم الحسن شرازی بھلوال قاضی وسیم عباس صاحب ملتان شہن شاہ حسین نقوی گجرات بین اللہ قوامی شورت یفتا نوہ خان سید فرحان علی وارس کراچی سید گلشن شہزاد بخاری علی عمران جعفری شیخ اپورا غلام اسگر خان بلوچ شبیہ لسن شمسی زاکرین کے ایک طویل فرست میرے پاس ہے رات گئے تک یہ جشن انشاءاللہ جاری رہے گا بار محمد و آل محمد صلوات اللہ حمد جناب مرید حسین چوہان صاحب شکریہ دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات کال حوال آبائی فی حضی صادم ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتا تسکنہ ارزقات وان وطمت آہو فی حا طویلہ اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد رب صلی اللہ محمد وعال محمد رحمان اللہ عبادت قبول فرما بادش اللہ اس ذکر پاک تصدقہ جتنے مومنین بیمار میرے مالک شفے کاملو آج اللہ آتا فرما رحمان اللہ جتنے مومنین بے اولاد میرے مالک اولاد آرین آتا فرما رحمان اللہ جتنے مومن موالی ازادار تصریف فرمائن ایننو اچھا آمین آکھن دی توفیق آتا فرما رحمان اللہ جتنے مومنین پرشان پرشانی عدو فرما جتنے مومنین تنگ دست میرے مالک وسیل اچھا فرما اے میرے بھائی دی محنت اور کمال انتظام رحمان اللہ اپنی بارگاہ اچھ عبادت اچھ قبول فرما مالک دوارہ ایک ایک قدم ایک ایک سا اپنے دربار اچھ عبادت اچھ قبول فرما رحمان اللہ ساڑ بار میں قدع جلد ظہور فرما اپنے اپنے دلان دی دعا دی قبول واسطے با آواز بلند سلوات پڑو نعر تکبیر اللہ اکبر شب لو نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری با آواز بلند نعر حیدری حسینیت سب بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک محمد وآل محمد دشمنات لانت سارے کرو پاک سیداد دشمنات لانت سلوات مل کے با آواز بلند پڑو سب تو پہلے میں اپنے سنگتین تنف جناب نو جس پاک مبارک بات پیش کر خیر مبارک اللہ تو دشمنات دشمنات خوشی آج بہت بڑی خوشی دن چونکہ یہ مہینہ سارا خوشی ہیں تو خوشی خوش ہونا چاہے دن جی تجیر بندہ خوشی یلے دیارے وی مو وٹا کے بوے مڑ بادسان دی خوشی چونکہ ما سون دا فرمان بے ساڑی خوشی ویچ خوش ہو پیر شول شاہ جی لاؤ چار سترہ توں میں جسن پاک دا چاچا جی آغاز کرن لگا ارز کر رہے ہیں ایسے اتنا حسین طرح کہ حسن یوسف بی ماند کھائے ایسے اتنا حسین طرح کہ حسن یوسف بی ماند کھائے سین سے سر فراز اتنا کہ سر کٹائے نہ سر جھکائے اور یہ سے ساری یزیدیت کے عظم قیامت تلک مٹائے نون سے نازمین اتنا цел جس جس کے نبی اٹھائے سلامت رو سلامت رو لو چار ستنہ اور بن کے ذرا تو دیکھ موالی حسین بند کے ذرا تو دیکھ موالی حسین ممنون ہے ہر ایک حلال حسین بن بند کے ذرا تو دیکھ موالی حسین ممنون ہے ہر ایک حلالی حسین دا نبیہ دے در تُو ناصر ولد کہیں ڈٹھے پر ولیہ نہیں آجتا ہی کوئی بھی سوالی حسین دا سلامت رو اللہ توریزن جی دراز فرما ایک سلوات مل کے با آواز بلند پڑھو آو جی پڑھئی بندے دھیرن سلوات ہی کیے مل کے با آواز بلند سلوات پڑھو اللہ جی پہلے کسیدہ تلاوت کرنا چاہنا اردو زبان دے کسیدے تبیلکل سوکھی اردو تو بغیر کس طول و تمہیدے کسیدہ بادشاہ حسین علیہ السلام دی آمدہ پڑھن لگا لہوچی سلوات پڑھو تے جناب نو کسیدہ سنواوا میرا حسین آگیا 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 وہاں کیا بات ہے میرا حسین آگیا 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 ہاتھ بلند کرو حیدری دو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنج نارے پنج تنی چودہ لکھ نارے حیدری میرا حسین آگیا سلامت رو میرا حسین آگیا ترائے سابانے خوش جہانے ترائے سابانے خوش جہانے ہک لکچوی ہزار نبی دی محنت بچا ونالا حسین دنیا تے آیا تے پاک سیدہ نے پتر نو جھولی شمایا پتر نو جھولی شما کے یا کوتی لب چمکے میری سینڈ لوری ڈے کے گلگڑیا دیئے میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا سرجانی میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا ڈے کے پاک سرانی سرجانی یا دلالے کے اللہ والے نینا گیا میرا حسین آگیا بسم اللہ کارا جنگی در آزوے بسم اللہ سلامت رو اللہ توڑا 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 کبول فرم تو سک کمال کر دیتی وہ کمال ہو گئی لو آو شیر چھوڑا مان لگا لے میرے دل کر دے تو سوڑا 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 ہے جو کمال سوڑا ہے میرے دل کر دے پی ایو سانی بھر جناب دی نظر کرن چا کرن چا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا دیکھو چھرہ وزی اللہ یورے ہاتھ ید اللہ لے کے اللہ والے نینہ گیا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا میرا حسین آگیا سایہ فگن دین حق پہ یہ سائے بہا گیا دونوں جہاں ماردوں میں ہمتی جانا گیا یہ تو لباس بشر میں فخر رحمان آ گیا آگوش بنت نبی میں نت قرآن آ گیا آئیر ننہ کا دولارہ اور بابا کو ہے پیارا میری آنکھوں کا چینہ گیا میرا حسین آ گیا سلامت رو جی زندگی دراز ہو کیا بات ہے بھئی توارٹی ایک سلوات مل کے با آواز بلند پڑھو جشن دا غاز ہے جسی سنو دے بڑا سنو پہ ہو اجیت رات گئے تک جشنے تے مولد بڑے بڑے عظیم مدہ خان تصریف فرماؤ حسین تے بندے تسی تھوڑے نہیں دھیر سارے تصریف فرماؤ سلوات مل کے با آواز بلند پڑھو بات سادی عظمتے اجیت رات گئے اجیت رات گئے کچھ بندے نہیں نار رلے نار رلو تے اچھی سلوات پڑھو لو جی قصیدہ جی اچھ اچھ با آج بلند سلوات جی جیڑے چوک بیٹھے ہو توسی بھی زندہ بات جیڑے بول رہے ہو توسی بھی زندہ بات دیکھ رہے ہیں بھئی سخی چبیر زندہ بات باڑے حتہ نو سلام ہے میں کیا بات ہے زندہ بات سخی چبیر زندہ بات زندہ بات اور رہے کی زندہ بات دس آگے یا علیہ بی بی دس آگے یا علیہ بی بی دس آگے یا علیہ بی بی میرا ویر زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ باد زندہ باد دس آگئی آلیا بی بی 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 میرا ویرہ زندہ باد 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 علی دلال دا صدقہ دین اسلام باقی ہے علی دلال دا صدقہ دین اسلام باقی ہے علی دلال دا صدقہ دین اسلام باقی ہے کلام پاک باقی ہے خدا دانا ہم باقی ہے باڑے حتنوں سلامے کلام پاک باقی ہے خدا دانا ہم باقی ہے ازانہ ہو ریاں وے کھو نمازاتے رکاوٹ نہیں ازانہ ہو ریاں وے کھو نمازاتے رکاوٹ نہیں کتا ماتم کتا مجلس حقیقت ہے بناوٹ نہیں کتا ماتم کتا مجلس حقیقت ہے بناوٹ نہیں ازلتو اے پیاشی ایڈا سچا پیر زندہ باد زندہ باد سبان اللہ زندگی دراز ہوئے نوازش بھائی اللہ توڑا اے اتمام اپنے دربارش عبادت اس کا بول فرماوے اللہ توڑے دیرے دارے وسط دیرے ہمیں اللہ کوئی غم نہ مکھاوے زکر پاک دست کا لو جی میں ہی بول رہے ہیں زندہ باد توسری بول رہے ہیں زندہ باد ہونڈا سنا چانا اور کون کون بولیندے خدا دا گھر بولیندہ ہے نبی دا در بولیندہ ہے نبی دا در بولیندہ ہے شناندی نوکتے آسف کھڑا ہے سر بولیندہ ہے سنا دے نوکتے آسف کھڑا ہے سر بولیندہ ہے بولیندے ہیل طبق چودہ بولیندہ ہے فلک سارا تو تب ابدال غوصہ اور کلندراندہ وی اے نارا تو تب ابدال غوصہ اور کلندراندہ وی اے نارا بن کاربو بلائے اکبر دی جاگیر زندہ باد زندہ بعد زندہ باد زندہ سلامت رو جی اللہ جنگی دراز فرماوے ایک سلوات مل کے با آوازِ بلند پڑھے آئے لو جی تو سا محولِ ڈسونہ بڑھائے جی کمال ہو گئی قصیدہ میں پڑھن لگا مرشد حضرتِ عباس دی آمد دا بھائی تیری زندگی ہوئے حضرتِ عباس دی آمد عباس کردگارِ وفا ارجمند ہیں عباس کردگارِ وفا ارجمند ہیں اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہیں پنجے علم پہ نصبہ ہیں دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کر بھی کتنے بلند ہیں غازی آیا علمہ والا غازی غازی آیا علمہ والا غازی غازی آیا علماء والا غادی مالا غادی آیا ہے حسن نے چایا ہے مالا غادی آیا ہے غازی دے نفتر ساتھ چوبے آئے مالا غادی آیا ہے حسن نے چایا ہے مالا غادی آیا ہے آیا ہے حسن نے چایا ہے بی بی سیدہ ہوئی یہ راضی ہاں گاڑے ہتھنوں سلام ہے بھائی گاڑی نوکرہ نوکرہ گاڑے 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 آیا ہے مالا غادی آیا ہے حسن نے چایا ہے مالا غازی آئے اچھنین چاہے مالا غازی آئے اچھنین چاہے مالا غازی آئے اچھنین چاہے بی بی سیدہ ہوئی راضی مالا غازی غازی مالا غازی مرمانی دنہ ملیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم سوری دن کی دو قدنی چیزیں اٹھائیں جی جی حضرت عباس میں نوکران اچھا نعرہ اے دری غازی آیا علماء غازی غازی علماء غازی آیا علماء غازی آیا ہے حسن نے چاہے بی بی سیدہ ہوئی رازی آیا علماء غازی آیا علماء لگا آیا علماء جاوہ آیا علماء میں صدقے واری جاوہ جاوہ آیا علماء آیا علماء میں صدقے واری جاوہ آیا آیا عباس قدر شنا سے آیا عباس قدر شنا سے آیا عباس قدر شنا سے آیا عباس آیا میں صدقے واری جاوہ بسم اللہ آیا آیا میں صدقے واری جاوہ بی آیا لگا آیا 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 موسیقی میرا گھر دائے سارے ماں آیا بسم اللہ زندگی دراز ہو سلامت رو جی اللہ توڑی ترک درین کو بولی جیٹ چولے شاہ دی موسیقی جولے آلی آفا و آوے جولا حسین جولاوے جولے آلی آفا و آوے جولا حسین جولاوے کہنا رتبہ غازی پایا سلامت رو زندگی دراز ہوئے امام زمانہ تن کی صدب محتاج نہ کرے کمال جیسے نہ ہو گیا لو محول چھونا بڑھ گئے بزرگو میرا دل آدھا ہے بے مدینہ نہ چلیے ہاتھ کھولیں اے ہونے بلکل جی ٹکٹ ہو گئے پرشانی نہیں لینے خرچہ کوئی نہیں ہاں جی تو ساں صرف سیٹ تے بان رہا ہے تے سیٹ بیلٹ بن رہا ہے مدینہ پہنچ گئے بزرگو حق تھا تو اٹھ بڑھ دے نا بے پچھو آپ مدینہ جا کے ذاکر سب کرنا کیے پچھے ہیں جی مدینہ جا کے پچھے ہیں آپ کے پروراں میں کیڑی نیت جا رہا ہے کیا بات ہے بھئی لال حسین کیا بات ہے مدینہ آج جا میں 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 جبریل ساریاں فرسطنوں کٹیاں کیتا فرسطنوں اٹھ کٹیاں کر کیا دے جلدی کرو فرسطنوں پچھے کیدے جاں بنا جبریل ملکت مقاتب ہو گیا دے مدینے یا جی جاں بنا مدینے یا جی جاں بنا مدینے یا جی جاں بنا زندگیوں بھی سلامت وقت بڑھ دے نیا جی مدینے یا جی جاں بنا تجشن منامونے مدینے یا جی جاں بنا تجشن منامونے مدینے یا جی جاں بنا تجشن منامونے تجشن منامونے تی بڑے ایمیران لے ہڑ سار چو بیا ہے تی شیر پڑھ لگا جڑا 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 مقام تی بیٹھو پوری دو جو بانکسو بھیر دیا دائیا اوشیا مریم مویایا جی سلامت رو بانکسو بھیر دیا دائیا آسیاں بری امبایاں کیا آیا آکھے لو بہور ہے نظر پر نور ہے کیا آکھے لو بہور ہے نظر پر نور ہے آمی چنسا پانے دے تے بیڑے یہ میرا آنے دے ترہی سابان گلہ واقعہ توڑے بچوں نے یاد ہیں فترہ فرشتہ جندے پر جل گئے ایک جزیرے سڑھ دیتا گیا توبہ کر دا رہیہ توبہ قبول نہ ہوئی لوگ گل بہت بڑی کرن لگا توبہ کر دا رہیہ توبہ قبول نہ ہوئی میرے بادشاہ حسین علیہ السلام دے دنیا تیامات جبریل نے پرند چایا پیر صاحب جبریل نے پرند چایا گل مکاما پاک سیدہ دی پاک چوکھٹتے آنڈا فترہ فرشتہ چوکھٹے متھلائے ترون لگ پہے اندرو میڈیسین پچھیا کونے جڑا جڑی میرے دروازے تیا کر ہوندہ پہے سرچامی کونے جڑا جڑی میرے دروازے تیا کر ہوندہ پہے او سلے فترہ فرشتہ اپنا تعرف کرا کے گل کریا دے آنکہ فترہ سے نمانا کمی تیرا پرانا سلامت رو دی بسم اللہ کرام فترہ سے رو رو کے گل کریا دے آنکہ فترہ سے نمانا کمی تیرا پرانا میرے تیج دین کا رہائی والے سین کا آنکہ فترہ سے نمانا آنکہ فترہ سے نمانا کمی تیرا پرانا میرے تیج دین کا رہائی والے سین کا میرے تیج دین کا رہائی والے سین کا آنکہ فترہ سے نمانا سبحان اللہ سبحان اللہ رازی بیٹھے ہو رازی ہو گئے ہو جی اللہ سلامت رکھے خوش بیٹھے ہو مرمس چا کریے اچھا اور پڑھنا اچھا اچھا پڑھ دے پہن اچھا سلوات مل کے با آوازے بلند پڑھو ایک اور ہی سلوات پڑھے آئے چڑھے آچان شابان لو جی کسیدہ چلو کچھ میں آپ ہی زور لاما تے کچھ توہڑا بھی زور لگنا چاہیے گا میں جو زور لاما تے وہ توہڑا بھی حق تا بندے ہیں نا جشن مناورن آئے بیٹھے ہو جیڑے بندے ہاتھ بد دی بیٹھے ہو نیازے مولا ہاتھ کھولو تے اچھا سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی ازمتے پچھلے بینار رلو تے اچھا سلوات پڑھو چڑھے آچان شابان سیدہ شن منا لانے ارد وزد سید فرشت آگانے چڑھے آچان شابان سیدہ شن منا لانے چڑھے چان شابان سیدہ شن منا لانے ارد وزد سیدہ شن منا لانے ارد وزد سید فرشت آگانے علی والا علی کو دم دم بکھارے جیڑا خارجیے او چھپ کر گزارے ملنگان نعرے جی دعوت میں دے نا جیڑا فارمیے اوہ بے شک نہ مارے چڑھے آچان شابان سیدہ شن منا لانے ارد وزد سیدہ شت آگانے چڑھے آچان شابان سیدہ شن منا لانے ارد وزد سیدہ شت آگانے میں جیڑا بندہ ہونیت کر کیا ہے ارد وزد سیدہ شت آگانے چڑھے آچان شابان سیدہ شن منا لانے ارد وزد سیدہ شت آگانے زمانے دا ہر ایک ولی چھوڑ دے ما میں دنیا دی ہر ایک ولی چھوڑ دے ما میں آباد ملنگا دی زب جو نکل دا جی ملود آخے علی چھوڑ اجے اتھنگال مکی نہیں گالا اجے اگے لوگ لگل کریے چڑھے آچان شابان نسجشن منا لانے ارد وزد سیدہ شت آگانے چڑھے آچان شابان سجشن منا لانے ارد وزد سیدہ شت آگانے علی کا پیار ہے روح و بدن کو اجلاپن کیے کہا اللہ فران ٹالے ہو علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلاپن تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے تیرا تو بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں چڑھے آچان شابان ان کمال تو سمجھ سن دے پہو پر جیڑا زور میں پیا لیندہ تو آٹا ایڈا نہیں پیا لگتا کوئی ہووے آ جیڑا آج اچھا نعرہ لواوے آ سلامت رو جی چڑھے آچان شابان نسج چین منا لانے آویں بھائی آویں چھوڑا آویں آو چڑھے آچان شابان نسج چین منا لانے آرے دوست دے تیل پرشد آگینے کم ذرف کون کون آلی ہے کون کون مومن ہے کون کون موالی ہے کون کون آرہ تو بھی میرے شاہ کا نورہ لگا کر دیکھ خود بتائیں گے حلالی ہے کون کون چڑھے آجان شابان نسج چین منا کیوں کیے تک لیتا ہے ہی دری بسم اللہ سلامت رہو جی سلامت رہو بسم اللہ چڑھے آچان شابان نسج چین منا لانے اور جو سد سید فرشد آگینے چڑھے آچان شابان نسج چین منا لانے اور جو سد سید فرشد آگینے چڑھے آجان شابان نسج چین منا لانے اور جو سد سید فرشد آگینے تو خوشی آنے ویچھ آکے غمیر لینے جڑی شہر لینے نکمیر لینے چچی گان دے تو خوشی آنے ویچھ آکے غمیر لینے جڑی شہر لینے نکمیر لینے اور نبی جینے پدرانی برنے سواری ہوں گے نالکو فیدے کمیر لینے چڑھے آچان شابان جی میں ہاں جی چڑھے آچان شابان پریشانت نہیں ہو گیا اجے اتھنگال مکی نہیں بابا گل اجے آگے چڑھے آچان شابان نسج شن منا لانے اور جو سد سید فرشد آگینے چڑھے آچان شابان نسج شن منا لانے اور جو سد سید فرشد آگینے علی دے ملنگ دا تصور علی دے صور محبت خالی نیوں دا علی دا ملنگ بس سلی دا ملنگ وہ ہر دے کی چمچا مسالی نیوں دا عدو وی علیکو ملنگ تار گھرنن منافق دیوی موالی نیوں دا عدارت کرکوی منکر لی دا حرامی راند ہے حلالی نیوں دا چڑھے آچان شابان چڑھے آچان شابان نسج شن منا لانے چڑھے آچان شابان نسج شن منا لانے عدو وی علیکو سد سید فرشد آگینے چڑھے آچان شابان نسج شن منا لانے عدو وی علیکو سد سید فرشد آگینے چڑھے آچان شابان چڑھے آچان شابان نسج شن منا لانے عدو وی علیکو سد سید فرشد آگینے چڑھے آچان شابان چڑھے آچان شابان چڑھے آچان شابان چڑھے آچان شابان جتنے تک نہ بولنے نہیں گال جو سونے پیا کردان بھائی آرشد وسد سید آرشد پھر آجان بھی تسی خوش نہ ہوگو آنجی چڑھے آچان شابان چڑھے آچان شابان نسج شن منا لانے عدو وی علیکو سد سید فرشد آگینے جبان جو چنگیوں دیا جو محمد والے محمد زکر سے بولے عدو وی علیکو سد سید فرشد آگینے ملواری ماندھا کیا فیدہ بے فائد انساندھا کیا فیدہ چڑھیں گے کرالی ویچ نہ بولے اس چپڑ سپاندھا کیا فیدہ چڑھیں چان شابان آنجی چڑھیں چان شابان مسجد شن مناہاں لانے اور دوستس تو ہی ید پرشد آگے نے چوڑی او کہاں نہیں شابان مسجد شن مناہاں لانے لاؤکت آسانا کیا سار جھلے مسجد شن مناہاں لانے عرا می نارا سنان سکتا ایک و شرم توھٹ ساہن سکتا اناں چوندان دپا کئی توڑی تو ہو ٹھان دیا لے جڑے بندے جے تک نہیں بولے توانا پتا ہے کہ کالے رنگ دے بندے زدی بڑے ہوں دے میرا ایڈان کاڑا رنگ نے تھوڑا تھوڑا زدی مہیں یہاں جڑے بندے جے تک نہیں بولے ہکھ اور اربا کرنا اور مہینہ تتا لگتا ہے شام نو سورج رتا لگتا ہے کون حلالی کون حرامی نعرہ لائیے بدا لگتا ہے سلامت رو زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرام ایک اوچھی سلوات پڑھو میرے بعد شادی عظمت ہے ایک اوری سلوات پڑھے آئے لو جی میرے حصہ دجشن پاک مکمل اے ہون اگون تو آڈی محبت واسطے پڑھنے یہ گری بھی مل کے باواز بلند سلوات پڑھو آیا کیا کہنے آو پیر بادشاہ جی آو آو بسم اللہ کسیدہ پڑھن لگا بلکہ میں اپنا جگر ممبر ترکھن لگا اے توہڑی مہربانی ہے پاک کندی عطا ہے چونکہ میرا گھر ہے میرا علاقہ ہے میں ہر ولد توہڑا خدمت گزارا توہڑا اتنے بندین دا میرے سامنے بے جانی میرے واسطے وڈی بات ہے اے توہڑا پیار ہے تھوڑی مہربانی ہے ایک اوچھی سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی عظمت ہے پچھوں کو پڑھنے گانا تمتا ہے ایک اور ہی سلوات پڑھے آئے آئے کبھی ہو آیا کیا کہنے آیا کیا کہنے چڑھ پی آئے چند شاہ بہنے آیا کیا کہنے آیا کیا کہنے چڑھ پی آئے چند شاہ بہنے چند شاہ بہنے اس چندے وچ خود خالق دے تھی گئے پورے ارمان تھے گئے پورے ارمان کرمانے دارن سجیند آئے سنیاں اس چان میں چے اللہ عید کریند آئے میں سنیاں اس چان میں چے اللہ عید کریند آئے میں سنیاں اس چان میں چے اللہ عید کریند آئے میں سنیاں اس چان میں چے اللہ عید کریند آئے ولی اکم شبان کو نازلتائی خود باب وانگ ولی ہے ولی اکم شبان کو نازلتائی خود باب وانگ ولی ہے جیو زہرا سین رسول ڈسے انجے آلی حسین علی ہے انجے آلی حسین علی ہے انجے آلی حسین علی ہے اے اے ذات نمازی ہے اے ذات نمازی ہے اے اے کیا یوں دی شان ڈسان جندہ نو کر غازی ہے میں کیا یوں دی شان ڈسان جندہ نو کر غازی ہے میں کیا یوں دی شان ڈسان جندہ نو کر غازی ہے ولی اکم شبان کو ہاں گے جڑا ہر مر سلدہ چینے چورہ سو سال کو ہجتائیں بس زندہ بعد حسین علی ہے بولو بس زندہ بعد حسین علی ہے بس زندہ بعد حسین علی ہے میں تفسیر کریں دائے تفسیر کریں دائے اوہ قرآن لتھائے جیڑا آپ بلیں دائے اوہ قرآن لتھائے جیڑا آپ بلیں دائے کھٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی اوہ قرآن لتھائے جیڑا آپ بلیں دائے 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 ول چار جبان کو نازلتا اے سار دپاک رسول لیکی لیکی ول چار جبان کو نازلتا اے سار دپاک رسول اے اے پتر تیمل بنین دا ہے انڈی مادا نام بطول اے پتر تیمل بنین دا ہے انڈی مادا نام بطول اے پتر تیمل بنین دا ہے انڈی مادا نام بطول اے شیر ببار لگ دائے اے شیر ببار لگ دائے اے آج بھی من کرن اوہ دے علم تُڈار لگ دائے تے آج بھی من کرن بالا بولا آلی نان کرن نار اے اے اللی مادا نام بطول بسم اللہ کرنا مالک توڑی نوکری منظور فرما ہوئے برظمت آل محمد صلوات حق کے لئے جو تشریف رکھو با حول پور سے بہت بڑے معروف ذاکر تشریف لا چکے ہیں مولا ان کی عبادت منظور فرمائے بہت معروف ذاکر والی کربلا ہیں برادرم حسنین عباس بھٹی صاحب جانو مانا ان کے علاوہ سید نجم الحسن شرازی قاضی وسیم عباس صاحب شہن شاہ حسین نقوی گجرات فرحان علی وارد صاحب کراچی سید گلشن شہزاد بخاری علی عمران جعفری شیخ اپورا علام ازگر خان بلوچ شبیہ الحسن شمسی ایک قصیر تعداد طویل فرست ہے میرے پاس خاندان بطول پہ بلانتر صلوات ولایت امیر کی خوشبو کو بانٹنے والو ولایت امیر کی خوشبو کو بانٹنے والو میری دعا ہے تم سب کا علی وارث ہو الہی آمین جہاں کہیں آمین کہنا پڑے ضرور کہتے ہیں ہو سکتا ہے کس ازادار کس محب احل بیت کی آمین کے ساتھ تمام کی دعا قبول ہو جائے یہ میرے مولا کے علماء کے پتہ نہیں کس محب احل بیت کس مومن کس ازادار کی زبان سے آمین مالک جو ہے نا ممبر پاک کے وہ لاج رکھتے ہیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی وہ لاج رکھ لیں کہ کتنی عقیدت اور محبت سے یہ بندہ آمین کہہ رہا ہے یقیناً آمین کہا کریں اس لئے میں بہت ضروری دعا مانگ رہا ہوں آپ نے آمین کہنا ہے یا رب جہاں میں حجت آخر کو بھیج کر امام زمانہ بادشاہ یا رب جہاں میں حجت آخر کو بھیج کر سبت نبی کے خون کا بنت کام لے الہی آمین میں نے ولی العمر علیہ السلام امام بادشاہ جس شہنشاہ کی عمر ریایہ ہیں ان کے پاک ظہور کی دعا گئی ہے سمجھ آگئی ہے میں ملتمس ہوں فخر و ذاکرین ہمارے دور سے ہوئے معزز مہمان جناب حسنین عباس بھٹی صاحب جانوں والا بہاول پھر بارگاہ آل محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے خاندان بطول پہ بلانتر سلوات ملتمس ہوں بلانتر سلوات التماسِ دعا برائے حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکل ولی کل حجتِ بن الحسن سلواتکا وعلیہ وعلیہ وعلا بائے فی حضِ حصہ وطوفی کل ساتھ من سات لیل ونہار ولیہ وحفظوں وقائدوں وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّىٰ تُسْكِنَهُ عَرْزَكَاتَوَن وَتُمَتْتِيَاهُ فِي هَا تَوِيلًا یا ربا محمد وعال محمد رب صلی اللہ محمد وعال محمد بلند سلوات کوشش کرو ملکی باوازِ بلند سلوات سارے سے بان پڑھو باوازِ جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تُوڑے بچڑے جی من سخیمہ محسین بادشاہ تو ان کی صدمہ اتاج نہ کرے لج پالا اندھی خوشی تو ان نصیب ہوئے سردار اندھی آمدے سب تُو پہلے بھائیاں بزرگانوں پورا شابان مبارک ہوئے تھوڑا جی میں اپیل کرے ساں چہرے ٹھیک کرو جشندہ مزید سونا محول بڑھا ہو باوازی جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسنس کی خرید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسنس کی بولو خرید لگتا ہے عرض کریا جسے خوشی نہیں غازی کی پاک آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا جو راتنال حلالی بولے ہاں نری تو آری کیا بات ہے تو آری زندگی ہوئے سخی امام حسین بادشاہ تو نسدہ سلامت رکھے کیونکہ میرے بھراد حکم ہے حکم دی تعمیل ہے ذاکری نہیں سناونی سبق سناونے سردارند ذکر سناونے بہت کمال محول ہے میں کم از کم بابا جی ہک طرفہ ساڑھے چار پانچ سو کلومیٹر بن دے میرے گھر تو اسے جگہ تک میں پانچ سو کلومیٹر سفر کر رہے ہیں تو سا دو دو قدم یہ گنیوے ہیں دے نیاز حسین اپیل بابا اگر لگے ہو مزید سونا محول بڑھ سے بسم اللہ کرام امام حسین بادشاہ تو کمس دے رکھے کیونکہ میرے برادہ حکم حکم دی تعمیل ہے چاہ میں حاضر ہو گیا پڑھنا رہتی لیکن واپس جامنے لج پالن دی نوکری ہیں تو دے زیارتن دے شرف حاصل ہو گیا جکو محمد ہتھانتے چاہیائے حسین اون ارتقاد پترے سبحان اللہ سلام اس بندے نو بابا سائیں جیڑا بندہ ارتقاد بولے دعا فرمیسو ارتقاد ان بلندینوں جکو محمد ہتھانتے چاہیائے حسین اون ارتقاد پترے جکو محمد ہتھانتے چاہیائے حسین اون ارتقاد پترے وے حسین کو لوں مدد منگی کر حسین مشکل کشاہ دا پترے صدقے 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 جو راتنال یا علی کمال ہے سہی کمال ہے بابا جی بندیاں نو آئی تک میرے آقا حسین دا پتہ ہی نہیں چلا جو اللہ تے حسین دا رابطہ کیا ہے حسین دی سلطنت کے تکے اس علاقے علیوں ممبر گھر بینکے سوچنا مجرم آرش دا ہی مافی فرشتے ملیے مجرم اللہ دا ہی مافی حسین بیٹھا دیندہ ہے تو ہری زنگی ہوئے جکو محمد ہتھانتے چاہیائے حسین اون ارتقاد پترے اے حسین کو لوں مدد منگی کر حسین مشکل کشاہ دا پترے اے حسین یاد دے یزید یاد دے مقابلے کو حرام سمجھے یزید بندے دا پترے کوئی نہیں حسین تا مرتضا دا پترے جو رہت نال حلالی بولے ہاں ناری تو ہری زنگی ہوئے شاہ اللہ وسو کیونکہ مشترکہ جشنیں سارے ہلالیاں موالیاں نو پورا شابان مبارک ہوئے شابان خوشیان دا مہینے بڑا بابرکت مہینے چلو گل میں بابا جی آکھ رہے وہاں دو چار بندے پریشان لگ دے پین کیونکہ دارالشفادہ ذکر پیا ہوندے حسین نادے وی ہونکوین جیڑا بے گھر کو گھر دے وے بے پر کو پر دے وے تریوی سال ہوگے نمام حسین دی گدا گریت شور شرابی لزا کری دا میں قائل بھی نہیں ایک پیغام ہے شالطورے تک میں سئی مانے پہنچا سگا بسم اللہ کرا پورا شابان خوشیان دا مہینے چلو جشنیں تگل کر دے ماں المیند درمیان کھڑا اسے شابان دے مہینے سادات دے ویڑے غمی کوئی نہیں منکر دے ویڑے خوشی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جشن سردار اندام منا ونا چہیدہ چپ کر گئے ہو آج تب سریاں نوی گا ونا چہیدہ بسم اللہ کرا کیونکہ مشتر کا بابا جی جشنیں پہلے کا طویرون میں سخیمہ محسین بادشاہ دی عظمت دپڑے سر چھو جڑے علمالے دے نوکر بیٹھے ہو ستم سفینے دے راک بانکو ملی امن دی نوید آجے ستم سفینے دے راک بانکو ملی امن دی نوید آجے جناب حیدر غازی دے چہرے تیراج کے کیتی حدید آجے ستم سفینے دے راک بانکو ملی امن دی نوید آجے جناب حیدر غازی دے چہرے تیراج کے کیتی حدید آجے اسا حلالی دا موالی شریف شیانہ اے اہلانے زمانہ بے شک جدہ مناوے اسا ملنگا دی عید آجے یا علی شلوسو امام حسین بادشاہ تنو زندگی دے وے ایک کلام بابا جی سونیا سونیا سترہ میں جناب دے حوالے کرا ویرون تھوڑا ساتھ رہے میں اللہ زندگی دراز فرماوی دن رات دیا نوکرین تمیں و کلام تلاوت کر دیما سلوات سارے مل کے باوازے بلند پڑو بابا ایک سرائے کی دا قطب بابا سہیں جیڑے جشن چان شریک ہوندن توجہ ہے جیڑے جشن چان شریک ہوندن این در تو مگد بھی کھوندن توں اپنی نیت صفا چکر اتھلو لے لگڑے ٹھیک ہوندن تاری زندگی ہووے سلوات خندہ پہ شانی نال سارے بلند آواز نال محمدوں والے ہونے زمانے میں یہ ہے کیسی غزہ مرنے نہیں دیتی سبحان اللہ تاری کیا باتیں تاری سنن دی کیا باتیں بسم اللہ قرآن زمانے میں یہ ہے کیسی غزہ مرنے نہیں دیتی زمانے میں بے داروں نے زمانے میں یہ ہے کیسی غزہ مرنے نہیں دیتی وہ غزہ کے لیے تے مرنے کیوں نہیں دیتی بسم اللہ قرآن زمانے میں یہ ہے کیسی غزہ مرنے نہیں دیتی کہ مومن کو کبھی خواہ کے شفا مرنے نہیں دیتی سبحان اللہ کیا ہی کہنے شالہ و سبحہ بسم اللہ قرآن کہ مومن کو کبھی خواہ کے شفا مرنے نہیں دیتی سلوات میں نوکرہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو سریکی دے کتا بابا انا تے خالق ددائن رہندائے سک سکون نالے چائن رہندائے امہ تو کولوں بھی مرنے سکدہ جنان دے دل ویچ حسین رہندائے سبحان اللہ زنگی دے راض ہوئے شالہ و سو پہے شالہ و سو پہے بسم اللہ قرآن بابا ایک سلوات سارے پڑھو بابا آزے بھلا شیر پڑھ لگا کہ مومن کو کبھی خاک شفا مرنے بولو کافیہ ذہن اچراوے غزہ مرنے نہیں دیتی خاک شفا مرنے بولو نہیں دیتی نا لہرہ اگر یہ تو میں دم گھٹنے سے مر جاؤں کیا کہنے کیا کہنے کیا سوڑا مہولے نا لہرہ اگر یہ تو میں دم گھٹنے سے مر جاؤں مجھے غازی کے پرچم کی ہوا مرنے نہیں زندگیوں وے کیا بات بابا لفظ زندگی قدر کیتی وے سلام سہیں مجھے غازی کے پرچم کی ہوا مرنے نہیں دیتی سلوات جہ شہر واسطہ منگال شروع کیتی اس دے شیر ترہ لیکن ایجڑا شیر ہے اس علاقے لے ہو میں کوئی زندگی تزیادہ پیار ہے سرکار اندی آمد آمد میں شیر پڑھ نہ چانا اس شیر میں فیصلہ کرنا ہے جو میں ممبر چھوڑ دی منہ یا گھ پڑھ نہ ہاتھ کھولو تنغاز دی واسطہ کیونکہ سادے مذہب شیع چہت بدی عبادت قبول نہیں ہو نہیں سر چاو جیڑا شیع بندہ سر چاوے اگر یہ بغز حیدر کا کسی کو مرض لگ جائے جیو شال جیو شال جیو بابا جی ستر سن اگر یہ بغز حیدر کا کسی کو مرض لگ جائے خطا جی نہیں دیتی سزا مر نے نہیں دیتی جرت نال حلالی بولے حیدر بچڑے جیو میں بسمیلہ کران خطا جی نے نہیں دیتی سلا سلا مرنے نہیں دیتی زندگیوں مرنے نہیں دیتی کافی حدیف چلو بول پیو تو میں اتھے کسی مقاوم لیکن تو محبت میرے سامنے شیر پڑھنا چاہنا بلکہ پنشابان شیر نہیں ببر شیر پڑھنا چاہنا سبحان اللہ اگر غازی کی علفت میں میرا مرنے کو جی چاہے شاللہ جی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر غازی کی علفت میں میرا مرنے کو جی چاہے مجھے تو علم والے کی وفا مرنے سبحان اللہ شاللہ جی وہ سخی امام حسین بادشاہ تنو وست رکھے جشن سنیندہ بھی پہ تے منیندہ بھی کوئی خوش آمد نہیں میں اسے عداد دا کہے لانجری تُسا دیندے پہ دعا بھی اللہ میرے بھائی نوازش نو ارشن دا بخت لاوے نال خاندان دے اولاد دے رشتہ دار دوست حباب والدین دے مالک عباد رشاد فرما بھائی مالک میرے بھائی نو ماتمی پترتہ فرماوے تو سمبیدار بیٹیوت میں دوسرا قصیدہ شروع کریں بابا سلوات اچھی آواز نال سارے پڑھو باب جی میں گرانہ لے کے سلوات ہے کوشش کروں میں بلند سلوات پڑھو کیونکہ شابان تو یکم تو شروع ہے نا پہلی تو تے آج ہو گئی پنچ شابان میں قصیدہ دو لج پالند مشترکہ پڑھنا چاہنا توجہ ہے سہی ایک سلوات جی میں گھرانہ لے کے وہیں بلند پڑھو بابا چھوڑنا کرتے ہیں ایک تین نوائے ایک چار نوائے شابان حسین عباسدہ ہے جرت نال حیدری زندگیوں میں ایک تین نوائے ایک چار نوائے شابان حسین عباسدہ ہے ایک تین نوائے شعبان حسین عباسدہ ہے شابان حسین عباسدہ ہے اکتن نوائے شابان حسین عباسدہ ہے اکتن نوائے اکتن نوائے سننا سائی شابان حسین عباسدہ ہے پھر خوشی آنڈا ہاں موسم آیا ہے ایدان حسین عباسدہ ہے شابیر کی آمد مرحبا سارے بولو مرحبا مرحبا شابیر کی آمد مرحبا حیدری زنگی درازوں میں پھر خوشی آنڈا ہاں موسم آیا ہے ایدان حسین عباسدہ ہے پھر خوشی آنڈا ہاں موسم آیا ہے ایدان حسین عباسدہ ہے سر چاہو شیر پن لگا غازی تو نوو اسدہ رکھے امام حسین دا چھے دفت دا زوارہ کربلا دا شام دا زوارہ بیت اللہ دا تازہ زوارہ جھولی چاہی کھڑا لہا تو نوو کربلا لہے چلے آمین آخواہ دے دن دا صدقہ اور پھر خوشی آنڈا آج پن شابانے سر بہت بڑی دعا مانگی دست سہی جھڑا حسین دا مات میں کربلا ویندہ ہے اس دی شانت دسنا امام حسین دی کا سمیں جھڑا کربلا دا لوار امام حسین دا نوکر کربلا تیاری کریندہ ہے ہوندہ کیت سر چاہو حد کربل دی جد آوے زائر سجدہ مچ جاوے سر چاہو سر چاہو حد کربل دی جد آوے زائر سجدہ مچ جاوے کھال کے اکبر فرماوے انہوں نالزتا آدے لائے آو مہمان حسین دا ہے جیو آدے لائے آوے زندگی دراز ہوئے شالہ وز سوپے میں نوکرہ بابا انہوں نالزتا دے لائے آو مہمان حسین دا ہے اکنار شالہ جیو بابا جیو ایک سوالے توڑا پتوران توڑا عزیزان توڑا مہمانا ایک سوالے جتنا زدار بیٹھے ہو موسا نبی نو تا جان دے ہو چپ کر گئے ہو پہلی دفعہ نا سنے ہوئے اللہ دا پیارا نبی ہے اسے سریکی چاہ دے اللہ دا لادلا نبی توجہ ہے ہو جیتا نبی ہون میرے کل پچھو سنے نباس اسے جان دے سنے نبی نو اللہ دا پیارا نبی ہے بسم اللہ ویرون بسم اللہ مہن جاکا جو اے میرا کربلا دا سنگتی ہے ایران اراک دا سنگتی ہے محبت لے آئیے شیر پڑ لگا لالا میں دسنا چاہنا آج کل اے موسا نبی کتھے راندھا ہے جاگ دے بیٹھو سہیں ہو پچھو اس لینباس سنو دس کے جا کتھے راندھا ہے عقیدہ بولے بندہ نہ بولے کوئی گل نہیں سر چوتے شیر ملازا جینا رب سمجھے دا رہ گے کوئی دور تبے دا رہ گے جینا رب سمجھے دا رہ گے کوئی دور تبے دا رہ گے رب نال بولے دا رہ گے کربل دے اے ویچو موسا دربان حسین اباسدہ ہے شالہ جی وہ شالہ جی وہ غازی رنگ لاوے سلوات تچھ یہ آواز نال سارے پڑھو گھلا گا اے ہی سرکار امام حسین بادشاہ دی عزت عزمت بھئی نوازش قصیدہ میں پڑھ لگا اور اسے قصیدے دا واستہ دینا مالکون اللہ میں پڑھ دا پیا سرکار اباس دا جھولا اسے سرکار اباس دا جھولے دا واستہی میرے بھائی نمات میں پتر دے میں علمہ والے دا نوکر دے میں پتر دے میں جیڑا امام حسین بادشاہ دی عزتہ داری جلوس سرکار اباس دا علم چاوے پڑھ لیے قصیدہ بھائی دل نیک دعا واستہی رکھو تسا سخی امام حسین بادشاہ دا جھولا سنے باب الحوائج شہزاد علی اسغر بادشاہ دا جھولا سنے جے جاگ دے تو میں تو نو باب الحوائج سرکار اباس دا جھولا سناوا بھائی جتنا تورا دل دے آل محمد تیوچی سلوات پڑھو جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ تھوڑا جاگنا بابا تھوڑا پہ دار ہونا ہے جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ میری قیامت تک زندگی ہو گئے میں یا ستری پڑھ دا رہا جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھو لگا زیدہ جھو لگا زیدہ ہے ارشتو آج آیا سلیمان نے چوم چوم چاہیا عزتہ بالا جھو لگا زیدہ زندگی ہوئے کمال کر دیتی ہے بھئی تو سا شالہ جیوہ پہے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن میرے سترہ نال ترنائے بسم اللہ بابا لال زندگی ہوئے جھولا غازی دا بڑا پیارے آسنان داوی شنائے دے پہن مالک نلی زبان نے چھوڑ تاثیر یہ کون آیا ہے اس جہاں میں کہ حسین خود مسکر آ رہے ہیں یہ کون آیا ہے اس جہاں میں کہ حسین خود مسکر آ رہے ہیں یقیناً اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں سبحان اللہ شبیر جبی جھولے میں ہوتے جبریل آتے جھولاتے جھولا یہ کون آیا ہے اس جہاں میں کہ شفیر جھولا جھولا رہے ہیں سبحان اللہ زندگی ہوئے جھولا غازی دا 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 لالا ہون ستر سوٹی ہے جھولا غازی دا جھولا غازی دا جھولا جھولا غازی دا جھولا بے ڈے ویچے جڈا آیا ویچے ویرک بی بی سامایا آلیا جھولا 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 غازی دا جھولا غازی دا جھولا تنال ہراری زندگی در آل ہوئے کلندر مہدر شالا جی ہو بسم اللہ کران شالا جی ہو پہے میرے سترہ نال ترنے تونو فضیل عباس دا میراج کرواما جھولا غازی دا 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 میری سین نے جھولا ثا جایا اُتِ اللہ میں عبا سیدہ لائی سب نو بکھایا جھولا گا زیدہ جیو جیو بسم اللہ قرآن اِن جھولے دی عظمت ایک سلوات اچھی آوازنالسارے پڑھو چاہو اِن جھولے دی عظمت میں کیا بیان کر سکتا آو میں شیر پڑھنا چاہنا اب با اس دنوں کر بیٹھن میرے سامنے تے بار بار پیادا جھولا گا زیدہ 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 بھول میرا دیکھیں جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولے دی عظمت شاہ نے ایندے ویچنا تک کور آنے رب بھیج با آیا جھولا گا زیدہ شاہ لجی میں میرون بسم اللہ حاصل کسیدہ شیر کسیدہ دل شیر دو ترے بندے سریے سوئے بیٹھن میں ریاست با آول پور تو آیا لڑائی جھگڑا تا ہے کوئی ناسا شیعہ قوم امن پسند قوم ہے جشانے بھائی نوازے سنی بیٹھن شیعہ بیٹھن حسین دا جا کے رہاں زاکری تے نہیں ذکر تے نازے ایڈا ویڈا شیر سرکار ابباز جھولے دا پنا پتھر رکو بھی پھٹ کے علی علی کرے توتہ گا زیدہ نو کرے میں بار بار تلاوت کھڑا کرے نا کےڑی گل جھولا گا زیدہ 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 سالہ جیوے بابا پتھر جیو نہیں جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولا آسنین جھولا آیا بسم اللہ قرآن کیڑا ہاتھ تھے جڑا تھلے رہ گئے بسم اللہ قرآن سر چاؤ جھولا گا زیدہ 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 ستر سنیے بھی روڑ جھولا گا زیدہ جھولا گا زیدہ جھولا آسنین جھولا آیا بیٹ نام علی لکھوایا بابے کو ڈکھایا جھولا گا زیدہ زندگی ہووے شالہ وصو پہے امام حسین زندگی دے وے بسم اللہ قصیدہ میرے ایک براد حکم میں میں ایک شیر پڑھ ساں لیکن ایک شیر چلو پہلے وہ چپڑھ دے جشن تو ہٹ کے چلو رجب گزارے وے توجہ ہے تیرہ رجبی نو رجبی چھبی رجب نبی اندر سلطان نبی میراج تے گئے لفظ میراج بابا جی درجات بلندوں ان کی بلا عزر حسن زیدی صاحب دے خطیب آل محمد کیسے لوگ ہیں امام حسین دی قصہ میں کھنا کلو ایک بندے پوچھیا سوال کیتا قبلہ میراج کس کو کہتے ہیں قبلہ فرمایا میم اور این کے راج کو میراج کہتے ہیں سبحان اللہ حکم میرے براد ہے تے اسا زیارات تے قصیدہ کٹھے پڑھ دے رہ گئے ہیں میرا نواز شنال پڑھویں دا ہی تے آج میں کلنے پڑھنا لالا آجو بسم اللہ کرا تو انہی زنگی ہوئے تے میراج تو واپس ہوئے لے سرکار سابق کٹھے ہوگئے انہ کے قبلہ میراج تے گیا ہوئے تے میراج مبارک ہوئے تے قبلہ ساکوں میراج سناؤ سفر نامہ کی میں ہے سفر کی میں ہویا سرکار فرمایا میں میراج تے گیا مٹھارا سالان دی ہکا رات ہے خالق نال گلباتی ہوندی رہی چھپ کر گئے ہو عقیدہ بولے امام حسین دی قسمیں دو چار بابا جی بندے پریشان ہو گئے انہ کے سرکار تُسا ہوئے مہمان اللہ ہی میز بان او فرمین دے نہ میرے ہاتھیں نہ میرے پیرن نہ میں علیندہ نہ بولیندہ تُسا مہمان ہاوئے اگر ترنال ہاتھ پنجا نس ملایا تا میز بانی اج فرقان دے اگر ہاتھ ملین دے تا خودی اج فرقان دے قبلہ سا پریشان دسو تا سئی میراج ہویا کی میں درمیان اچ بہگے حسنائندہ پاک نانا صحابہ چی میں سونا بیٹھا لگ دائی جی میں چند ستاریں سونا لگ دے صحابہ پوچھیا سرکار سر دل بڑا بیچائے نے دسو تا سئی گے کی میں ہاوے سفر کی میں گھدریا تے سرکار نے دےرا میراج دہال سنائے صحابہ نو میں بچہ کلاں ڈیرہ کنگرہ اوہ حال سنائے دیما سرکار فرمین آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے کچھ بولو یار زندگیوں میں ہاتھ چاہو ہے دری بسم اللہ کرا سامنے آئے تھو بسم اللہ کرا سرکار پر فرمین آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا تو آنو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا آہو دسا آہو دسا آہو دسا شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا آہو دسا آہو دسا علی 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 جیو سرکار پر فرمین آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے لالا کامرہ لے آہو تکلیف کریں سطر میں پڑھ لیے آہو دسا آہو دسا کامرہ فوکس کریں شاہت کیا آہوے کی آہو رات میں راجدی کعبہ کو سیندتے رات راجدی کعبہ کو سیندتے میں خدا دی جاتے یا پیڑا بھیرا آہوے کی کلندہ ریمان جنگیوں اچھا نوکہ میری نوکہ بابا بسم اللہ سرکار پر فرمین آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے آہو دسا تو آکو مہرے شاہت کیا ہاوے کیا ہے ہاں رات میں راج دی کعب کا سین تے رات میں کیا کہنے کعب کا سین تے میں خدا دی جاتے یا پہڑا بھی رہا بیکھی جی بابا جی بابا بسم اللہ بسم اللہ سبحانہ 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 اس قدر فرض پہ شورت نہیں پائی میں نے جس قدر عرض پہ مشہور علی دیتا ہے جیو اے دری بابلال تیری زندگی ہوئے لالے دی زندگی ہوئے اگر میں نصر کریں دا وقت چلا جاویا نصر تُسا کر چھوڑیے او میں شیر پڑھنا چالنا نبیان دا سلطان صحابہ دا پاس دے کے حسنین دا پاک نانا موسکرا کیا دے پریشان نہ ہو وہ او میں دا ساما آئی آہا بابلال تیری زندگی ہوئے لالے دا پاک نانا موسکرا کیا دا ساما آئی آہا او میں دے پاک نانا موسکرا کیا دا ساما آئی آہا ہاتھی علیدہ میں دباہر آمدہ آوک زندگیوں میں قصیدہ ہی کو پڑھ دے اور مولا زندگی دے وے مالک ماتمی پتر دے وے قصیدہ دل ہے باب الحوائجدہ میں پچھلے سال اتا نہیں میں کیونکہ زیادہ وقت کیونکہ سائین دی طرف ڈیوٹی ہوں دیئے بادشاہ دی طرف ڈیوٹی ہوں کم از کم ستارہ اٹھارہ سال میں سندھج پڑھے تے میرا دوہزار تریوی دہ شاہکار قصیدہ ہے کر دے وے تلاوت اوے جشن شیعہ علی 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 جشن شیعہ نے منائے جشن شیعہ نے منائے جشن شیعہ نے منائے جشن شیعہ نے بنایا ہے جشن شیعہ نے منائے میرے نال ٹوریں غازی دینا آتے نور دی کلم دینا لکھیو ہے سترہ میں اسے جشنے تلاوت کر لگاؤ تے بار بار پیادا جشن شیعہ نے جشن شیعہ نے جشن شیعہ نے بنایا علموالہ دلیاتے آیا ہے جشن شیعہ نے منایا جشن شیعہ نے منایا علموالہ دلیاتے آیا ہے سین مگیا ہاں خدا تو سین مگیا ہاں خدا تو آج خدا نے بادا نبایا ہے جیو مسو پہے یا رسول اللہ زندگی ہو بھی بابا یا علی بسم اللہ کرا سین مگیا آخو دا تو سین مگیا آخو دا تو سین مگیا آخو دا تو آج خدا نے بادا نبایا ہے بچہ کلا گردو نوالے آؤ پورے جہانچ سرکار عباس آمد سن کے حلالی موالی خوشن میرے تسوال کروس لین عباس ریاست دعا کریں ساکو دست سائی اسائی بڑے خوش آئیں کیا سادے تو بھی زیادہ کوئی ہور خوش ہے عباس دے لمد میں رہا تھے میں قسم نال بھی آدھا تو سائی بڑے خوش نظر آن دے پائے ہو لیکن تو ہادے سادے تو زیادہ خوش کونے اجے ہے احمد ابنی علی اجے ہے احمد ابنی علی دے دے رکھوش ہے عجدی علی دے ایک خیرات ہے ایک خیرات ہے شاہلہ جیو پائے بسم اللہ کرا پوری تو جنال اجے ہے احمد ابنی علی دے احمد ابنی علی دے اے رکھوش ہے عجدی علی دے پاڑ کے قرآن پاک بی بی پاڑ کے قرآن پاک بی بی مولا غازی کو ہانا لے لائے شاہلہ جیو بہت ملاشیر بابا لال چار شابان وفادہ قرآن سخی عباس بکھیاں تے تسیہاں دے آس علموالا دنیا تے آیا پاک سین فلہ آکے تلاری تی سخی شبیر ابباس دنیا تے آیا بڑے خوش ہے اکبر دا پاک بابا بڑا خوش ہے سرکار دوڑ پاے اتھا ہے جتا جناب سین امول بنین بی بی انجا کان وفادی ملکہ وفاد قرآن کو ہتھانتے چاہیا ہوئے سلی اللہ میری آکے ازادی نے ابباس کو ہتھانتے چاہیا سرکار شبیر آگئے امہ جان مبارک ہوئے ابباس دنیا تے آئے مبارک ہوئے ابباس دنیا تے آئے ہاں شبیر تیرا نوکہ رہے توجہو ابباس ابباس تیرا نوکہ دنیا تے آئے پاک حسین فرمید نمہ جان ہیک لحظے واسطے ابباس سرکھو میرے حتہ تے سماؤ میری مخدومہ نے اپنے پتوں نچا کے شبیر دے حتہ تے سمایا ہون بندہ بولے امام حسین دے نوکہ بولے ابباس للم دے قسمے بابا جی میں جملہ انجا درانا اپنے دور دے محمد اپنے دور دے علی نو ہتھاتے چاہے سین پوچھی آئے شبیر شبیر دستہ سعی غازی تیرے ہتھاتے ہے کیا محسوس بیا کرے نائے اکبر دا بابا ابباسی پہ شانی چمکے آدھے حق دی بڑھ کے تلواری آگے حق دی بڑھ کے تلواری آگے فوج میں دی دس سال آگے اے ہون بولے ہتھ تجھے ہائے در ہائے ہائے زندگی ہوئے شلوہ سوپے کیا محسوس بیا کرے نائے علمہ والدی پہ شانی چمکے اکبر دا بابا گھر کے یادے حق دی بڑھ کے تلواری آگے حق دی بڑھ کے تلواری آگے حق دی بڑھ کے تلواری آگے فوج میں دی دس سال آگے میڈے غازی کو خدا نے میڈے غازی کو خدا نے کربلا دے کی دے بڑھ کے زندگیوں میں جیشن میرے ہی صدہ ہو گیا لیکن ایک اپیل رہ گئی ہے جتنا بیٹھے ہونا تھوڑا جیاں چہرے تھے مزید مسکرات گھننا تھوڑا جیاں حسو آج تا جہنم دیا کی مجھے پہی ہے بسم اللہ کرا لالا تو ہی مسکرات پہنا سکھ دینا توڑن جاں بہاول پور تاک تھوڑا جیاں مزید بابا جی مسکراؤ تھوڑا جیاں اپیل کرے سا سارے مسکراؤ تے میں شیر پڑھ دے میں ایک دب واتی مسکراؤ نا زندگی درہ دو ہون پوری توجہو مزید بابا جیوہو مزید بابا جیوہو مزید بابا جیوہو مزید بابا جیوہو ہا تجھے حیدر 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 زندگی ہووے مقدی پہیے نوکری نتیجہ پیا دینا پوری توجہاں بھائی آج تاکراؤ آلے بنے آدھی دے خوش نہیں اور نسل یزید شجرہ اوندہ ٹھیک کو کوئی نہیں شجرہ اوندہ ٹھیک کو کوئی نہیں آہا شجرہ کے دا ٹھیک کو کوئی نہیں چار شابان جائے مو بنایا ہے جیوہو دو شیر باب لال تو اجازت منگ کے اوہا یا کھلال بولو 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 کلندر دم دم گلی گلی دم 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 مست کلندر علی 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 مولا علی مولا علی مولا باب جاؤ سارے آنکھو علی مولا 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 دو شیر دوادہ کی تا ہے سر چاو علی مولا علی مولا علی مولا حب علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا عباس دا جشن دوسائی منائے دسا حسین کی میں منائے علی مولا حچار شابان دا جشن حسین منائے بیتے باب دا بچپن جھولی بچپائی بیتے جیو زندگیوں میں حچو علی مولا 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 آخری شیر زندگی در آل ہوئے لالا کیمرہ بھونا میں زندگی در آل ہوئی سائن ارشن دا وقت لاوی مولا شیر پڑھ لگا محول میں شیر پڑھ لگا آج دا جشن اے آج دا جشن وے کھو منظر عید دا ہے جیلا عباس ستھ سن دا ہے پتر یزید دا ہے بھولا بھولا والی لالی کلندر چودہ پندرہ شابان حجت القائم علیہ السلام چودہ پندرہ شابان درمیانی رات دوبارہ عرض کر رہوں چودہ پندرہ شابان المعظم درمیانی رات امام بارگاہ علیم ولیولہ کمپلیکس فاروق کلونی سرگودہ شہر بانی جشن سردار سادید علی خان بلوج صاحب اس جشن میں ملک نامور زاکرین وائزین بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالی نواز مجالس نیٹ ورک اور ارشد مجالس نیٹ ورک پنڈی بھٹیاں ایڈمن عزیز حسنین ملاوال حسنین میں دعا گو ہوں امیر کائنات محمد وعال محمد رحم السلام ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے یہ لوگ شب و روز خلوص نیت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بارگاہ آل محمد میں خدمت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مالک ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے امی ملتمیسوں انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل بیت وائز اہل بیت زبار سید عابد رضا قازمی صاحب ان کے فوراں بعد منبی قصائد خزینہ تلقصائد سید نجم الحسن شاہ صاحب شرازی بھولوال بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے برعظمت آل محمد برقی برقی بارگاہ آل محمد ڈینی باتی اللہ حکم بارزمت سیدہ بلانتر صلوات بارزمت سیدہ بلانتر صلوات اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا اولاد التیبین الطاہرین اللذین ازہب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا وقال رسول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الہسین مصباح الہدا وصفینة النجات برعظمت محمد وعال محمد صلوات سامین محترم انتہائی خوشی آڑا مہینہ بلکہ کیوں انہا کھاں کہ حسین دا مہینہ میرے بھائیو اے او مہینہیں جس مہینہ دے وچ ولادت حسین دی وجہ توں کوئی شہادت نہیں اس پورے مہینہ دے وچ ساداد دے گھر دے وچ خوشی خوشی ہے کوئی غم نہیں اور جس مہینہ دے وچ ساداد دا غم ہے یعنی جس نے محرم آکھا گیا ہے اس مہینہ دے وچ کوئی خوشی نہیں شابان المعظم ایسا مہینہ جس نے اللہ دے رسول نے اپنا مہینہ قرار دیتا ہے کہ شابان میں محمد الرسول اللہ دا مہینہ بلکہ پورے مہینہ دے وچ یکم شابان جنابِ علیہ دی ولادتِ با سادت ترے شابانوں مظلومِ کربلا دی ولادتِ با سادت چار شابانوں مولا باس دی ولادتِ با سادت آج ہے پنچ شابان آج ہے امامِ سجاد دی ولادت اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم انتہائی توجہ اید کا ایک سلسلہ ہے خانہِ امران میں آگے عباس قاسم اکبر سجاد زینبOR حسین آگے عباس قاسم اکبر سجاد زینبو حسین ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان پوری دی پوری کربلا جنہ نے فقط دین اسلام نہیں بچایا پوری انسانیت نہ بچایا موسن انسانیت مولا حسین جناب عباس اسلام نہ بچا گئے اے دوں میں بھیرا کربلا دوچ اور انہ دوں میں بھیراوا دی محنت نو بچا گئی ہے جناب سیدہ زینب مزلوم کربلا امام حسین نے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے مولا دی آمد تو پہلے جناب سیدہ دینار مزلوم کربلا گلن کر دیا جنو مان دے پیٹے چان شکم مادر دے وچ امام مزلوم کربلا جناب فاطمہ تزہرہ دے نار گلن کر دیا ایک دن بڑی پرشانی دے عالم دے وچ جناب سیدہ نے جناب رسالت ماب نو آکیا بابا جان میں انتہائی پرشان بیٹا کیوں پرشان بابا جان جائے نا میرے پیٹ دے وچ بچہ ہے نا ایک کس سے بڑے تمہیں ناد ہے کہ امم جان ابن کل اچھان امم جان میں دھوڑا پیاسا بیٹا بابا جان اس بچے دی آواز سن کے میں پریشان ہو گئی ہوں اللہ دے رسول نے جناب سیدہ نو پورے واقع کربلا دسے کہ بیٹا تیرے اے معصوم بیٹا جدوں اس دنیا تے آئے دا پھر میدان کربلا وچ جسی میدان کربلا دے وچ تین دن دا پیاسا زبا ہو جاسی مظلوم کربلا اس دنیا تے تشریف لے آئین جدوں اللہ دے رسول نے اطلاع ملیے کہ تھوڑے گھر نوازہ جس دنہ شبیر رکھے وہ دنیا تے آگئے تھے رسول زارو قطار فقط اللہ دے رسول نہیں رنے جناب سیدہ رنے حیدر کررار اور کسے عدیب دا بہت زبردست جملہ کہ مظلوم کربلا دی ولاد تاڑے دن مظلوم کربلا دا ہر ازادار اٹھان دے مسکراہت اکھان دے بے چانس اور تصویح پڑھ پڑھ کے مولا حسین نے اپنا علمدار اللہ کرو کہ میرے اللہ میرا اول عمدار بھیج جس دے آس رہے تھے میرے یہاں بھینا مدینہ چھوڑ کے جانا اور اتنا کوئی مان آئی اہلِ بہتِ رسول جنابِ عباس اتنا مان آئی کہ جب تک جنابِ عباس زندہان تے بی بی نوے پک کئی کوئی میری چادر آڑے پاسے ہاتھ نہیں کر سکتا اور جدو جنابِ علمدارِ کربلا زین چھوڑیے اس تو فوراں بعد بی بی دا پیڑا وین یہ ہے واہ غربتہ واہ ہجابہ کہ بی بیو جیڑا میں زمانت چاہیے مدینہ تو کربلا تک کہ تو آج دی ہار دی چادر دی میں زینب ذمہ دارا میں زمانت چاہیے ہون میرا باس لے گیا ہے میں زمانت خوشیان دا مہینہ جس انہوں اللہ دے رسول نے اپنا مہینہ قرار دے رجب مہینہ ہے جنابِ امیرِ کائنات دا اور رجب دے بارے ویچ ہے کہ قیامت آڑے دھاڑے ایک ندابِ امیرِ کائنات دا مہینہ سمجھ کے عبادتِ خدا دے ویچ گزارے معصوم دا فرمان ہے کہ رجب دے مہینہ دے ویچ رکھیا ہک روزہ دو سال دی مسافت جیڑی ہے او جہنم تو دور کر چڑھ اور رجب دے مہینہ دے ویچ رکھے دو روزے کہ ایسا رجب ہے اللہ دا مہینہ ہے امیرِ کائنات دا مہینہ ہے اس دیوے جیسا رجب سمجھ کے دو روزے رکھیں او دے اتے اللہ جہنم دی اگ حرام کر چڑھا کہ اس نے رجب نو رجب دے احترام اچھ اتنا کچھ کیتا ہے اور شابان اللہ دے رسول اللہ مہینہ کہ جس دی تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب ویلہ کہ میرے اللہ جیڑے گناہ کر بیٹھے ہاں میرے اللہ انہ دی مغفت فرما انہ دے واسطے استغفار کر دے میرے اللہ سن انہ دے نار ماشور فرما جیڑے تیرے برکو زیدہ لوگ ہیں یا نماز دے بیچ ہر نماز دے بیچ اہدن سراط المستقیم سراط اللہزین ان عمد علیہم میرے اللہ سن سراط مستقیم تے قائم رکھ انہ لوگانے رستے تھے جنہ لوگانے تے تیرا انعام نازل ہو اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں امام سادق علیہ السلام تو پوچھیا گیا مولا جیڑے ان عمد علیہم ہمارے لوگ ہیں مولا و کڑھے لوگ ہیں تو سادقی آل محمد فرمایے دیں نانو ان عمد علیہم اصا محمد و اہل بیت محمد ہی وہ لوگان جیڑے انعام یافتہ خدا لوگان جن نوت اللہ نے انعامات دی بارش کی تھی جیڑا بندہ جیڑا بندہ اس بوئے اتی آج ہے اس دروازی اتی آج ہے محمد و آل محمد دروازی اتی آج ہے مزیدی گالے بھائی غلام شبیر اوہ ہی انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ نے جنت بنائی ہی فقط اوہ نہ انعام یافتہ لوگان دے منہ ناڑیاں بھائی اور جہنم کیا ہے جیڑا بھی اس دروازے تو دور ہو گیا اوہ چاہے اس دنیا میں چاہے جہنم ہے جن ناڑا نے اس دنیا دے وچھ محمد و اہل بیت محمدی پیروی کیتی ہے اپنا رہبر و رہنمات سلیم کیتا ہے اپنے آپ نو انہ دے دردہ سوالی بنائے اپنے آپ نو انہ دا پیروی کرنڑا بنائے انعام یافتہ لوگ ہو گئے اور معصوم دا فرمان ہے شیو فقط محمد و اہل بیت محمد نے شفاعت نہیں کرنی ساڑھا ہر او منہ ناڑا جس نے ساڑھی پیروی کیتی ہے ساڑھے رس سے ہوتے عمل کیتا ہے ساڑھے دس سے عمال سے ہوتے عمل کیتا ہے اوہ بندہ بھی شفاعت داک رکھتا ہے قیامت آڑے دھیاڑے اوہ بندے بھی شفاعت رکھتا اوہ بھی شفی حسن اوہ بھی شفاعت کرسن جنہ لوگا نے محمد والے محمد نو صحیح طریقے دناڑ منے ہیں جنہ نے صحیح طریقے دناڑ جمیں انہاں اکھی ہے تے زندگی گزاری ہے یہ نہیں جو ہے نا ہی اپنا روزین دے پارو مولا میلہ اسلام تو پوچھا گیا تو ان مولا کےڑی شاہ زیادہ پسند دے فرمایا پو دی رات ہووے تے میں علی ابن عبی طالب ساری رات اللہ دی عبادت کردہ روان میں دے بڑا پسند دے تے ہار دا مہنہ ہووے ڈیٹ ہار دی گرمی ہووے اس دے وے جہ میں امیر کائنات روزہ رکھے ہووے میں علین بڑا پسند دے او کوئی عالم دین انہیں مجلس دے وے چو تقریر پہ فرمایدے ہیں انتناڑ ناے گل کی تی ملانگے کٹھیا ہوزا کے جی پسند مڑا پڑی آپڑی ہی امیر کائنات نے پسند دے پسند نہیں پسند میرے بھائی اگر تساپنے آپنے شیعہ نے حیدر کر رہا رکھونا ہے تو پھر اوہ پسند کرنا پا اسی یہاں محمد والے محمد پسند فرمایا شیعہ یار شیعہ دا مانی یہ پیروی کرنا انہیں دے گروہ دے شامل ہونا انہیں دے نال نال انہیں دے پچھے پچھے چلنا شیعہ ہندے ہی ہوئے اپنی مرض جدود ساں ولایت علی دا اقرار کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے پڑھ کے سے اگے علی ان ولی اللہ پڑے ہے علی ان ولی اللہ دا مطلب ہے کہ تساں امیر کائنات دی ولایت دا اقرار کر لیا ہے ان تھاڑی مرضی نہیں ان امیر کائنات دی مرضی چلنی ہے تھوڑے سر تو لے کے تھوڑے پہنا تک جسم تھوڑا ہے ولایت علی ابن آبی طالب جسم تھوڑا ہے تے او دے او تے حکمرانی علی ابن آبی طالب دی نک تھوڑی ہے تے دی نکیل علی ابن آبی طالب دے ہاتھے چلنی ہے اگر تساں انا چیزاں دے اتے عمل نہ کر سوت پھر اپنے آپنے شیعانِ حیدرِ قرار رکھوان دا کوئی حق نہیں رکھتے شیعانِ حیدرِ قرار دا مطلب ہی یہ ہے کہ پہ رویِ علی ابن آبی طالب دی عمل کرنا جو کچھ ہمیرِ کائنات نے عق ہے وہ من جانا جس چیز دونا نے انکار کیتا ہے آمیں وہ نسلِ صفیان ہوئے او دہ انکار کرنا تو اٹھے اٹھے واجب ہے بے شک جہان انہوں دین دا ٹھکے دار بنا شکڑے لیکن جہ دوں علی ان ولی اللہ پڑھنا ہے تو پھر سرداری علی ابن آبی طالب دی ملنی پوچھیں تو اڈا سردار علی ابن آبی طالب ہے یار پریشان نہیں ہے اس ترچ کے لیے اے ہوں تھوڑی دیر پہلے بھی شاید میں گل پہ کر دا آج کہ دنیا دے وچھ لوگ احسان لوگ یعنی اپنا دوست پڑھیں دے بجیڑا دنیا دے وچھ کام آ جائے جانوں لگ دا ہوئے ہی ہوندہ ہے چیڑا تھوڑا دنیا دے وچھ کام آ جائے یعنی تو سب مصیبت تے چھو تو تھوڑے نار کم از کم کھڑتا ہوئے کہ بھائی پریشان نہ ہو میں تیرے نار کھڑا تیرے موٹ نا موٹ نا رڑا کے کھڑا تو پریشان نہ ہو میں تیرے نار اصلا سمجھ دیا کہ ساڑا سب تو وڈا لگ دا اے ہے چیڑا مصیبت دے وچھ ساڑے نار کھڑا ہے کہ گل ان دی پہی آئی علی ابن آبی طالب تو ان نے دے پتران دی ایس دنیا دے ویٹ جانوں وچھ ساڑے نار کھڑا ہے ایس دنیا دے جتنے جانوں ان وہ اگلے آگے کام نہیں ہونے ایس دنیا دے لگ دے ایس دنیا دے وچھ رہے جانے ساڑے واسدہ شاید ایک بڑی فضیلت آلی گا لوے کبر دے وچھ اللہ کہ ساڑے واسدہ فاتحہ پڑ چھڑن نہیں تے بندے دی قدر و قیمت یا اس دے لگت دا احساس اس وڑے ہوندہ ہے جنو بندہ مر جاندہ ہے ساڑے ساڑے برامہ دا مسئلہ یہ اصلا دیا سے ابھی یوں ہوندہ ہے بجیس اللہ دے رسول دی بھی پیروی کیتی ہے اللہ دے رسول دی انتقال تو بعد و ندی اولاد بھی پیروی کیتی ہے ساڑے ندی اللہ مسئلہ علیہ محمد اللہ مسئلہ علیہ محمد کہ او فقط اللہ دے رسول دا پیروی کرنڑا نہ ہوئے بعد از رسول اولاد رسول لطاب فرمان ہوئے او ہے صحابی رسول اللہ دے رسول دی زندگی دے وچ اللہ دے رسول لطاب فرمان ضرور ہو سی جے اگر اللہ دے رسول دے اکھ وٹون تو بعد اکھ بند کرن تو بعد اس آلے رسول دے نار اکھا بند کر لیں گے انتہ ساڑے نزدیک صحابی نہیں صحابی فقط تو ہے جڑا رسول دا وطاب فرمان ہوئے رسول دی اولاد دا وطاب فرمان دین ہے کیا دین ہے فقط پیروی محمد وہل بیت محمد اے میرا رسول جو کچھ لوگوں تھا میرا رسول دے وے اولی لو اور جس چیز تو میرا رسول منع کر دے وے اس تو رک جاؤ یہ ہے دین اور جناب سید آدھے کھوڑوں کی سے بندے نے آکے پوچھے آئے بندے رسول مہد وڑا شیہ کیا تُسہ تسلیم کر دے ہو کہ مہد وڑا شیہ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ ساڑا جیڑا تاب فرمان ہے جیڑا ساڑے دس سے عامال دیوتے عمل کرتا ہے جیڑا عمل کرے دا او ساڑا شیہ ہے جس عمل نہیں کیتا جو کچھ رسول دے او بسم اللہ کیا سگی ٹھیک ہو جو کچھ میرا رسول دے او للو جس تو میرا رسول منع کر دے وے او دے تو رک جاؤ اے دین ہے اے شریعت ہے اے محمد والے محمدی اطاق ہے شریعت صاحب آگئے ہیں میں فقط آخری بات ناصر عباس کے بلا ملتان آرے او اے گل کر دے آن بڑی مزیدی گل ساڑے پنجابی دے ویچ حکاوت ہے کہ نہ تیرہ چوں نہ تین نہ چوں وعدن دیان کے تیرہ رجب المرجب امیر کائنات اس دنیا دے اتے تشریف لے تین شعبان مولا حسین اس دنیا تے تشریف لے ان تیرہ بھی یاد ہو گئی تین شعبان بھی یاد ہو گئی او عدن دیان کے جیڑا بندہ نہ تیرہ رجب منائے نہ ترہ شعبان منائے او بندہ تھا نہ تیرہ چوں اے تھا نہ تینہ چوں اور ساڑا اس جات یا کٹھا ہون دا مقصد بھی یہ کہ لوگو یاد رکھو توان 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 رانمات پیران دا پتا کوئی نہیں جمعہ کا دوان جتنے بھی ہیں بے شک جا کے پوشلو توان دے اس پیر دی ولادت کا دوان یا کسے بھی نہیں دستنا آو شیعان اہدر اکرار تو پچھو توان دے پیر دی ولادت کا دوان ہوئیے توان دے پیر دی شہادت کا دوان ہوئیے خدا بن مطال بحق محمد وعیل بیعت محمد سن صدا محمد وعال محمد دیئیں خوشیہ ویچ خوشیہ منان دی توفیق نیت فرمائے اور آل محمد دیا جتے غم ہیں انہ دے نار غمگین انہ دی توفیق نیت فرمائے اور خدا بن مطال بحقی چھار دا محصوم علم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے عزیز نوازش علیدی ایک آویش و میند اپنی بارگاہ دے وش قبول فرمائے اور خدا بن مطال او دی توفیقاتی خیر اتضافہ فرمائے اسنو سمیت بھراما اپنے بچیاں دے آباد و شاد فرمائے اور میری اس دن چونکہ آج مولا امام سجاد دی ولادت ہے آج دے دن دا صدقہ مولا اسنو امام حسین اللہ علیہ وسلم تو ہی دعا پہ کرنیا مولا تھن وسیلہ بنا کے آدنیا کہ مولا اسنو امام سجاد دے صدقے ایک حیاتی آڑا بیٹا آتا فرمائے خدا بن مطال اسنو تمام حاجات مولا فرمائے اور خدا بن مطال سردے بھائی لال خان دی درازی عمر واسطے اور انہ دیسے تو سلام دی واسطے دعا گوہا اور سمیت بچیں دے خدا تعالی نانو آباد و شاد فرمائے خدا بن مطال سردے تمام دی حاضر کی اپنی بارکات وچھ قبول منجور فرمائے وَمَا لَيْنَا حِلَّا الْبَلَوْا جلدی کرو امام بارگاہ جولہ شہداد علیہ السلام زیر تعمیر چوک سراجہ فنڈی بھٹیاں انہ کلی بارگاہ خوشنو دی مومنین کرام انشاء اللہ تعالی پانچ شوال بمقام حسن رضا حاشم صاحب سبتہین عباد بھٹی سید گلشن شدار بخاری علی عباس آسطیا ودیگر زاکری چودہ پندرہ شابان درمیانی رات بنگلہ گھلا پور شام چھے بجے جشن شروع ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی دس یارہ زیکار کی درمیانی رات سید لزد بھابڑا پندرہ شابان بعد نماز زہرین گیارہ چک مومن جشن فاق اور آخری لان چوبیس فوری ڈیگا ڈیرہ لانگو کا پندی راما اس میں بھی پاکستان بھر کے نام ورز آکرین وائز بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا علی بادشاہ دا سجدہ وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے علی کا بغض ہے دل میں تو پھر نماز نہ پڑ خدا کو غرض نہیں ہے حرام سجدوں سے نعرہ حیدری میں ملتمیسوں ذاکری کے آسمان پر ایک اُبھرتا ہوا دمکتا ہوا چمکتا ہوا ستارہ اندلیبِ گلستانِ زہرہ نفاستِ ذکر مالکین کی زبان میں اور تاثیر اتا فرمائے بلکہ گوہرِ امیق کہوں تو بے جانہ ہوگا گوہرِ امیق اندلیبِ گلستانِ زہرہ شمسُ الزاکرین نجمُ الزاکرین سید نجمُ الحسن شیرازی بارگاہِ آلِ محمد میں حاضری دیں گے اور جشنِ معصومین کی سعادت حاصل کریں گے بانیِ مجلس کے لیے بھی بانیِ جشن کے لیے دعا ہے کہ مالک زوار نوازش علی کو زندگی والا ماتمی ازادار بیٹا تاثرمائے باراظمتِ آلِ محمد صلوات سلیلہ محمد وآلِ محمد وآجل فتح ان تھوڑے کھول کے بھی کرسے چیک کرو کھونڈا سلیلہ محمد صلوات هنا تھیگو سلیلہ محمد صلوات دعا برائی تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیکن لولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ آبائی فی حاضح ساوت وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائل حتا تو اس کے نہو ارزا کا توان و تمتیہو فیہا تویلا یا رب محمدن والے محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد والے محمد نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بلندے سارے شیعہ سنی بھائی ملکے چاہو نعرے تکبیر نعرے رسالت پچھلے صاحبانی ذہمت کرے ایسے ہی نعرے رسالت جنہ دے امام علیہ حد کھڑا کرو حضرت عباس دے علم نو سلام کرو جرت نال بولو نعرے حیدری یا علی علیہ السلام سب تو پہلے جتنے مومنین جتنے شیعہ سنی بھائی جتنے معززین اس پاک جشنی تشریف لے آئے ہو سارے انہوں میری طرف ہو شابان دہ مہینہ مبارک ہوئے سے جی خیر مبارک جی مالک ایسی ہیں کروڑا خوشی ہیں تو اڈی زندگی چھ لے کے آوے اور جیڑا بندہ مہا دی جو علی چو علی ان ولی اللہ پڑھ کے جوان ہوئے اور جس بندے نو پتہ جو حسین کون ہے اور خوشی دا پتہ بھی چہرے تو ہی لگ دے ممبر تے میں کھڑا میرے سامنے ڈھیرتا داد اس علاقے دے موززین حسین دے نوکر بیٹھے ہو تے میں ہر کسی دا چہرہ پڑھ رہے ہیں بس تا دیا چہرے ہیں تے ہلکی جی مسکراہٹ آ جاوے تے میرے پڑن دا مقصدہ لو جاوے پھر ضروری نہیں میں جدو ہی جشن پڑھا بادشاہ میں دے خوشی دا ذکر کرا ایک منت کر دو نمبر کدیو یہ نا سمجھا ہے بھئی جشن چھو بیٹھے ہیں تے نارا لائے یا خوش ہوئے ہیں اینا دننا راتا ہی تے سی گلیاں بازاراں چپی ٹور رہے ہوئے تے چہرے تے اتنی کورانوں کو ہوئے بھئی ویکھ نڑے نو پتہ لگ گے جو یہ غازی عباس دے نوکر جا رہے ہیں چونکہ خوشی دا پتہ ہی چہرے تو لگ دے پھر بزرگ ذاکرین فرمین دے ان کے جشن جڑے وہ سنی دا نہیں جشن منائی دے میں چار سترہ جناب دے دے نہ دے حوالے کر رہے ہیں اونا چار سترہ دے بعد پھر کسی دا پھر کسی دا پھر کسی دا پھر کسی دا پھر جناب دا سلام کر دیں اور پہلی ستر ہے کہ مظہر نور خدا تجھ سے چاہت ہے جس کو مظہر نور خدا ایک لمحی دن آپ دا دایا نہیں کیتا مالک ذکر دا صدقہ نوازش بھائین و حیاتین اللہ پتر تا فرماوے جتنے بھی اولاد دن آئی دے دن دا صدقہ اونا دیا مالک اولاد دن رینہ تا فرماوے اونا دیا جھولیاں بعد فرماوے جتنے شیعہ سننی بھائی آئے بیٹھے ہو جتنے دل نیک شرعی حجات مقاصد لے کے آئے ہو آج دیس خوشی دا صدقہ میرے اللہ اپنی برگائج قبول فرماوے تو ستر پڑھئے کہ مظہر نور خدا تجھ سے چاہت ہے جس کو دشت محشر میں وہ گر کے بھی سنبھل جائے گا پھر سن لوں پھر سن لوں پھر سن لوں اگلی ستر تو یقیناً توڑے چیرے کھل جانے میں قصیدہ شروع کر دیں ایس جشن دے حوالے نال پہلی ہیں دو سترہ میں توڑے توڑے واسے پڑھئے ہیں جوڑے مولا دے نوکر آئے بیٹھے ہونا کہ مظہر نور خدا چونکہ سارے ہیں یہ سویڈ نال پہ آرے ہیں ٹھیک ہے سنی مظہر نور خدا ذرا بیدار ہوئے آج سنی مظہر نور خدا تجھ سے چاہت ہے جس کو دشت محشر میں وہ گر کے بھی سنبھل جائے گا میرے مولا تیری آمد کا انکار ہے جسے پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا سارے بولو ہیڈری کیا بات ہے جناب میرے بانی جناب میرے مولا تیری آمد کا انکار ہے جسے پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو لال خانہ نہیں تھا سامنے پاؤں پھولوں پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا ایک ربائی میں اور پڑھ رہے ہیں وہ دے بعد ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں تری شابان حسین علیہ السلام دی آمد اس دنیا تے ہوئی تو ستر ہزار ملائکہ علی دا کمی بن کے حسین دے بو گئے تے آگئے علی مولا فرمایا کیوں آئے ہو مولا تاڑے حسین دی آمد مبارک دے منائے ہو پہلی ستر ایڈی سونی سونی جے دل کر پہ چار سترہ اور پڑی جے پھر قصیدہ پڑی مولا فرمای دن کیوں آئے ہو تاڑے شبیر دی آمد تے مبارک دے نا علی مسکر آکے دن حتہ چکیجے آدن مولا جنت دا پانی ہے اچھا علی فرمای دن جنت دا پانی شکیناً میرے حسین دے غسل واسطیان دا جے تو ستر ہزار ملائکہ یک زبان ہو کے آدن کہاں ہم اور کہاں مالک تتہیر کا غسل شبیر دنوکر بولے دوجہ نو چھوٹیے بھائی کہاں ہم اور کہاں کہاں ہم اور کہاں مالک تتہیر کا غسل ہم تو آئے ہیں نسبت شبیر کو پانے کے لیے یہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کاؤسر میں ملانے کے لیے حدشا بولو حیدری مربانی جناب مربانی جناب حیدری یہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جی سائیں پڑھ دینے سائیں یہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوسر میں ہو چیک ویری بولی ہے کوسر میں عوض باللہ عمر شیطان ردیم بسم اللہ عمر شیطان رہیم ملاند سلوات اجلے بھی رہو سر الحمدللہ لِللہ وِحِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عمر شیطان رہیم اشرف اشرف ال اشرف ال امبیاء وِحِوَالْ مُرْسَلِينَ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش بولو بولو انہیں نبی کی محبت تلاش کسے بندے کو لو پچھو نا بھئی تو چنگے کام کیوں کر دے او دا اک کو جواب اوکسی میں جنت جانا عبادت ہو رہی ہے جنت جان بس نیکی ہو رہی ہے کسے نال بھلا ہو رہے ہر مسلمان دا دل لے اللہ میرے ترازی ہو جائے تے میں جنت چور جاوہاں دنیا جنت پچھے حسین دا نوکر دا رس ہر چاوے جن لطف آوے تا پھر دعا کر دے ویا ہے میں پیاداں رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے میں ممبرت کھڑ کے پیاداں جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہاتھ بلند کر کے بولے آئے حیدری کسیدہ پڑھئیے جی لو جی کسیدہ میں ایک کمر بھئی پڑھن لگا لال خان جی ایک کسیدہ میں ترہ جشن پڑھن لگا اسے چی میں وی بی آلیہ دی آمد پڑھن لگا اسے چی امام حسین دی آمد اسے چی حضرت عباس دی آمد اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے یکم شابان تو آغاز کریے شابان دا مہینہ و مہینہ کہ جس مہینہ سعیدہ دے ویڑی چھ بڑی ہیں خوشی آئی ہیں تے نوکر چنگا ہوئی ہوندہ جی جڑا سردارہ دی خوشی بچ خوش ہو جا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے ایک باری پھر سنو تے اگلی سطر تے لطفہ و دعا کرو تے کسیدہ پڑھئیے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب بطور لگتی ہے کسیدہ میں ایک پڑھن لگا جی اور شابان دے حوالے نال او دی دو جی سطر تے چونکہ حسین علیہ السلام دا جڑا ممبر ذکر اے عدب دی جا گا ایتھ داد واسطے بے عدبی نہیں ڈھک دی ایسے لفظ زیادہ بندہ استعمال کر جائے میں ہر ممبر تیادہ بجنہ لفظ زیادہ ذکر اور ممبر نال کو تلق ہی نہ ہوئے کی فیدہ ساڑے پڑھن دا اور تاڑے داد دے اس داد دا کی فیدہ پانچ منٹ بعد پڑھ کے بندہ ٹر جائے پڑھ نہ لینوں پتہ میں کی پڑھ یتنا سونا نہ لینوں پتہ میں سوڑیاں کی عدب دے موتیوں عدب دی تصویہ ہوئے او دیتے تھوڑے بندے بھی بول پا وہ تا ضمیر مطمئننے سا کسیدہ پڑھئیے جی لو آج کے اس جشن میں شابان پڑھوں گا لو آج کے اس جشن میں شابان پڑھوں گا کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا بسم اللہ بڑی مہربانی جناب لو آج کے اس جشن میں شابان پڑھوں گا کانوں کا وضو چاہیے تھوڑا تھوڑا بولنا ہے کانوں کا وضو چاہیے جیڑا بندہ جشنی چوئی بے کے انجن کر داراندھے انجن کرنا بیماری ہے تے بولنا عبادت ہے سہی دن دی خوش ہو جاؤ سیر ہلانا نہیں یا زبان ہلانی ہے تے یا ہتھ اٹھے کوئی توزی نہیں کر دا یا کم شابان بی بی آل یا دی آمد ہوئی تے سوال کرو ہویا کہ آئے خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو خید توجہ 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 پھر آکھو خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو صدرہ میں سوارا گیا اسمت کی پلی کو جدو بی بی دی آمد ہوئی ہے نا بی بی دی آمد تو شابان دے مہینے چونتے سیدان دے ویڑی ڈھیر ساریاں خوشی آئیاں مگر ایک جیڑی عظمت فضیلتے او صرف بی بی نو ملی او بی بی دی آمد تے ملی بسم اللہ جی اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجہ والے محمد او صرف میری سینڈ نو ملی ہے اور کسی ہستی نو نہیں ملی میرے تے سوال کرو او کیڑی فضیلتے شیر مکتے سمجھاوے دعا کر دے وی اے خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو صدرہ میں سوارا گیا اسمت کی پلی کو کیا پیار ہے کیا لاد ہے وحدت کے ولی کو حد ہو گئی یہ آلیا لگتی ہے علی کو اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا جب آنکھ کھلی پانج تنے پاک کو دیکھا الحمدللہ بسم اللہ سارے بولو حدری اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا جب آنکھ کھلی پانج تنے پاک کو دیکھا یکم شابان دے بعد پھر آگی تری شابان تری شابان نو ہویا حسین علیہ السلام دی آمد ہوئی دنیا تے ہویا کیا پھر تین کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ سیہا سننی بھائی کٹھے بولے ایسا ترتے سمجھاوے تھے وہ آگیا کر دیتا ہے جو فرش مولا وہ آگیا کر دیتا ہے جو فرش مولا پھر تین کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ پھر تین کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ وہ آگیا کر دیتا ہے جو فرش مولا دیدار کیے جاتے ہیں خود شوق سے مولا شبیر نمازی ہے تو زہرا ہے مسلح فترس بھی بڑے ناز سے پرواز بھرے گا یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے گا بسم اللہ اے دری فترس بھی بڑے ناز سے پرواز بھرے گا یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے گا یکم شبان بی بی علیہ دی آمد ترے شبان مولا حسین دی آمد تکال کی آئی چار شبان آئی علمالِ بادشاہ دی آمد آئی غازی دنو کر کرے سوال نجم شرازی غازی جو آئے تھے ہویا کہ آئے چار آگئی ہے چاروں طرف چار کا چارا لیروانو جی وجہ دلیل کیوں کرار کے گھر آگیا کرار دوبارہ ممکن نہیں ممکن میں کوئی ایسا نظارہ ممکن نہیں ممکن میں کوئی ایسا نظارہ اے شمس کے سینے پہ کمر حق نے اتارا ہر رن جو علم اس کے علم سے ہٹھلے گا اب شیر کی آگوش میں ہی شیر پلے گا بسم اللہ بسم اللہ علی علیہ الصلاة والسلام کوئی طبیعت لگی ہے دی کسی دے پڑی ایک دور تریش آبان جدو مولا حسین دی آمد ہوئی تو پھر صرف اسی خوش نہیں ہوئی پوری کائنات خوش ہوئی تو کدھی بھی یہ نہ سوچے بھئی حسین صرف شیعہ دے امام نے حسین تو پوری کائنات دے امام مولا حسین نومنن واسطے مذہب دی لوڑ ہی نہیں مذہب شرط ہی نہیں حسین نومنن واسطے انسان ہونا ضروری ہے بے شک موسین انسانیت حسین نے چلو لمیاں گلہیں ٹرچ جسائیں میرا دلے بیشترائے شوان جڑا لیو بطول دی حویلی جو محول بنے ہیں کسیدہ پڑیے جی ہے جشن زمانے میں ظہرہ کے گھرانے میں ہے جشن زمانے میں ظہرہ کے گھرانے میں ہے جشن زمانے میں حق شاو بولو حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چو کھانا رہے دری بازو ملند کار کے بولو پنوانا رہے ہے جشن زمانے میں ہے جشن زمانے میں زہرہ کے گھرانے میں مصروف ہے فرشتہ عالم کو سجانے میں کیوں؟ ساکھ چاہوی عالم کو سجانے میں جس کی چادر نبی کا سایا ہے سایا ہے اس کے گھر میں حسین آیا حیدری بڑی مہربانی جناب مرحبا سارے بولو جناب مرحبا سارے بولے آئے حیدری جس کی چادر نبی کا سایا ہے سایا ہے اس کے گھر میں حسین آیا اسیوی خوش ہویاں کائنات خوش ہوئیے مگر جد انترہ شابان قریب آئیے جتنے شیعہ سنی بھائی حسین دنو کرو لطلوے آئے اللہ سارے ملائکنوں کو کٹھیاں کیتا تم ملائکنوں کو حکم دیتا ہے میں شیعر پڑھ رہے ہیں خالق فرما رہا ہے میری پھر دوست کو سجا ڈالو آج تو زخ بھی تم بجھا ڈالو کیوں؟ آج نبیوں نے دید کرنی ہے ہم نے بھی آج اید کرنی ہے سارے چاوی ہم نے بھی آج اید کرنی ہے آج ہم نے جہان والوں کو والوں کو اپنا محبوب پھر دکھانا ہے ایک شیعر ہے جو دوستے میں کسیدہ پڑھ رہا ہوں ایک محمد بادشاہ دی حدیث ہے آل حسین و منی ساری رات اس ستر دی داد دیو داد تھوڑی یہ بطول دی 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 جتی دا صدقہ چوکھا اتنی کو خیرات نجم سے راضی اس ستر تے وصول کی تھی میری یعقات بساتی نہیں او دا ترجمہ حسین میرے چونتے میں اے شرعت اسی ربائی دی شکل ہی سونی نصر دی شکل اللہ خان جی سونی کسیدے دی شکل ہی سونی مگر ایک شیر جڑا میں پڑھن لگا گرے ترے شابان حسین علیہ السلام دنیا تھی اللہ دے نبی حتہ تے چایا دروازے تے دست کوئی نبی باہر آئے نال علی بادشاہ محمد مصطفیٰ بادشاہ دی چھتے مدینے دے دھیر سارے لوگ جم آئے قدمہ تے دھے پہ مولا تاڑے وہڑے چنور بڑھے فرمایا نور کے وے نہ ہوئے میرے پتر دی آمدے بطول دے پتر دی آمدے تاڑے حتہ تے کونے فرمایا حسین ہونا کہ حسین نوت اسی حتہ تے بلند کیتے پھر اس دی فضیلت کتنی ہے مقام کتنے ہے مرتبہ کتنے ہے عظمت کتنی ہے ان نبی شبیر دا موچ ہم کے فرمایا دے مدینے پوچھو حسین کیسا ہے سارچا بھی کیسا ہے میں محمد ہوں میرے جیسا ہے نبی فرما رہے ہیں لو جی ایس ایس ستر دا لطفے جیڑا تارف بطول دے بابے پتر دا کروائے اے دے تساری رات دن وی داد دے اتاڑی داد تھوڑی یہ بطول دی 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 جتی دا صدقہ چوک ہے نبی فرما رہے ہیں مات یہ پوچھو حسین جیسا ہے مجم جو حسین کیسا ہے میں محمد ہوں میرے جیسا ہے میں محمد ہوں میرے جیسا ہے فرش پہ عرش کو سجائے گا میری محنت یہی بچائے گا میری محنت یہی بچائے گا میرا سایا نہیں بنا لے کے بنا لے کے میرا شہبیر میرا سایا ہے ہنہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری بسم اللہ جی بسم اللہ جی جمعیر ہے تجھ کو شاہ مشر قین کا ادراف کب ہے تجھ کو شاہ مشر قین کا ممنون لا علاوہ یا زہرہ کے چین کا ممنون لا علاوہ یا زہرہ کے چین کا اور سکتے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیوں ہوتا اگر نہ خاک پہ سندہ حسین کا آرے حیدیل کو طبیعت لگی ہے جناب ایک قصیدہ اور پڑا ایک ترہے لفظ دن دا جملے کیا بات ہے کی جملے لفظ دیڑنا لفظ انہوں کٹھیاں کریے تے جملہ بندے ترہے لفظ دنے کیا بات ہے اے جس لئے بندہ دلو خوش ہوئے تے بندہ دے بھی کیا بات ہے اے ڈا سونا تسی سن رہے ہو میں تو ان سارے ہیں آکھ رہے ہیں تو اڈی کیا بات ہے سونڈا لے بھائی سونڈ سونا چلا رہے ہیں میں انہوں بھی آکھ رہے ہو نا دی کیا بات ہے اے ناظر میں ممبر دو میرے سجے کبے بے ٹھلال خان جی کمر بھرائی نا دی بھی کیا بات ہے تے اڈے مجھ میں چو کوئی بندہ تیاک سی بھائی نجم شرازی بھی پڑے ہے وہ دی بھائی تو میں سننا چاہنا اسے کوئی تاک سی بھائی نجم شرازی دی بھی کیا بات ہے کیا بات ہے بندہ اس ویڈے آدھے جس لئے تو خوش ہو جاوے دلو خوش ہوئے تے دعا نکل دیئے میرا دلے بھی میں نے کر ایک ایک وکھ رجیا رنگ عطا کی تا بی بی پاک اگر تُسی یاکھ ہوتے کیا بات ہے اللہ جڑا جملہ ہے میں تون قصید دی شکل ہی نے سنا ہوا حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے حیدری لو جی جملہ آگے کیا بات ہے کی جملے بڑی مہربانی حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے کہ قاسم کو لینے مسلے پہ بی بی کے جانے کی کیا بات ہے اے تھے نعرہ بڑھ دا ہی تھے پی گئے ہوئے ہیں بڑی مہربانی کے قاسم کو لینے مسلے پہ بی بی کے جانے کی کیا بات ہے ہو کے قاسم کو لینے مسلے پہ بی بی کے جانے کی کیا بات ہے ٹھہرو بھائی زمانے میں آنے کی بولو 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 زمانے میں آنے کی مسلے پہ جانے کی ایک ستر ہی میں دو جشن پڑھن لگان ساتھ شابان تھے دس شابان ساتھ شابان شہداد امیر قاسم دی آمد دس شابان شہداد علی اکبر دی آمد اے دو خوشیاں ذہنے چلکھو تو میں ستر پڑھ رہا چاند سا روشن چیرہ اکبر کا چاند کا روشن چیرہ اکبر کا قاسم بھی ہے سارا سرورسہ سار چوئے جبرائیل فلک پہ اکبر قاسم دیکھ کے بولا ہسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے ہائے ہائے دری چاند ہم نے بھی کیا بات ہے دوائدی بھی کیا بات ہے حلالی موالی دا ایمان قاسم اے فروا دی جھولی دا قرآن قاسم بسم اللہ اکبر جہاں تے شبیہ محمد محمد دے ویڑے دا امرانے کی کیا بات ہے جناب بہت شکریہ ہسی ہائے دری ہسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھرانے کیا ہسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے زمانے میں آنے کی بولو نا زمانے میں آنے کی مصطفیٰ کے گھرانے کی مسلح پہ جانے کی ایک منظر میرا دلے میں حسن مولا دے ویڑے دا سنا ہوا کہ جدو شہزادہ میر کا بندے سوال کردیں یہ حسن دا پتر سونا کے ڈائی حسن مولا دے پتر دی فضیلت میری طاقت نہیں میری جرت نہیں مگر میں اتنے سونے ہوں دا دارچ کھلو کے تے وانڈ کر کے آکھرے آن یوسف پہ ہے سایا قاسم کا یوسف پہ ہے سایا قاسم کا جھولایا رش سے آیا قاسم کا حسن کا جھولا تو یوسف نے آکے جھولایا لے یہ غازی کا ہاتھوں سے قاسم کا جھولا جھولانے کی کیا بات ہے بولو حیدری یہ غازی کا ہاتھوں سے قاسم کا جھولا جھولانے کی کیا بات ہے اوہ یہ غازی کا ہاتھوں سے ہاتھ ملند کر کے بولو نہ رہے حیدری پڑھئی ایک دو قسیدیں اور یہ اور یہ صفیندہ میدان تھی علی علیہ السلام فرمایا کہ صفیندہ میدان اچھ میرا کیڑا پتر حملہ کر سی چوتھا قسیدہ میں شروع کر لگائے دے بعد ایک پنجمہ قسیدہ بھی حکم دی تعمیل اچھ پڑھ دیا تھے پھر سلام کر دے علی علیہ السلام فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کر سی سرکار حسینہ کیا بابا میں لڑا علی فرمایا نہیں سرکار حسینہ کیا بابا پھر میں حملہ کر دا بادشاہ فرمایا نہیں تو دویں بھرا بابے دیں پیرن تے ہاتھ رکھا دیں بابا پھر کون لڑ سی علی مسکرہ کر دیں تُسی سنیاں نہیں میں آپنے پتران دی گال کی تُسی تا بادشاہ محمد دے پتر ہو بسم اللہ جی سارے بولے آئے حیدری تُسی تا بادشاہ محمد دے پتر ہو کون لڑ سی اجی علی گال کر رہے ہیں تے قدمہ تے دو حد تھا ویکھیا تے حضرت عباس ان علی پتر نو ویکھیا سرکار عباس بابی نو ویکھیا ماتمین اللطفلے سی تے کون لے سی علی مسکرہ کے پوچھیا غازی کو جا کھڑے بابا تُسی یا کھو تے میں لڑا علی یادن آنکھ میں دے نا پھر لڑی انجو ویکھن لڑین پتہ نہ لگے عباس لڑ رہے ہیں یا علی لڑ رہے ہیں بابا تُسی حکم کرو تے میں لڑا سائن جی بندے اکسا نہ لیے مالک اشتر عباس انو خیمے چلے کے جاؤ جنگ دے لباس پواہ کے عمل بنین دے لال نو زندگی دے پہلے حملے باستے تیار کر کے گھوڑے دی زین تے سوار ہویا دراتی بابی دے سلام کی تا حسن حسین دے سلام کر کے گھوڑا ٹریا تو اوام حسین بھرا دے گھوڑے لڑ رہوار لڑ چند قدم ٹر پہتے دیڑا دوجہ پاس لشک کرائیں انو بندے بڑے خوش ہو گئے او نا کیا ایک قلی دا پترگال لکھوڑے نہیں یہ دیڑے بڑے پہلوان اسی لے کے آیا نا لکھان دی فوج ہے غازین تے سی حملہ کرنی نہیں نہ دینا اچھا اب باس انو اسی لڑن نہیں دینا او اوے لفظ سنے امام حسین علیہ السلام چہرے تے آیا بابی علی دا جلال اینج کر کے غازی دا چہرہ وے کے دے ڈڑا بھیرا دا تعرف حسین کروایا کر سیدہ پڑھیے جی میرا علماء والا بیرے کون آہدین لوگ جھرا رے میرا علماء والا بیرے کون آہدین لوگ جھرا رے اونا کی سغادی نلرا 되어 نہیں دینا اسا باس نلرن نہیں دینا جواب سنے آئے میں میں ایک سکون رکے سی میرے غازی دائے کواہرے سارے بولو ہی دری میں میں ایک سکون رکے سی میں میں ایک سکون رکے سی مالک اشتر مول علی نے قدمت ہاتھ رکے اسا کیا بادشاہ فوج وڈیئے میدان وڈیئے جنگ وڈیئے تُس ہی آپ حملہ کروا تُس تھا غازی نو کیوں بھیجئے علی سردار دے چہرے تے مسکرات آئی فرمیندن مالک گھبرانے جنو مانگیا پاک بطولے میرا غازی اوشاکہ بسم اللہ جناب بسم اللہ ندیب بھائی بسم اللہ جناب سارے بولی آئے اوشا بولو حیدری اسا کیا بادشاہ فوج وڈی میدان وڈیئے تے جانگے بڈی وڈی تُس ہی آپ حملہ کروا تُس ہی آپ حملہ کروا علی سردار فرمیندن مالک گھبرانے کیوں ہیں جنو مانگیا پاک بطولے کیوں ہیں جنو مانگیا پاک بطولے کیوں ہیں جنو مانگیا پاک بطولے ممنہ لیئے ایمان غازی ممنہ لیئے ایمان غازی منکرہ لیئے طوفان غازی جی اوپے ممنہ لیئے تکچان غازی محمیہ بھی چنٹ جان غازی امیر تیرہ تے موشکل کچھائے غازی بفا دی دنیا تا رب میں اکھا جب یہ سفین دیئے شان غازی سارے بولے آئے ہر اکدی گردن اڈسی مولا علیہ السلام کیتا حملہ سیر دیڑ دھاڑ تو وکرے ہوئے تو صرف وکرے نہیں ہوئے سیر ہوا چھڑے تجڑے بندے حملے تو دور کھڑے ہو نہ دور ہو سیر اڑ دے ہوئے کہ تو نہ دو جا نہ کیا بھجو علیہ ہو نہ کیا نسو علیہ ہو نہ کیا بھجو علیہ حملہ کر دیتا ہے بھجو علیہ نسو علیہ پھجو دے پہ ممیانو غازی شاد مار کے پیادے نہ جب ہجانے نہ دے ساتھا کھو نہ ہو نہ کیا جی کیوں کوئی وجہ ہے کوئی دلیل ہے تھوڑی ہو نہ دے سانفرارے میں کنوگے عباس سدینے میں کنوگے عباس سدینے میں کنوگے عباس سدینے میرا پیو ہے در کر رہا ہی دری میری آس میری آس یا عباس یا عباس میری آس میری آس یا عباس لڑائی نالگالواد دی گھٹ دی لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندے ٹھیک دے ہو اجازت تجشنے تے لڑائی تے ہے کونی کسیدہ تے پڑی ہے نا لڑنا اے نا حب دارا ڈرنا اے ایک واری سارے آنکھوں سبحان اللہ نا لڑنا اے تے نا بولو نا نا لڑنا اے تے نا پھر سنڑو نا لڑنا اے نا حب دارا ڈرنا اے اور کوئی بندہ میرے کلو پوچھے بل لڑنا ہی نہیں تو ڈرنا ہی نہیں پھر کی کرنا ہے میں داس رہاں تے دلیل دیا مچے رہا کھلے میں سلام پیا کرنا نا لڑنا اے نا حب دارا ڈرنا اے جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر بسم اللہ جی مہربانی سار مہربانی حیدر اے نا لڑنا اے نا حب دارا ڈرنا اے جیتائی زندگی ہے مولا کبھول فرمائے جی دو جی گل کر رہے سہی دو جی گل کرنا اے سولی اتے ویدہ میں بہرادہ بھرنا جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر سولی اتے ویدہ دام بھاران دا بھرنا ہے جیتائی زندگی ہے جیڑے انجین کر دے پا اونتے بولو بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ حیدری جیشہ نیچنا میں گال کر دو نا بھئی ہار کے سن دے میرے دو ساپ بندے بیٹھے دے نا دی بھائی کچھ بندے ہوندے جیڑے داکر نو ویکھ رہے ہوندے کچھ بندے ہوندے ساڑے لفت سن کے نا سنداد بھی دے رہا ہوندے انتے دعا بھی تے کچھ بندے ساڑے ٹیل وید دے پہا ہوندے وہ ہی نہیں کر نا لالا بندہ کے ہلاوے نعرہ مارا اوہ نائی جی اوہ نائی جی کچھ کرے تا نعرہ مارا اوہ جیڑے اس تو چھپو تھوڑ دی کوشش کر رہے ہیں سولی اتے وی سولی اتے وی سولی اتے وی ایک فکرہ میں پڑھنا نہیں میں دلہ کے لکھا لگا سائیں اوہ شمیر دعا کرامہ موضوع میں مر دکھنا سیدہ دہ دکھر قرآن دگھت کوئی نہیں ہے نجم شرابی قرآن سر تے رکھے کہنا دے ہر بندے لوں چیلنج کر کے پیا دے روک لے جاگے سارا نوکرہ رکھے سامک ساکے دین ذکر علی داموکرہ ہچو بولو حیدر سارے حیدر اللہ منو سلام کرو بولو حیدری سولی اتے وی دام باراندہ بھرنا ہے جیتہیں زندگی ہے اگلی سطر رال کے پڑھ دیں سریلے بڑے ہو تسی کوٹ مومن ہوئے بھولوال ہوئے پاد کوئی نہیں مٹی میری آپنی ہے بسم اللہ جی مولا قبول فرماویڈ تو سریلے بڑے ہو تو اگلی سطر تو میرے نال مل سو تو پھر من کنفرم ہو جا سی وہ بڑے ہی سریلے ہو کو حیدر حیدر رال کے کریے جناب بڑی میربانی روک لوے جگ سارا زکر علی دا امکی ناہا نہیں ایسے عبادت رچ جینا مرنا ہے جیتہیں زندگی ہے حیدر حیدر کرنا ہے بسم اللہ مومنین کرام دو تین منٹ کے اندر اندر زاکر سلطان کربلا کاریل کا سائد علی عمران جعفری شیخ پورا ممبر پہ آئے ہیں دو تین منٹ کے اندر اندر زاکر سلطان کربلا علی عمران جعفری شیخ پورا ان کے فوراں بعد زاکر سلطان کربلا کاریل کا سائد قاضی وسیم عباس صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں اور ان کے بعد شہنشاہ حسین ڈقوی گجرات ساڑھے سات بجے سفیر اعضاء و علیہ بین الاقوامی شورت یافتہ نوہ خان سفیر اعضاء و علیہ فرحان علی وارث صاحب ان کے لاوہ سید گلشن شہزاد شاہ جی شبیع الحسن شمسی یہ سارے حضرات انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد دو تین منٹ کے اندر اندر یہ آپ کے بچہ کلام وہ پہنچ چکے ہیں دو تین منٹ میں وہ حاضری دے رہے ہیں ممبر پہ جناب علی عمران شیخ پورا یہ مجلس اعضاء پانچ شوال فتو والا چودہ پندرہ شابان کی درمانی رات بنگلہ گھلاپر شام چھے بجے مجلس اعضاء شروع ہو جائے گی دس یارعزی کات کی درمانی رات بابڑا کے نزدیک بابڑا کے نزدیک سید نوہ دس یارعزی کات کی درمانی رات چودہ ربی الاول مرزا برادران کے زیر انتظام بابڑا میں مجلس اعضاء انشاءاللہ تعالی پندرہ شابان بعد نماز زہرین یارع چک کوٹ مومن راجہ پاہر صاحبی اٹھ تھی یا نو مارے تھی راجہ پاہر جی نو چک اکیس جنوبی کوٹ مومن زاکرہ البیت نوہ مارچ بابڑے بھی راجہ چک اکیس جنوبی کوٹ مومن زاکرہ سلطان کربلا راجہ تہر عباس کے زیر انتظام اور اسی دن نوہ مارچ بابڑا میں بھی سید عاشق حسین شاہ صاحب اس مجلس کے بانی ہے اور چوبیس فروری ڈیرہ لانگو کا پنڈی راما فرق عباس بخاری سادد عباس بخاری قاضی وسیم عباس صاحب غلام اسغر خان بلوج صاحب آج کی مجلس میں غلام اسغر خان بلوج صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں برعظمت محمد والے محمد بلانتر سلوات سرکار وفا غازی سرکار میرے بیٹا بہ جاؤ بیٹ جائے جائے کرتی ہے حیدر نے اس کو پیکر احساس کر دیا اور فاطمہ کے پیار نے علماث کر دیا پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں زینب نے پال پال کے عباس کر دیا اور عباس کے پرچم کو دیکھ کے منافق دھوائی دھوائی دیتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دھوائی دیتے ہیں عباس کے پرچم کو دیکھ کے منافق دھوائی دیتے ہیں اسی سے جیت کے نغمیں سنائی دیتے ہیں میرے غازی کے اختیارات تو دیکھ لے دنیا اسی کے ہاتھ میں چودہ دکھائی دیتے ہیں اور یہ بچہ قصیدہ سنا برعظمت آل محمد صلوات زاکر علی عمران جعفری چند لمحوں میں زیبِ بمبر ہو رہے ہیں برعظمت آل محمد صلوات اذرہ ٹھیک کرے آئے ہیں دو ربائیاں پڑھے تھے میں ارز کر دانگرہ برعظمت آل محمد صلوات دوئی طرح تک میرے پتر قصیدہ پڑھ لے میرے جو صاحب نے ربائیاں سونا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اعوذ باللہ امی شیطان رجیم رجیم مشاہ اللہ حلا حلوالا قوات اللہ 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 حرم رحیم سلوال حلوالا حلوالا ہم دوے اللہ رب العالمی نوالا کیبا تلیلہ مرتقی نوال جن لہ تلیلہ موحرین سلوالا صلات و سلام علا من گانا نبیان آدم و بین علماء و تین صلوات علیہ کعبہ میں تو اللہ کے مہمان بنے بیٹھے ممبر پہ تو بولتے ہوئے قرآن بنے گر سو گئے بستر آمد پہ محمد بن کے سو کر جاگے بھی نہ تھے تو مرزی یزدان بنے تو ہے اجازت ایک شیر کسی رضا اوہ در شعبیر یوتے ہو جیڑا بننا نہیں آدھا تے یو دی سا دی نئی بندی اوہ در شعبیر یوتے ہو جیڑا بننا نہیں آدھا تے یو دی سا دی نئی بندی اوہ در شعبیر یوتے ہو جیڑا بننا نہیں آدھا تے یو دی سا دی نئی بندی اللہ کو چوڑا پیارے چوڑا کو آجی پیارا دو جگتا چوڑا سارا چوڑا دا گازی سارا چوڑا دا گازی سارا اوہ دل دی کو تھی تے عالم جیڑا نہیں لندہ تے یو دی سا دی نئی بندی اوہ دل دی کو تھی تے عالم جیڑا نہیں لندہ تے یو دی سا دی نئی بندی فرمانے موسفہ دا اللہ دی رحمت میں مانے میں آملنگ برتزادا سادا بھی بک راجہ سادا بھی بک راجہ آنے سادا بھی بک راجہ آنے ہو یا یا لی مدہ تی جیڑا اوہ پہلے سانوں نے آدھا تے یو دی سا دی نئی بندی اوہ پڑا کیا کسیدہ محمد دیدہ اوہ پڑا کیا کسیدہ محمد دیدہ مکم علمین سے میری کیا مجال اوہ اجاب خدا حدیث کسائے اوہ اجاب خدا حدیث کسائے پہلے دنیا تے یعیبے مثالیں حتی جی میں جائیں دے کریں دا جہانے اوہ مسنط تُٹے دا یا جارا دکانے ہر داری میں جائیں دے کریں دا جہانے اوہ مسنط تُٹے دا یا جارا دکانے اوہ 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 زارا جہانے ہنالین چہانے اوہ 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 زارا جہانے ہنالین چہانے فقط تے اوہ جمانے تے یا میرا ڈلالے آخری اچھا اوہ تُو کی جانے قدرہ پاک حسین دیا رب وضائیں ازتہ پاک حسین دیا اوہ تُو کی جانے قدرہ پاک حسین دیا رب وضائیں ازتہ پاک حسین دیا اجاب رنگرہ سولڈ ٹائم پھر کے ہر ایک سکھولڈ ٹائم اوہ تُو کی جانے قدرہ پاک حسین دیا اوہ تُو کی جانے قدرہ پاک حسین دیا رب وضائیں ازتہ پاک حسین دیا باہ ہون جناب دے سامنے تُو اڑے آپ نے مٹی دا سرمایا تُو اڑے فخر تُو اڑا ناز میں سوچ رہاں شخصیت بوں وڈی ہے تے مرے کُو لفظوں دی کمی ہیں اوہ خوش نصیب مدہ آلِ محمدِ جس پڑھن تو پہلے نیاز جے بچ پا لئیے کتنا خوش نصیبی ہے کہ پڑھن تو پہلے مال کا نیاز جے بچ پیش کر دیتی بھیجتی ہے نجف شکر بلا چو آگئی ہنہا انہا نمک نہ کدا کرو مرزا نیوازش صاحب جی چاچو نیوازش کان کوڈ وارڈے جناب عزت امام مرزا نیوازش صاحب ممبر دی زینت اور واقعی مالک نے انہا دی نیاز پہلے میں حیران ہوں جے بچ انہا پا لئیے مالک انہا دے بخت سلامت رکھے کہ مولا محبت انہا نصیب کرے ماشاءاللہ سلوات باوازے بلند پڑھو اللہ اپنی اپنی بیمارہ دی شفایابی واسطے بلند سلوات امیر صاحب ٹھیک ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دین دشمنت لانت سلوات باوازے بلند اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بواقیل شاہ صاحب تشریف اگل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے سلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین تو وسلام اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت ذات سلوات حیدر سردار زمانے دار حیدر سردار زمانے دار تے اے دنیا اندی کوئی نہیں وچ نور دے خاک ملا دے منا اے دانش مندی کوئی نہیں وچ نور دے خاک ملا دے منا اے دانش مندی کوئی نہیں میں پیادہ آئے کوئی ہم سر او لے سامنیا میرا ویر پابندی کوئی نہیں اسانشیاں پیر علی منیا جہند باج بلندی سلوات پڑھو باکنی ذات سلوات پڑھنا عظیم عبادت بلند سلوات پڑھو اجازت ہوئے ایک یا دو شیر کسیدے سے باکن شاید مالکہ حاضری لائی یا یہ تھے تو ہوگی سلوات باوازے بلند پڑھو نہ رول دنیا تے نہ بھول دنیا تے علی دا سانی ملن مشکل ہے علی دا سانی ملن مشکل ہے علی نہ لے اپنے بیرا نہیں رہ دے کسے کمی دا رلن مشکل ہے علی نہ لے اپنے بیرا نہیں رہ دے کسے کمی دا رلن مشکل ہے سلوات خیبر دوا کیا تو آنے بچین بھی یاد ہے جی کی میں جنگ لڑی گئی اے مٹھڑے ویندے تکڑے وردے اے مٹھڑے وردے اے مٹھڑے وردے اے مٹھڑے وردے اے مٹھڑے وردے علم ساٹے آن دے چاکانڈ دکھلا دے علی دا کم نہیں بجن مشکل لے سلوات آخری شیخ اے جنازے دا بابا کین شاہی تو ان پتا ہے نا کوریاں جنازہ لے ان دا بھی مولا علی علیہ السلام انہوں ازمائی بھی یہ جی مار گیا جنازہ پڑھو تے مولا فرمایا بھی جی دا علی پڑھنا تبا تو دا پڑھی ہی وینہ ہے انہاں کہا جی پڑھو اوزید کرنے لگ بھائے اوزید سے اڑیا کفن بچ وڑیا جنازہ ایندہ علی نے پڑھو جنازہ ایندہ علی نے پڑھو یا اکھے سلمانے مویاب ایمانے ہر شرطان یا صدا اٹھن مشکل سلوات بڑھو ایک کسیدہ بڑھو ایک کسیدہ میں اکلان کرنے اکلان میں کرساں بڑھو ایک کسیدہ پڑھ سنگیا بلانتر سلوات پڑھو ایک جشن دا اعلان سمات فرمالے ہو دس اور یار ہندی رات با مقام کوڑے کوٹ چودری سید محمد ران جاؤنہ تے دیرے تے جشن پاک ہو رہا ہے سارے آزیز آن کے گزارشیں جشن پاک پہ شامل ہو کے سواب درائن اصل فرمائے نعرہ تکبیر نہیں ماشاءاللہ بندے سارے بیٹھے ہوتے خالق اکبر سارے ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان ختم قرآن نعرہ حیدری والنعرہ حیدری بلانتر صلوات یہ گلشن اسمت کی وہ پاک کلی ہے یہ گلشن اسمت کی وہ پاک کلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے مرزا صاحب یہ گلشن اسمت کی وہ پاک کلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے باطل کے ارادوں کو جو مٹی میں ملا دے تیور جو بدل جائیں تو دنیا کو ہلا دے بلانتر بلانتر صلوات محمد اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے زینب کبھی حیدر کبھی عباس بنی ہے اے فاطمہ زہرہ تیری تقدیر بھلی ہے بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے صلوات پڑھو خاندانے کے ساتھ ملکے خان صاحب دیان تک میں پڑھتا رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں بلانتر صلوات پڑھو خاندانے کے ساتھ اللہم صلی اللہ محمد ملکہ 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 زندگی تو پیارا ہے دار ملکہ میرا اندہ اتصارا ہے ایت امیدہ میرا لکاتے ہزارہن نہیں جت میں خرض رکھیا اتنی داد نہیں ملی جی بسم اللہ کرام ایت امیدہ میرا لکاتے ہزارہن ظلفائے تائیں میرا اندیاں مہارہن جگ جگ جیوے میرا ہاں جگ جگ جیوے میرا ہی کوئے سہارہ ہے داروں مدار میرا اندے اتے سارہ ہے سلوہ دل چاندہ تائیں پیار کرے دا لطفہ دائے جداں مہورتے چیندہ موسیقی موسیقی میرے اگے توردہ نظارہ ہے داروں مدار میرا اندے اتے سارا ہے سلوات سلوات دہ پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے اچھی سلوات پڑھو سنو ذرا ہے میرا یہ نیک مشورہ چاہتا ہے گھر اگر تو خلد میں ورد ہو زبان پہ بس یہی صدا علی بادشاہ جناب سلمان محمد نال لے کے ایک سہراد بچو سفر بیٹھے کریں دہائیں سرکار ڈٹھا اپنے نگاہ محمد نال حک پرندہ اے جڑا لکو دکھ سہراد بچ ہوا دے بچ پرواز پہ کریں دہائیں یک دم او پرندہ علی بادشاہ دے سر تے آکے چھاں بنا کے کھڑ گیا علی بادشاہ نے بھائی جان اشارہ کیتا پرندہ علی بادشاہ دے ید اللہی ہتھا تے آگیا تے سلمان اگیا مولا جنگل بھی ابانے ایک کھاندہ پیندہ کتھو ہو سی سرکار فرمائی دے کلو پوچھ لینیا بے یہ جنگل بھی ابانے لکو دکھ سہرائے تے کھاندہ پیندہ کتھو ہے جس اللہ خان صاحب آگئے کھاندہ پیندہ کتھو ہے پرندے جڑے اپنی زبانے چھو میرے مولا مشکل کو شاہ کو جواب دیتا ہے وہ ایک سطر کسیدے دیتے خان صاحب پہنچ گئے پرندہ دائے جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگے ہے گزر رہی یوں ہی مزے کے زندگی ہو جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگے ہے گزر رہی یوں ہی مزے کے زندگی پیاس میں میں تین بار پر ہوں مارتا تیرے من کروں پہ لانتے ہوں بھیجتا بھوک جب لگے تو زور سے ہوں بولتا علی 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 یا علی یا علی یا علی نارا یہدری برحظمت محمد و آل محمد سلوات اے چند لمحے انتظار دیاں گھڑیاں توڑیاں ختم ہو مرالیاں اگر کوئی ولنٹیر لی رضا کرانا تاہور تے زاکیر آل محمد منبر تے سعادت حاصل کرنا چاندہ ہے اور ٹردہ میرا بچہ بھجدہ برحظمت محمد و آل محمد سلوات باقی الانات میں تھوڑی جیر تک ارسکار دے تھا خاندان بطول تے بلانتر سلوات زاکیر آلی کربلا علی عمران جافری شیخ پورا اور ان کے بعد عزت امام قاضی وصیم ابباس صاحب غلام اسکر خان بلوج صاحب سید گلشن شہزاد شاہ صاحب جناب فرحان علی وارش صاحب ودیگر زاکر انٹرنان زاکر محمد علی زاکر محمد علی انشاءاللہ علی عمران صاحب چار پانچ منٹ حاضر اور ان اے حاضری دیسی کون پہلے ہیں علی عمران شیخ اوپرے آلیا علی عمران شیخ اوپرے آلیا رحم الرحمین ان اللہ و ملیکتہو یہ سلونا لنبی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم آؤ سلوات سلوات پڑھنا زیمی بات تھے جدے وچلا شریک بھی شریک ہوندے بلند آواز نال سلوات شروع کر دےو اگر محسوس نہ کر رہے ہوتے تھے گے آجاو توسی بھی آجاو بھائی جانی تھے گے جشندہ کچھ مال بندے اجازتہ جو میں ناکری پاک شروع کریں میرے استاد محترم زبارہ جتے ارباز انہا دے انداز اچھ خطبہ میں نور پڑھتے نہیں سکتا لیکن کوشش ضرور کر سکتا یہ کسیدہ طالب دعا اجازتہ جی اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ احر رحمان رعیم بلند سلوات سلوات فڑھو آقاد ازاد الحمدللہ جالنا من نحبہ الہ حسین صلوات محسن اللہ اصلاة و اسلام مولا سید دل کو نین و در و آلہ آلہ بیت طیبین طاہرین الماسمین اللہ زین عزب اللہ و آنکم رجز و تاہ رحمت طیح را سلوات سلوات محمد و علیہ اما بادو قل سبحانہ و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمان رعیم بقیت اللہ اللہ آزم خیر لکم ممنین سلوات بواز بلند سلوات سلوات پڑھنا لگنا معاف دن سلوات سارے مل کے ایک پڑھو سلوات وہ زیادہ نہیں بزاکر صاحب دیامر تک جے پہلا کسیدہ جاستہ جو پڑی کسیدہ بادشاہ لیدی جوڑی دا دوان بھی رامان دا پڑھنا چاندہ تے جشن پڑھا پڑھیا سنیاں نہیں ویندہ جشن منایا ویندہ تے کو جشن منا منا موڈ بڑھا ہوتے میں کسیدہ پڑھا پڑھا جشن چپ کر نہیں منا جاندہ جشن تا منا جاندہ چہرے مسکرات آگئے بندہ خوش ہو تا جشن منا جاندہ پڑھا 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 بھیرا کربلا کربلا وسد پڑھا بھیرا تھوڑا جنج میرے نار لے آئے ہاں کربلا کربلا وسد پڑھا بھیرا کربلا کربلا وسد پڑھا بھیرا ہک حیاد خدا ہک وفاد خدا ہک حیاد خدا ہک وفاد خدا ہک دے ناز خدا بھی ہک دے آلیا کربلا تھوڑا یہ بولو مرنال کربلا کربلا وسد پڑھا دو بھیرا ہک دا ہاتھ نپ کے ہے در ٹورے دار یا ہک نچ آ کے محمد کھ دے دار یا ہک ناز محمد دا ہک زہرا دی دعا کربلا کربلا وسد پڑھ دو بھیرا ہاں میں راج نے علمان یقا سب سے الگ ہے تو جو فرمانی یا جیشن منان جیشن منان میں راج نے علمان یقا سب سے الگ ہے میں راج نے علمان یقا سب سے الگ ہے شعبیر کی مطی کی شفا سب سے الگ ہے شابیر کی مٹی کی شفا سب سے الگ ہے توجہ فرمانیے کہنا دا وزنی جملہ تھاڑی اجھولی اجھ پاڑ لگا توجہ پوری غر نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے غر نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے غر نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری اتا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری اتا سب سے الگ ہے اس شیعت پوری درجہ فرمانیے میشم نے حبیبی بن مظاہر سے کہا ہے میشم سے حبیبی بن مظاہر نے کہا ہے میشم سے حبیبی بن مظاہر نے کہا ہے شعبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے جیو زندہ سلامت رو ہاں شعبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے جیو پہ زندہ سلامت رو ایک اجازت ہے جو چار شباندہ کسیدہ پڑیئے سارے اندی مرزے پڑیئے کسیدہ ایک سلوات پڑھو باوازے بلاندوازنا پھر بھی باوازے بلاند سلوات پڑیئے کسیدہ چار شباندہ دن جنہ کو لپتر نہیں اوہ سرکار کو لپتر منگلے جنہ کو رزق نہیں اوہ سرکار کو رزق منگلے کیونکہ چار شباندہ ملدہ پڑیئے کسیدہ قدامنگسو آج خوشی ہے قدامنگسو آج خوشی ہے گھر یلی دے آئے آئے یلی جیو زندہ سلامت رو تھوڑا تھوڑا ولی آئے میرے نال قدامنگسو آج خوشی ہے قدامنگسو آج خوشی ہے گھر یلی دے آئے یلی قدامنگسو آج خوشی ہے گھر یلی دے آئے یلی علم والا ویر چاکے علم والا ویر چاکے دے آئے یلی دے آئے یلی یلی قدامنگسو آج خوشی ہے قدامنگسو آج خوشی ہے گھر یلی دے آئے یلی گھر یلی دے منظر یجب ہے ہی میں لگ دے تیرا رجب ہے گھر یلی دے منظر یجب ہے ہی میں لگ دے تیرا رجب ہے دو آلی ہیں ایک لقب ہے دو آلی ہیں ایک لقب ہے اوہ شخیے وی شخیے شکر باسا بولو نارے آہائے دری نارے تکبیر نارے حیدری میں ایک مل اعلان کرنا اعلان کرنے میں پتر مومنین کرام بلکل اتمنان رکھیں بلکل چند لمحوں میں ذاکر سلطان کربلا قاضی وسیم عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں یہ پانچ سوال فتو والا میں مجلس شیدہ کا میں بار بار اعلان کر رہا ہوں اس میں حسن رضا حاشم سبتین عباس بھٹی گلشن شیداد شاہ صاحب علی عباس عوصدہ چودہ پندرہ شہبان کی علی عمران صاحب پہنچکے ہیں جتنے حضرات بیر کھڑے ہیں میربانی فرمائیں اندر تشریف لے آئیں خاندانِ بطول پہ بلانتر سلوات نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری خاندانِ بطول پہ بلانتر سلوات صلی اللہ علی کا چھوڑ کے دامن خدا نہیں ملتا ولا شریک بھی ان سے جدا نہیں ملتا برمحمد والے محمد سلوات نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری آج کا یہ جشن مومنین کرام آج کا یہ جشن اشکِ ماتم نیٹورک سیانکوٹ نواز مجالس نیٹورک نواز نیٹورک پنڈی بھٹیاں ایڈمن ہے حسنین بھائی بلاول حسن مالک ان کی توفیقات ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے نجاست بغضِ حیدر کی تحارت چھین لیتی ہے نجاست بغضِ حیدر کی تحارت چھین لیتی ہے نہوگر نسل پاکیزہ مودت چھین لیتی ہے نجاست بغضِ حیدر کی تحارت چھین لیتی ہے نہوگر نسل پاکیزہ مودت چھین لیتی ہے بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغضِ حیدر کا علی کی دشمنی چہروں کی رونک چھین لیتی ہے میں ملتمیسوں خزینہ تلکسائب نفاستِ ذکر امدتُ زاکرین لسانُ زاکرین بعض میں زاکری میں ذکرِ فضائل و ذکرِ مسائب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام عزتِ ماب برادرِ محترم علی عمران جعفری شیخ پورا عزتِ ماب سید گلشن شہزاد شاہ صاحب زاکرِ مظلومِ کربلا سفیرِ عزائِ حسین مصورِ غمِ شبیر سید گلشن شہزاد شاہ صاحب اور ان کے بعد منبعِ قصائد جناب قاضی وسیم عباس صاحب ان کے بعد معروف بین الاقوامی نوہ خان سفیرِ عزاو بلا جناب فرحان علی وارش صاحب آف کراچی ان کے علاوہ زاکرِ سلطانِ کربلا شہنشاہ حسین لکوی گجرات جناب غلام اسغر خان بلوچ صاحب زاکرِ نوخیز شبیہ الحسن شمسی جڑا والا و دیگر زاکرین انشاءاللہ بار محمد و آلِ محمد صلوات بسم اللہ دعانا یاد رکھ 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 میرے بچے ہیں واسکے اے دعانا لازمی بانی دے مالک بیٹا تاثر بسم اللہ باوازِ بلند صلوات تعداد بہت زیادہ ہے پڑو سارے مالک بہت زیادہ مالک بہت زیادہ مالک بہت زیادہ اللہ نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری چیرے تیش کے آلِ محمد دی رانک لے آکے چودہ نو سلام کر کے بولو حیدری حسینیت پھر بولو حسینیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت لانت جتنی بلند صلوات پڑ سکھ دے ہو سارے پڑو دعا ہے مالک کون و مکان تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماؤے بانیاں نجاشن منتظمین معاونین حاضرین دے عزت رزق بخت مالک بے بہا اضافہ فرماؤے بھائی نوازشن مالک پترہ نال بھرامہ نال پورے علاقے نال آباد اور شاد رکھے تو آڑے ویڑے وستے رویں اے ذکر کرنا کرانا سننا سنانا ہمیشہ تو نصیب رویں تخصیصی دعا ہے سارے دلنا لامین آکھنا مالک اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما مالک اللہ فلسطین دے مسلمان تیرہم فرما لکھن دعا من دی اک کی دعا اک کی التجا الہی شہنشاہ زمن دے زہور تاجیل فرما اجازتہ جناب توڑی وی اجازتہ جی آو بسم اللہ سید گھنچے کے کھلنے کو عربی زبان میں شابان کہتے ہیں گھنچے کے کھلنے کو عربی زبان میں شابان کہتے ہیں باہدہ باہدہ جی جس مہینے میں شجرِ توہید پر رسالت کے پھول کھل کر اپنی خوشبو سے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں اس مہینے کو زبانِ شریعت میں شابان کہتے ہیں دیکھو ایڈی گفتگو ہندی یہ میں اٹھنے یا کسیدہ بھی پڑھ سکنا یہ لازم و ملزوم ہے بات تاکہ اس نسل پتہ لگے کہ ایڈا بارگاہ ایڈی جگہ سجا کے اسی خوش و خرم کیوں بیٹھے ہیں شابان المعظم شابان المعظم کیوں اکھیا گیا اس مہینے محرم الحرام سفر المظفر ربی الاول جمادی ثانی رجب المرجب تشابان ایک بندہ بولے بولے اس میارتے جس میارتی گفتگو میری یہ شابان المعظم یعنی عظمتوں والا مہینہ سارے بولو گے حیدری لفظ میں پڑھنا نہ ہی چاندہ لیکن اجمہ ملیت ایک لفظ میں ہورتھونو حدیہ کردہ اس لفظ شابان دے پنج حرف کتنے کتنے شین این بے الف اور نو شابان کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے زرا زاویہ وکھنا بات زیادہ باریک شابان دے پنج حرف اللہ نے اس مہینے دا نام شابان رکھیے اس واسطے ای پنج حرف نام دلیل اس مہینے چکربلا دے پنج تند ایامد ہوئی میں پہلے آکھ ہی بات زیادہ باریک اور اس پورے مہینے چالے محمد دے ویڑیچ غم کوئی نہیں چلو جیڑے سوکھا سنن دے این دے دشمن دے ویڑیچ خوشی کوئی نہیں تھوڑے جی ماحول میں بیدار کرو بھائی توجہ ہے میری گزارشتہ تو چلو بات نوگے لے چلیے میرا دل بابا جی میں یکم شابان تو شروع کر اور یکم شابان بھی بی بی دا خطبہ مصابق شریکت الحسین محسن توحید محسن حسین بی بی بانی ازاداری آبدہ آل علی مولاد واسطہ دینا بزرگ نوجوان سید مطی اس حکیر واسطے دعا کرنا تے ایس لفظ پوری نو کری جے یکم شابان یدلائی ہاتھوں پہ دختر اٹھا کے علی کہہ رہے ہیں یہ خیر النساء ہے یہ خیر النساء ہے بن کر امام 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 بولنے لگی بن کر امام امام پیر اکیل سائیں اگر انہیں اے لفظ سنیا تو میں اے ہی موضوع پڑھا گا یہ لفظ زائے کر دیتا تے پھر میں موضوع امام حسین تو شروع کر گا بن کر امام امام بولنے لگی چپ تھے جہاں امام وہاں بولنے لگی ارے واہ کیا پاتھ ہے جناب کیا انٹری ہوئی یہ تھوڑی سلامت رہی بن کر امام امام بولنے لگی چپ تھے جہاں امام وہاں پیادا ابلیس کی زبان جو بولے یزید و شمر بنت علی خدا کی زبان بولنے لگی میں پڑے اے بی بی دا خطبہ درباری یزید بھئی مسائب نہیں یاد میں تیرے بھیرا مارے میں تیروں چادر سر تو لہا کے شہر با شہر پھیرایا لفظ چادر آیا علی دی دی چیر دی تیور بدلے باب علی آل لہج چھ بول کے تیجھ بی بی خطبہ دیتا ہے وہ دی ترجمان نہیں کنا مجھ سنی سنی جاؤ سنی جاؤ سنی جاؤ میں پڑی جاؤ سنی 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 جاؤ بولو بی بی دربار فقط دیکھ کہ گر علی کی طرح مار اٹھو کر یہ زمین تجھ کو فورا نگل جائے گی باو 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 سارے حمد نل ایدری سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے جڑے آجے مسکرائے بی بی دے خطبے دی ترجمان بی بی فرمار محسن کی بری بس میری جات ہے سارا قرآن ہماری تو بات ہے میری ہر ایک ادا ہے خدا کی ادا میں ہوں بنتِ علی میرے ایک حکم پر تیری جا خود بخود ہی نکل جائے گی ہتھ اٹھا کے بولو حیدر کیا بات ہے یار کیا بات ہے تھوڑے محول بنا ونے دکھا میرے صاحب آگے آجو ندیم بھائی توستے اس علاقے چاؤں دے ہی نہیں بادشاہ ہو سوائے اپنی محلس تو چلو آگئے ہو اللہ توڑے گلچنچ بہار رکھے میرے ویرین مولاد اعزادار امام حسین نظرِ بد تو محفوظ رکھے آو بسم اللہ اجازتے یکم گزری آئی تین شابان ایک گل میں تھندس دیا میں تے بڑا مسکین جیز آکرہ میں نے سنو تے بھاویں نا سنو جیڑا اس شابان چھ مو وٹا کے بیٹھا نظر آوے سادہ نہیں خالق نیجل بلاغہ کے گھر قرآن کا نزول جان دے ہو میری مجبوری یہ میری ذاکری ہے ہی لفظان دی میں اڈا ذاکری نہیں بھی میں کھلون دیاں تھوانو آپ نہیں پا دیاں جذباتی کر کے میں داد لندہ نہیں لفظی ہین بھا جی سونے لفظانال میں امام حسین سناوا میں تو اس ذاکری کا قائل ہوں چار ہجری تین شابان صبح دہ ٹائم جمع دہ روز بھابڑے علیہ یہ وہ وقت تھا جب موسن کائنات کو اللہ اتار رہا تھا ید اللہ سنبھال رہا تھا بھا جی مہربانی بھا جی مہربانی بولو جی نوکری 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 تے بلکہ میں بھاروں فون کر کے دسے آئی تے انشاءاللہ بشر تے زندگی تے ساکر نوکری بھی کر گیا سی جی آہ تو اس گرنل ساڑا واسطہ ایسا ہے تو امام حسین تھوانو واسطہ رکھے لاؤ پروگرام ہووے تو میں بلکلی نوکسیدہ نزول خالق خاک شفا با جی فروزی یہ پردھوانو بہت سونا لگ رہے لیکن تھوڑا جا میرے نلوی نین ملا ہو ہے تو بھی یہ جناہ دی شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے شبیر زمانے میں کس شان سے آیا ہے شبیر زمانے میں مہم ہو جاؤ اس شان سے آیا ہے ظہران مسلے سے بیٹے کو اٹھایا ہے آئے 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 ہاتھ بلند کرو ہیدری پھر بولو ہیدری سلامت رہیے شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے شبیر زمانے میں باستہ دینا منویر اس شان سے آیا ہے ظہران مسلے سے بیٹے کو اٹھایا ہے زہران مسلے سے بیٹے کو اٹھایا ہے مسروف زیارت ہے قرآن کی ہر آیتیں قرآن کی ہر آیتیں ہاں شبیر نے چہرے سے پردوں کو ہٹایا ہے شبیر نے ہاتھ بلند کر کے بولو ہیدری کیا باتیں بھائی بہتیں بھائی بلو برحبا برحبا شبیر کی آمد برحبا 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 ایمان دارے ہے حیدری عبادرہ بھائی شبیر نے چہرے سے پردوں کو بلو 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 پردوں کو ہٹایا ہے شہزادہ حسن مجتبادی آمد ہوئے لوگ تقابل کر دن حضرت یوسف نال قریمِ کربلا دی آمد ہوئے تقابل حضرت یوسف نال نوابِ کربلا دی آمد تقابل حضرت یوسف نال عامنبرِ حسین تنمائندہِ حسین منکے میں منت کر کے پیا دا اس شاہ کی یوسف سب سے تمثیل بھی مت دینا تمثیل بھی مت دینا جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھلایا ہے جس شاہ کے جھولے کو جب تکر مدینے آلے آدھا کھاندے ہوتے حق جا کے پورا علاقہ سنیں حیدر 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 سلامت رہو سلامت رہو اچھا بابا جی سوچ رہے ہیں مرزا صاحب شیر ایک تھوڑا جا نا اُدھا زاویہ تھوڑا جا مشکل ہے سوچ رہے ہیں اُن میں پڑھ دے ہوا بچچ سات دیو تسلی دیو میرا حوصلہ و دے حسین کا دعا ہے تریشابان اِن جی ہے نا تے حسین تریشابان آ کے خود دی فرما رہے ہیں میں بڑا پر امیدہ تسلی دیتی نے تے میں شیر دا زاویہ دس نا چانا حسین تریشابان نازل ہوئے بزرگاں بھائیاں ہو تے حسین خود دی فرما رہے ہیں در اصل میں آئے اے ہوں شابان کی پہلی کو اُوہی 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 کیا باتیں کیا باتیں بھائی ہر بندے دے مزاج دیئے بات ہی کوئی نہیں جڑے بولے ہو تھوڑی میربانی حسین خود فرما رہے ہیں در اصل میں آئے کا خیارہ زاوہی اُوہ ہوں شابان کی پہلی کو شابان کی پہلی کو اور تین تو رسمہ ہی یہ چہرہ دکھایا ہے اور تین تو رسمہ ہی یہ چہرہ دکھایا ہے اور تین تو رسمن ہی یہ چہرہ دکھایا ہے اور تین تو رسمن ہی یہ چہرہ دکھایا ہے میں نے مایوسی ہوئے گی اگر بچے اچھ بھابڑ اچھ کوٹ مومن اچھ لفت آیا ہو گیا میں واسطہ دیتا ہے واسطہ دینا لطف لینا شہردان دکھایا ہے نانا نے مسلحے پہ دیکھا تو کہا فارے دیکھا تو کہا فارے ہاں سجدے میں ہی جائے گا سجدے میں ہی آیا ہے سجدے مہربانی اے ہتھ کے صدا معتاد نہ ہوئے ہاتھ بلند کر کے پورا علاقہ سنیں لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حسین ہاں 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 پھر پڑھ دے نہ سارے انہی مرضیے میں پھر پڑھ دے نہ نانا نے مسلح لپیک یا حسین دیکھا تو کہا فارے دیکھا تو کہا فارے سجدے میں ہی جائے گا سجدے میں ہی آیا ہے سجدے میں ہی جائے گا سجدے میں ہی آیا ہے کوئی طبیعت لگی اور اجازت ہے جیشن شروع کری اللہ نے دولال دیتے ہی درے قرار نو ایک آیت نو تے دو جہاں آیا چار نو ایک آیت نو تے دو جہاں آیا چار نو ایک آیت نو تے دو جہاں آیا چار نو ایک دے وجود وچ اللہ خود رند آئے میرے مقدر پھر بھائی میرے مقدر پھر بھائی جڑا ایٹ ڈی سوکھی گال نہیں سنننننہ ایک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو موسکرا کہ میں نے ویکی میں بات مکمل کرا ایک دے وجود وچ اللہ خود رند آئے ایک دے وجود وچ اللہ خود رند آئے دو جہ دا علم ساڑے دکھڑے مٹاندہ اے دو جہ دا علم ساڑے دکھڑے مٹاندہ اے جگتے بچایا جناں اللہ دے وکار نو ایک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو ایک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو میری آس میری آس یا باس میری آس میری آس یا باس خلیمان نارا حادری بھائی کیا بات ہے اچھا کوئی طبیعت بھی لگی چلو میں بڑے حوصلے نالک شیر پڑھ دا فاطماندہ چین پہلا سونا تا حسین فاطماندہ چین پہلا سونا تا حسین دو جمالا غازی جڑا چین دا وی چین دو جمالا غازی جڑا چین دا وی چین دو جمالا غازی جڑا پہلا خود دیر دو جہاں دیر او تے دین بی بی جڑ تو فید تے حیدر قرار نو ایک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو ملکے بولا لالکہ لندہ ایک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو ایک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو گلتے ہو بولے نہیں تیرے زد کر جاوے تیرے مقدر دی گلے پہلا جہاں آیا نبی ہتھا ہوتے چاہی آئے پہلا جہاں آیا نبی ہتھا ہوتے چاہی آئے دو جہا جہاں آیا جھولا حسین جھولا آئے دو جہا جہاں آیا جھولا حسین جھولا آئے دو جہا جہاں آیا جھولا حسین جھولا آئے جنا اچھا کے کیتا میری دستار نو ایک آیا تین نو تے دو جہاں آیا چار نو ایک آیا تین نو ان نوازش میاں کسیدے دا حکم کر کے تے آپ آیا ہی نہیں چلو توانتے سنا دے وہاں تاکہ تائید ہو جائے کہ میں کسیدہ پڑے اسے ایک کسیدہ کبرچ میری نجات لی کافی ہے تو تھوڑے درمیان ایجیشن پڑھ دیں میں کتنے سال ہو گئے نوکری ہو جاندی ہے ہمیشہ اسے شیرتے سات دیو تو میں تلاوت کران آئیے اچھا خیر داونا ہوئے میں کا چاچہ لال خان آگیا اپنیا دعامہ ذرا زینچ رکھو کروڑ وری میرے سلام نسیم زفر صاحب انڈیا لکھنو خوادد دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پر درے سیدہ بھی ہے کعبہ بھی ہے زمین پر درے سیدہ بھی ہے سات دیو اجازت دیو ایک سطر میں پڑھا عرش والوں کے گھار چراغا ہے سن زہرہ میں نور چایا ہے کیونکہ تکمیل پنج تن کرنے میرا مولا حسین آیا ہے کیونکہ جیسے نچ بیٹھے ہو یار ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری عرش والوں کے گھار چراغا ہے زہن زہرہ میں نور چایا ہے کیونکہ تکمیل پنج تن کرنے میرا مولا حسین آیا ہے عرش والوں کے گھار چراغا ہے زہن زہرہ میں نور چایا ہے کیونکہ تکمیل پنج تن کرنے میرا مولا حسین آیا ہے عرش والوں کے گھار چراغا ہے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری اے اوہ شیر مرزا صاحب جیسے تے بڑیاں جہولیاں آبادویاں سرورے کونین حتھا تے حسین چایا علی نے علی چایا محمد نے محمد چایا تے آئے ہوئے لوگا نو حسین وی کھا کے کملی والا بادشاہ پھی آدھائے میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یار تیرے سرند کیا کہنے ہاتھ چاہ ہے دری اللہ بھی کلی رحمت حسین وی کھا کے گل کریاں دے میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا میں خدا سے ملا وہاں جا کر یہ زمین پہ خدا بلائے گا کیا بات ہے بھائی بھالو علی سلامت رہیے سلامت رہو اے زکر صدا نصیب راوے لو جی حسین و منی مانا من الحسین دا ترجمہ ویکڑا کیڑا سونا فٹا ہے اللہ دی کلی رحمت گل کریاں دے میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا میں خدا سے ملا وہاں جا کر یہ زمین پہ خدا بلائے گا یہ زمین پہ خدا بلائے گا مجھے یہ اس سے میں یہ میں میں یہ ساباش یہ ہاتھ نوابِ کربلا دی زرین المس ہوئے ہاتھ بلند کر کے بولو لپیک یا حسین نتیجہ بڑا کمالے مل کے بولو حیدری جڑے کڑیل جوانوں تھوڑے واسطے سطر مکمل کر لگا اللہ دی کلی رحمت گل کری پیاں دے سرکار ختمی مرتبت پہ فرمین دے میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا میں خدا سے ملا وہاں جا کے یہ زمین پہ خدا بلائے گا یہ زمین پہ خدا بلائے گا مجھے یہ اس سے میں یہ میں میں یہ اس طرح مجھ میں یہ سماعہ ہے میرے سائے کو ڈھونڈنے والوں میرا شاپیر میرا سائے ہے آو خوشیہ کرو شابان مہینہ آیا ہے 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 جشنا دے دن آئے پاک علی دے جائے ان دنیا تے آئے میرا مہینہ سرکار مدینہ سن خود فرمایا ہے خوشیہ کرو شابان مہینہ آیا ہے مل کے بولا سخی سردار کللدار پڑھ دے نیا پڑھ دے نیا پڑھ دے نیا سر ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدری آؤ دس سردار ہے ہے پروگرام بھائی دا حکمیں بھی ایک شیر اور پڑھ دے ہو کازی صاحب بلکل آگئے ہیں پورا کسی تاہی ہے آؤ پورا کسی تاہی ہے پڑھ یہ کوئی ہو مولود آگئے 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 آؤ پڑھ دے نامِ عجیتہ عبادت کرنے دا سوا دے ہوئے ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی امتحان دو پیغین مندے امتحان نہ لینے نہ امتحان دینے اے دو سوکھا میری ذات ریچ کجھ نہیں عزت کرن دا سراد آوے آؤ میں چیلنج کرک پیا دا آجے ویوے لائی سے درست تھی آ جاؤ سیانہ بن جا پیا دا جیڑے جنت دے مالک نے اونا کو لو ڈرنا ہے کار منت بھتول دے پترہ دی تنوں مندت کرنے دا سوا دے آگئے ہائے دور ہائے دور ہائے دور سلامت رہو سندگی تو بیٹ رہی ہے سندگی تو بیٹ رہی ہے بیٹی جائے گی توبہ 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 کرتے کرتے بندگی تو بن نہیں جائے گی مولا علی پاکشاہ کا دم مرزا صاحب ایک منٹ باویہ جی مرزا صاحب ایک منٹ باویہ جی کچھے چلنا ہے مولا علی پاکشاہ کا دشمنت کے تبرہ کچھے 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 نورے سلامت رہو اگل سنو تم بغز کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہیں سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے اے کتوں کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ ہے بغز علی سے تو مر کیوں نہیں جاتے حیدر 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 سلامت رہو بھائی سلامت رہو میں سلام کرنے لگا لیکن ایک بڑا ضروری شیر پڑھ کے جا رہے ہیں تگل کری پیادا علی اولی 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 دشمن ہو گئے نے ہنچو کے کار لانت اولی کے دشمن تے تنو لانت کرن دا سوا دے اوے ملکے طاقت نلال کلندار ماشاءاللہ کتنا مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بانی جشن بھائی نوادش علیخ کو اس پاک ذکر کا صدقہ مالک زندگی والا اضافہ دار بیٹا تعافہ فرمائے جتنے جتنے مومنین بیمار ہیں اس پاک ذکر کا صدقہ مالک انہیں شفائے کاملہ تعافہ فرمائے کتنا کریم گھرانہ ہے یہ گھرانہ کتنا کریم ہے ایک بھائی فترس کو پر دے رہا ہے اور ایک بھائی توحید کو اپنے بازو دے رہا ہے کتنا کریم گھرانہ ہے تعاید کے لئے ملتمسوں زینت و زاکرین کارل کسائد بازم زاکرین میں ایک بہت بڑا معروف نام پیر مرشد سید گلشن شہزاد شاہ جی برعظمت آل محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ربی شرالی صدری ویسلی یا ریمان یا رشیم یا مدبیر یہ تھوڑا چھوٹا گارہ ربی صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دعا ہے پانچ بارہ چودہ محمد خالق مچھلیاں نو پانی گزار دے من اللہ اللہ کیڑیاں نو پتھرانچ روزی منتقل کرن اللہ خالق شارک توں قریب ہوگے ہر محمد دی التجا سنن اللہ اللہ گنگیاں نو زبان دے من اللہ اللہ باد بخستانو بخستانو من اللہ اللہ توانو آمین اکھن دی سانو صحیح پڑن دی توفیق ہمت طاقت دے من اللہ بانیاں نجشن دے گھاری چون ذکر پاک دا صدقہ مالک دک تکلیف ہاں بیماریاں دور فرمائے رزق مال جان اولاد ہر چیزے مولا خیر و برکت اطاف فرمائے کوئی بے اولاد تے مالک پتر دے کوئی مکروز مالک غیب تو کر زدہ فرمائے کوشش کیتی کرو کوئی زاکر وائز خطیب ممبرت کھلو کے تو اڑے حق دعا کراوے آمین جلدی آکھی کرو وجہ کیے جیڑی دعا پورا سال قبول نہیں ہوئی دعاوہ دی قبولیت دی آخری منزل دانا مجلس حسین بھائی وطن علیہو زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ تو سوانڈ کر دیتی بھائی اچھا تو آڈا روح بن گیا تو میرا بھی بن گیا بچلو جیڑے لمحے پڑھنے پڑھنا جو ہے تو اے نہیں پڑھی جی میں کاری قرآن پڑھ دی بھلا ہونے جی آرزا کر دی مولا موافظت کرے آرزا کر ساڑے نالو بیترے کوئی آجا لے جیشن پڑھن جیڑا زاکر بھی آئے او مہمان ساڑا اسی میزبان تے میزبان دی حیثیت نالی میں حاضر زاکری دعویہ ہی کوئی نہ دو جگہ تے علادار ماتنی دے ہاتھ بلند میں انہوں بڑے چنگے لگ دیں ایک دعا منگچہ غلام شبیر اگر محسوس بندے نہ کرن تے دعا او بڑی وڈی ہے جیڑا شیعہ علی ولی اللہ پڑھا نالا آج لے دیں بادشاہ دی آمد تے بھی خوش نہیں انشاءاللہ زندگی کدی بھی نہ ہوگئے ٹھیک ہے جی آج جیڑا دیں اس دیں دسنا نہیں چاہی دا تو آڈے چیرے تو پتہ لگنا چاہی دا ہینا دے سردار دی آج آمد کتنا تُدھا سفر کی تے تے بادشاہ بہان اللہ اندے چھ مسروفے او کی اپنے مقدرن دا سملے سی جیڑا گھروں ٹور بھی آیا سفر بھی کیتا خوشی بھی آئی بادشاہ دی آمد بھی پڑھین دی رہی تو اللہ میں اکبال بانکے بیٹھا نہیں اوہ اپنے اپنے کدی مقدر دا سکندر نہ سمجھے دو جگہ ازادار ماتمی دے ہاتھ بلاند شاہ جی مینو بڑے چنگے لگ مرزا جی شبیر دی مجلس ہو ماتمی حلقہ ہو آئی تے مینو پتہ لگنے میں کتنا پڑھنے شبیر دی مجلس چاہ اٹھے آ اٹھے آ جیڑا بہرہ چنگا لگا زندہ باد سبحان لگا جیڑا بہرہ نو چنگا لگا تیری زندگی ہوگئے مرزا شاہ اللہ جی میں پہ آ اے چیڑ خانی موڑ تیرے بھرا کر دن مسوس بریک میرے کول بھی کوئی نہیں اللہ تیری کرے زندگی تیش اللہ تو وص پہ آ اچھا جی شبیر دی مجلس چھ مجلس سے چھ 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 مجلس یا کس زاکر دی کوش آمد واسطے نہیں مجلس سے چھ چھ اٹھ دے ورس دے رزق گھاٹے ودھین دے آئے تو آڈا ویڑا ویڑا باو جی نوکری ہے میری اولاد نہیں اولاد دے ہو میں مکروز آ میرا غیب تو کر دا فرما تیجیڑا ہاتھ مدینے آلیا گے ودھے نو میں زندگی ہو ہاتھ خالی تا نہیں مڑھے دے دو جگہ تے ازادار ماتمی دے ہاتھ بلاند مہین اُبڑے چنگ لگ دے لے آؤ پوچھیں آلے ہو جو 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 شبیر دی مجلس ہوئے ماتمی حلقہ ہوئے شبیر دی مجلس چاہت اٹھے اس رزق مانگ لیا ماتمی حلقہ ماتمی دا ہاتھ اٹھے یا حسین دی صدا سینے آیا جو ماتمی دے سینے لگ لیکن حقیقت جو ہاتھ یزیدیت دے موت تماشا مار کیا دے من حسین کا حلوی زندہ بان چھا باش سبحان اللہ من جا حسین کل بھی زندہ باد آئی حسین آج بھی زندہ باد حسین تو ان کسے دا موتاج نہ کرے چلو آو بھائی شروع ہو گیا جشن لمبیاں گلہ بڑھ دی دور دا سفر کی تے چکوال جو بنجنے تے چلو حاضری آئی تے واجب بھائی تے حاضری لگ گئی تے پڑھنا نہیں میرا گھار پڑھنا پورا ہے پڑھنا پورا ہے لیکن ان موڑ آوان حاضری کی شامل ہے با آوان ضروری جائی تے آ گئے اور موڑ اے جیڑے پچھے باب تشریف رکھ دے تو تے ہاتھ کھلا کار کی اجازت دے چا اور میں تے کال میل بھی پہت میں نہیں پتا کون کون آئی تو آٹی دن گئی انہیں کدی اس نارے دا تو ان واسطہ ان آن دے نال نہ وہاں بان دے اللہ جی چلو کوئی ہو سکتا ہے موڑ نراز گی ہندی ران دی لو شروع کریں جی صویرے اٹھے آن 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 نے ڈٹھے سویرے اٹھے آن آن زمان پورے تزین آگئے میرا دل دھڑکے دل دھڑکن کچھ آگئے گبرا کہ پھر میں ہوا تو پچھئے مہینو ڈس راز کی مسکرا کہ بولی مبارک ہو زمان نے اٹھے حسین آگئے راجہ جی تو اڈا ویڑ سو سبحان اللہ تیری زندگی ہو شاہ اللہ جی میں لو آؤ پڑھا کسیدہ نوال مجالس ارشد مجالس عشق ماتم ترہ چار لائیو کیمرے کوئی اور بھی لگا کھلے مادرت نال میں نو نہ یاد ہو تو مسوس نہ کرے لیکن جی ریپورٹ لال خان دے اعلان دی میرے تا ہی ہے میں لائیو چلو جلدی تودی پہلے پڑھ لاؤ جو نہیں نہیں تو میں نی تورا نہیں دی چلو ٹھیک چلو خیرے ویرے میرا شبیر دا اب چنگا مدا خان چنگ پیو دا پتر موڑ کمپیوٹر نالو ترک خزا کر کمپیوٹر دے بٹن ناغ کر وین دن کازی وسیم دی زاکری چناغ کوئی کوئی نہیں تو سن دے ہو بی پہن دگلی گال بھی کیتی جام تو زی نام من نو تک زی بھی مین زاکر من دے نالو گال پیچھے کھڑا ہون دے تو پوچھ لوے گار دا آئی جی پنجاب وی یوویت مات پپو ہی سد دی نا گار خدا دے نالار لتھن قرآن سامد دے پار لتھن سوال لکھ نبی چوہ ایک نبی وی کھا کھا جو جہن دی شادی تتار لتھن سبحان اللہ سبحان اللہ بہت میرے لو مرہ جی میں کر دی تجشن شروع اللہ بھلا کرے تو میرا دلی میں ترین بادشاہ حسین دی آمد چار جناب عباس دی آمد کسیدہ ایک پڑھا بھرا دو میں ایو شام لو میں اس کسیدے پڑھا جی اللہ نے دو بھائی آد ماشاء اللہ سبحان اللہ آئے ہاں زندہ بعد تیرا ویڑا وز جی میری نوکری جی نوکر جو کھڑا اللہ نے دو بھائی آد جو رلا آئے تی نو حسین تی چار نو غاز آئے اللہ نے دو بھائی آد جو رلا آئے تی نو حسین تی چار نو غاز آئے اللہ نے دو بھائی آئے تی نو حسین تی چار نو غاز آئے اللہ نے دو بھائی آد جو رلا آئے تی نو حسین تی چار نو غاز آئے دو میں جو آئے تی لگ دے کی میں تی میں پی آد آئے تی کو آور والا پاک نبی لگ دائے چار نو آور والا سار آلی لگ دائے تین کو آور والا پاک نبی لگ دائے چار نو آور والا سار آلی لگ دائے دو آد جول حسین امیر جول آئے تین نو حسین تچار نو غاز آئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بھائی واد گئی دعا جی واد گئی دعا آت تارخ زندگی ہوئی سبحان اللہ اللہ رزق ودھاوی شاء اللہ کس صدا موت آج نہ ہوئے بھائی کمال ہو گئی بڑا سونا شروع ہویا بڑا کام تچوکھا کام مرلہ جی پوری توجہ اللہ نے دو بھائیاں دا جو ڈالا ہے تین حسین تچار نو غاز آئے لو میرا ایمہ دے لے جو ایمہ سفر کریے تین وان اللہ کی لگ دائے تین مہ پیاد دا تین والا نبی آد برم نظر دائے چار والے دا گھر گھر اللہ نظر دائے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بھلا انہیں جی اللہ ایزا ڈیو نو کری جو ہیت مہ پیاد دا تین والا نبی یا لوا جی نعرہ ہون لوا نعرہ جی میں بہت مہربانی دو آند جولا حسن امیر جولا آئے تین حسین تچار نو غال آئے آئے لاؤ بھائی سار چاہو میں ستر مکمل کر جاو آتے میں پیاد دا دن والا نبی آد برم نظر دائے چار والے دا گر گر علم نظر دائے دن والا نبی آد برم نظر دائے چار والے دا گر گر علم نظر دائے دعاتے ہو یا حدیث کی سادہ سا آئے بھلا ہوئی نظیم بھلا ہوئی آل حمد اللہ زندہ بعد بہت میربانی بھائی وانڈ کر دیتی یا وطن آلے تو سا جو لاکہ نو پڑن دا وال لاند ہوئے تو سنن دا وال لاند سادہ اپنا سار فخر تو نو چے جو تو نو سنن دا لاند جے تو نو سنن دا لاند غازی نو پیر بنائے کسے دور سار نیوہ نہ کریں وجہ کی یہ تمہیں پیاد آئے حسن حسین نے موسن سمجھ کے پا لے آئے الحمدللہ بھلا انہیں بھائی تیرا ویڑا وصے تو دی جی یو پہ میں کر اوڑ دفا کھا انہیں ابا سب فان دی واب آئے حسن حسین نے موسن سمجھ کے پال آئے غازی سایا پڑ کے ساتھ نبا آئے تین حسین تچار غازی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ دیمی بہ دیمی شاہدی شاہدی گزارش کیتی ہے دعا زہرہ سکون زینب حسین کا اعتبار غازی جلال حیدر جمال حیدر عطا پروردگار غازی سکون ہے تو کر بنا چل غم ستائے تو کر بنا چل عطا کا والی حسین بولا شفا کا پروردگار غازی بھائی بھائی کمال غازی سایا بھڑی کے ساتھ نبا آیا ہے تین حسین تین غازی آیا ہے نوو تنالیو کالیس ٹیم میں کھلو ٹیم روڈو سلطان اٹھانہ داری اٹھو پڑ کراتی ازا پڑے ہیک ڈیڑ وجہ سر پاک چکوال ایو ٹیم آئی جیڑے ٹیم میں ممبر تکھلو تا آؤ جی بھائی جان موسٹ ویلکم اللہ بھلا کم تس اید مبارک اچھا چلو ٹھیک اللہ وستہ رکھے کالی وسیم کسیدیاں دی مشین میرے تو بعد اتنے کسیدے انہ پڑھنے جو پٹواری بھلی پہ بنے مالک اپنی موافظت چرک جیڑا جیڑا وی مین تھی زاکر او مین چنگا لگ ٹھیک میرا خیال تو ان او او نہیں چنگا لگ مائ کہ جیڑا جیڑا زاکر مین تھی مین بڑا چنگا لگ د لو کادی وسیم صاحب روڈو سلطان کالی ویل میں ستر میرے کل وانڈ نہیں ہوئی بج جیشن روڈو سلطان ایک جیشن لکھ نہ ہوئے لائی وطن علیہ سار چات رائے علا کاؤن چار علا کاؤن تمہیں پہ دھا تین والے دی امم موس ندین دیئے چار والے وچ خوش بوم من بنین دیئے این بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سلام سلام بہت مہربانی بسم اللہ بہت مہربانی اللہ بست رکی شاء اللہ جی میں پہ مرزا مرزا نواز چیز زندگی ہوئے اللہ دیئے دیئے استقرم نواز یہ جیشن رہ دیں میرون دیں اللہ پاک تیری یقیدت نو سلامت رکی تشاء اللہ تجی جیشن سن دایا لائیو تو تو انہیں ساڑھے اللہ میں احسان طرف پھڑ پائے ہوئے تو آپ چنگا بھلا پاڑ لینے میں توڑتا ہی سن دایا تی تیرہ جیشن میں انکار کے سن دایا اللہ دی قسم میں اگلے قصیدہ دی لائے لف دی نہیں پی ایڈا تو کونج کے پڑے اللہ نے دو بھائیا جوڑ لائی آئے تین نو سین تے چار نو گازی آئی آئے تین والا کونج چار والا کونج ملنگا چار والا کونج تے میں پی آدھا تین والے دی اممہ موسنا دین دی چار والے وچ خوش مو مل بنین دی تین والے دی اممہ بوس ندین دی چار والے وچ خوش مو مل بنین دی چار والے کون وال ی سین کھڑا آئے تین نو سین بھائی سلام بھائی زندہ بار بہوت مہربن لو میرا دل بریک نل آوا بھائی جان اممی جل دی آجا لے دیں آجا لیں رات تین ہین جل دی دی میرا دل اگلا کسید پڑھا تین چار شبان رال جا اے چاچا رکل انعام تول اے کیون رچ پچھا چاچا جی ارسان ہے تو اللہ تو زندگی کرے شاہ اللہ تو کس سی موتاج نہ مالک لنگر ود شاہ کھلتے ہیں تیری دنگی بھائی کمال ہاں اک تین نو ایک چار نو اے شابان حسن عباس دائے نارے حیدری دو جان نارا حیدری سری جان نارا حیدری چوتھ نارا حیدری پنجمان نارے حیدری اک تین نو اے ایک چار نو اے شابان حسن عباس دائے ایک دن نو آئے ایک چار نو آئے شابان حسن عباس دائے پھر خوشیاں نام موسم آیا اے اے سان حسن عباس دائے آج آج حتہ دیکھا رو ہے الحمدللہ بھائی الحمدللہ تیرا ویڑا بھائی سبحان اللہ نوجو نسال شیع قوم دے میرے علاقے دا ہر موزر مہمان مین مین ممبر دی قسم تو آڈیا دعا میری ذا کری دا حس مہمان 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 شبیر مہمان 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 تیر 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 چھوڑا ستر مہمان 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 لوگ کسیدہ میں ہیک پڑھنے امام مہمان 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 را جانے تشاہ جانے آہ سچی یاد آیا جی اس تو پہلو نا ایک ستر اور سن لگے ایک حکم ہوئے تو میں اس دیسان پڑھنی لاؤر چو بھرت میں آنے دائے تو ہندہ لہور اوہ سکم کی تیبہ اوہ کسیدہ جی نا ان دی صرف ثانی جی اوہ ضرور چا پڑھے تی 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 مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین مولتان دوست دائی ناش شم سا بھننی بوٹی آئی بنیا آگ نڈی تی اوہ سلہ دے دین کنڈی پا کے نیڑے کر لیا جد سو ویرد کی تی دم دم حسین مولا حسین 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 زندہ باد کمر پیچھے جا تیری دنگی گی میں کروڑ دفا کادم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولتان دا وسط این آش شما سائی بوٹی بھننی آئی بنیا آگ نڈی تی اوہ سلہ دے دین کنڈی پا لئی جد سو ویرد کی تی دم دم حسین مولا حسین میرا دل کسید نوین کار کے پڑا کر بوچین دی ہر گلی وی چی ڈی ڈا بچہ وی آکھے دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین کمر زنگی یو بھی پیچھے جاک مجلس پڑھ نہیں آئی شداد شاہ نال یہ کیوں جی کرا سنگائی جو سو دی مینہ کیا گھڑی تٹرالی چلاگ گئی میا کیا کچھ بھی نہیں ہندہ تو ویرد کار دم دم حسین مولا حسین 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 حق سجدہ راستہ دن پنا حسین شمد شاہ حسین اللہ لادی بکا دم دم حسین سبحان علج سبحان علج زندہ باد بھائی اللہ عزیز دیو شاہ اللہ جی یو پہ چلو پڑھا ہو کسیدہ میں ہون لال خان تیرے حکم دی تعمیل چی کھلوتا تی میں کوشش کر دا پڑھ لگی پڑھ جی کسیدہ دشمن میرے پیر علی دے عجوی کلوی ناکہ عجوی کلوی ناکہ عجوی کلوی ناکہ عجوی کلوی تے جند دے سڑ سچ بار آئم میں آئم بچے اند ممبر تے کھاڑ کے پانج شبان گل شم شداد اعلان کر کیا جائے سد پہلا امام علی اور دوسرا حسن سکھی سد پہلا امام علی اور دوسرا حسن سکھی تری جادر تی دا زین پہلا پہلا حسن چوتھا سجاد کریم آدل اور رحیم چوتھا سجاد کریم آدل اور رحیم پجوا باکر زی شان جڑ کل کل کرا آنے پجوا باکر پیق کل دا جگ دا انجے انجے اینجے کہ ستوامی صبر دکہ باے ماسوم کم دا با ستوامی سبر کار 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 تیرا ویڑا تُو جی میں پیا حیدری چھو دا جگ دا سکھ کا ستوامی تبر دکہ با ماسوم دا با با اٹھوا مشاد دا سلامے سلامے کوٹ مومن زندہ باد بائیک کا محل ہو گئیے چھیوے دا جگتے سکھے انہیں نام دجا فریفی کا ستوامی سبردہ کا بھائے بازوں میں گمدہ بھائے آبائے اٹھواما شہدنا والی نئی موڑ دا سائل کا آلی سڑھا ناما امام تکیے دامے دال کبن کیے سڑھا ناما امام تکیے دامے دال کبن کیے اپنی جدوانگو آلائے سڑھا یارمہ سگر مولائے سارچاوی سارچاوی سڑھا یارمہ سگر مولائے سڑھا سوچ سمجھتوں پانا سڑھا بارمہ آبانوالائے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد اللہ اللہ مالک لنگر قبول کر ختم جی ختم ہو گیا ختم جی جگہ رہے ہیں ختم جی وہ تمہیں نہیں پتہ ہے نا تا ہی تمہیں آکھلا پیاں انہا کدی کدی تسی سلام دعا ویچوی کام کر لینے چلو پڑھیجی کسیدہ پڑھیجی اے میں سانی پڑ کے نا ممبر بھرادے حوالے کرنا حکم اے کافی اباب دا اگر میں حکم دی تعمیل نہ کرا تے موڑ دھوکھا بڑ دے چلو دعا کرے اے تھککا ممی پیاں جو میں پڑھ لوں ہا جی پڑھا کا سیدھا جی موسیقی بولے کرو ہاتھ اللہ دی تیم تیلم دی شبیہ ونہائے دریہ حسین کی عجیبی تو پچھے دائے حسین کی عجیبی تو پچھے دائے حسین کی جدا میں ممبر تکھلو تا ایت دالا نوٹ بھی کوئی نہیں ہو موڑا دارا دیاں لینہ لگ گیاں عجیبی تو پچھے دائے حسین کی عجیبی تو پچھے دائے حسین کی عجیبی تو پچھے دائے حسین کی بیرا گھر کرم رکھیاں پہن بیرا نوے کے سارتے چادر کر لئیے عجیبی تو پچھے دائے حسین کی عجیبی تو پچھے دائے حسین کی عجیبی تو پچھے دائے حسین کی محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا نالا یہ انڈاچیاں مہین اضلی افغار کربلا ناولک نالوجیت گیا عجوی تو پچھے دا حسین نوازہ ساتھ بکھا جڑا تھلے حسین کی عجوی تو پچھے دا حسین کی تیرا حکم ہے میری نوکریہ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا نالا جنڈاچیاں مہین اضلی افغار کربلا دے میدانے جو نو لاکھ تو جت گیا عجوی تو پچھے دا حسین کی عجوی تو پچھے دا حسین کی عجوی تو پچھے دا حسین کی جنڈا دھڑ کربلا آئی جنڈے سارنوں کے سناتے کربلا تو لاکے شام تائی قرآن پڑھے عجوی تو پچھے دا حسین کی عجوی تو پچھے دا حسین کی عجوی تو پچھے دا حسین کی تیری دنگی ہوئے گال تیری میں سون لئی جیشن ہو سکتا ہے بچیاں میرا آخری ہوئے میں جے پیاک دا گال تیری میں سونی ہے تیری دنگی ہوئے جی میں حیدری چلو میں گال سون کے ملوی آگیا جو بھی تو پچھدہ حسین کی ہے جو بھی تو پچھدہ حسین کی نہیں 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 یہ لیول نہیں محمد کلمہ پڑھا نالا جنہ چھے مہینی دلیسگار کاربلہ آدھے میدانے جو ناؤلہ توجیت کیا ہے جو بھی تو پچھدہ حسین کی ہے تیرا ویڑا وصے تیرا ویڑا وصے سلامیں پوچھے آلیا حسین کی ہے جو بھی تو پچھدہ حسین کی ہے جو بھی تو پچھدہ حسین کی ہے لمبی چھوڑی گال کوئی نہیں مشکوک کچھ نہ پہ جو ہے پیچھے جو اس مجلس کروائیے تمہا پڑھا نایا تیرا ویڑا نایا ہور لمبی گال کوئی نہیں ہے شبیر دمیمبر سے کھاڑ کے اعلان کھاڑ کے میں پیدا جو بھی تو پچھدہ حسین کی ہے جو بھی تو پچھدہ حسین کی نا 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 رہتی ووٹ بدینہ لے پتر لے ہی نہیں اگر زبان تیرے کو لامانت ہے نہ ذکر بولن واسٹ تو بولنے کیوں جی میں بسم اللہ کرا محمد قلمہ پڑھا رہا جائنگا چھے مہینے ازالیس گار کارپلہ آدھے میں آنے چاہا ناؤں لگتو جت گیا جو بھی تو پچھدہ حسین کی جو بھی تو پچھدہ حسین کی جی کرا جی کرا نا کریے میری جی میں میں نا کری حسین کی جو بھی تو پچھدہ حسین کی جی بھی تو پچھدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا نالا جائنگا چھے مہینے ازالیس گار کارپلہ آدھے میدانے چاہا ناؤں لکھ نالو جت گیا جو بھی تو پچھدہ حسین کی جو بھی تو پچھدہ حسین کی جو بھی تو چلو جو بھی آئے ہو میں اگلی سطر یا کھا دنیا دا وڑا تنکہ پانج لاکھ مہینے دی تری دے تے پانج لاکھ حسین ایڈا کری میں اس نے نا کران دی ایک دے دی پانجے جو بھی تو پچھدہ حسین کی جو بھی تو پچھدہ میرا میرا ہس نے تون جی میں پھی آئے جی میں حسین کی جبھی تو پچھ دے حسین کی جبھی تو پچھ دے حسین کی اوہ گڑی ایم پی ایک کول نہیں جڑی حسین دے لاکر کول ایم این ایک کول نہیں ہے جڑی حسین دے لاکر کول پتر بطول دے اور اڑی تو چاہ کے گرانڈی تے فارس یونر تے راکھ سوڑے رے جبھی تو پچھ دے حسین کی پول پا کرو کپڑے انوات نہیں پوندے حسین کی اے جوی تو پچھتے ہیں حسین کی اے جوی تو پچھتے ہیں حسین کی اے اکمال کرے ہے سترہ آجی حجت گئے تداد تھوڑی ہائی دکر مولدہ کھاندھ رائے زبار کر بلا گئے تداد گھیرائی دکر علی منتہ کردے رائے جوی تو پچھتے ہیں بلا بلا جن اے لان کہنا مالک بھائی زوار نوازش علی شام کا وقت ہے قبولیتا وقت ہے بھائی نوازش علی قبولیتا وقت ہے شام دا ٹیم مالک تنہیاتی اللہ بچڑا تا فرماوے ہاں اعلان سارے میں ہوندے رہے ہیں یارہ مارچ رمانہ پاکستان بھر کے ناموار ذاکرین مجلس عذاب موصوم ناموسے کی بریہ پاکستان بھر کے ناموار ذاکرین کی کثیر تعداد یارہ مارچ شاوکت رضا شاوکت صاحب اکبال حسین شاہ بجار زیغم عباد شاہ صاحب فرخ عباد شاہ صاحب علی عمران عمران حیدر قازمی جناب مار غلام عباد جپا محمد حسین شاہ صاحب علی عمران عمران حسین کے پورے ملک کے ناموار ذاکرین ہے برعظمتی آل محمد صلوات میں ربائی پیش کر کے ممبر اپنے عزت امام کے حوالے کر رہا ہوں خاندان بطول پہ بلانتر صلوات جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر اور میرا پتر اور میرا ویر جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جائیں او جاؤ مایوس گناہدار زمانے سے کہو جتنے فترس ہیں وہ اس جشن سے پر لے جائیں نارِ حیدری ملتمسوں گوہرِ امیق دورِ نایاب خزینت الکسائد اندلیبِ گلستانِ زہرہ نفیس و زاکرین چشمِ بددور عزتِ ماب جناب قاضی وسیم عباس صاحب بارگاہِ معصومین میں سجدہِ ولایت پیش کریں گے ان کے علاوہ تشریف رکھتے ہیں سفیرِ عزاؤ و ولا بین الاقوامی شورت یافتہ نوہ خان جناب فرحان علی وارث صاحب ان کے علاوہ جناب غلام اسگر خان بلوچ شبیع الحسن شمسی و دیگر شہن شاہ حسین لکوی گجرات و دیگر زاکرین و محمد و آل محمد صلوات اس لئے طالبِ دعا اچھا بہتہی ہے جا رہے ہو نائی میں تھے ہاں جناب اچھا ٹھیک 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 کھل دے کھل دے کھولو دیا ہے نب آوے کھشاہ یہ میری ترس ایک انہیں پندہ بھی ہیں جوٹ پڑھ بس بس جی بس بس دے گرد نہیں پہائے گا کسی ہو مربانی جی مل کے درود پڑو محمد اور علی محمد ازاد تے بلند آباز نال خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند ارسل آباز خوشنودی حضرت امیر حسین علیہ السلام بلند ارسل آباز سونڈلے بھائی کو ذرا انہوں کو آکھنے تھوڑا جی بیس وعدہ آرے سے بانی جاشن حاضرین جاشن سبدی صحت اور سلامتی واسطے سارے سلوات سناؤ میں امام حسین علیہ السلام دا گداغر بادشاہ واندی کے دا گری واسطے حاضر خدمت جندہ میں نوکر رہا ہوں دی جتی اچھ رزق موجود ہے میرے بادشاہ دنائے حسین بادشاہ ہوں بادشاہ دی عزت اچھ کسیدین دا گلدستہ بنا کے میں جناب دی نگری اچھ حاضرہ میرے واجب الاترام میرا علیین ولی اللہ پڑھنالا مجمع میرا ماتمی تے عزدار مجمع میرا عبادت گزار مجمع میرا پانچ شابان تے آئے ہویا شہکار مجمع چہرے تے علیین ولی اللہ نمائن کر کے بلند تر سلوات مزاج بہتر ہیں تو اڑے جیندے رہو سلامت رہو میرا پاک اللہ قدم قدم تے تو اڑی محافظت فرماوے ساؤنڈ ٹھیک ہے نا جی بلکل تو اڑا ساؤنڈ اچھا ہے تھوڑی جیدی بیس ودہ آرہو بس باقی اوکی ہے نہیں ڈبل آباز نہیں کرنی ایکو ٹھیک ہے صرف بیس ودہ دے ہو ایکو ٹھیک ہے سر مرزا سہبان میرے لالے تھوڑا موڑ بناو تھوڑی طبیعت رہ لاؤ تاکہ اس گلد پتہ ہے کہ نصیب اہل جہاں کا سمرنے والا ہے نصیب اہل جہاں کا سمرنے والا ہے نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے بڑی مہربانی بڑا سونا محول بنائی بیٹھے ہو میری سین پاک جنہ پتر دیا خوشی ہیں شامل تھا ہو تاکہ وہ ہزارہ خوشی آتا ہو میں بھی بڑا بڑی کوشش اور بڑی محنت نال اور بڑا سکھ نال جناب کو لائیا تے جشن منائے وینن سارا سال مجلسہ سننے ہیں غم منے دے ہیں ہون اے مہینہ انہ دیا خوشی آتا انہ دیا خوشی آتا جو ارشتائی پتہ لگے ہیک لائیو اتھے بڑھ دی پہیے ہیک لائیو اتھے چل دی پہیے ٹھیکے ہلو تھوڑا جہاں بیک آواز ختم کر ہے تھوڑا جہاں پچھوڑ ایک جڑا آواز ہے ایک اُدھا وہ تھوڑا ختم کر ہے نصیب اہل جہاں کا سمرنے والا ہے نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے آوازِ قدرتائی عدب سے اپنے پرو کو بچھاؤ اے جبریل میرا حسین زمین پہ اترنے والا ہے میرا حسین زمین پہ اترنے والا ہے میرا حسین زمین پہ اترنے والا ہے بڑا ہاں اور آوازِ قدرتائی جاشن جبریل مناؤ کے حسین آئے ہیں میں کوئی لگ دے تو ساں تھک کے پہ ہو ندیم بھائی میں کوئی لگ دے تھک کے پہ ہلو نوجوان اے بہت تھک ہوئے اے بچہ بہت تھک ہے اے بچہ بیٹا جی آپ کو بیٹا جی ایزی ہو جائے خوش ہو جائے چہرے پہ تھوڑی تھوڑی مسکرہاٹ رکھے ہاں یائلی سادھا موڑ کیسا ہے سادھا سادھا کیسا ہے سادھا ڈریس لے کو سادھا یہ واسکٹ دیکھو ویس کوٹ دیکھو سادھا گالج کپڑا دیکھو پھلیں اچھ کھیڑ دا کھڑا بیا کیا ہوئے دل خوش ہے اندر خوش ہے بارو خوشا بیا کی کھڑا حلوہ کھا کیا ہے چاہ پی کیا ہے بارو خوش ہے اندھا نا حلوہ ہوندے نیاز دھا نا حلوہ ہوندے حلوہ ہی نہیں میں آ کرنے دے میرا حلوہ پترے رہے پتہ ہی جشن جبریل مناؤ کہ حسین آئے ہیں جشن جبریل مناؤ کہ حسین آئے ہیں باب زہرہ کو سجاؤ شانواز بھائی باب زہرہ کو سجاؤ کہ حسین آئے ہیں باب زہرہ ہی کہیں اپنی پرواز بھی لے جائے اللہ فرمیدنے اپنی پرواز اپنی پرواز بھی لے جائے سنہری پر بھی کوئی فترس کو بتاؤ کہ حسین آئے یا علی کوئی فترس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں کوئی فترس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر میدہ کو بڑا سونہ جشن سون میں سے بڑا سکون نال بڑا ٹکا کے اور بڑا سونہ انشاءاللہ میں اپنی نیاز حلال کر کے ویسا اوکے اوکے کرو یار علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی کے گھر علی آئیں تو پھر آثار کیا ہوں گے ندیم دان نہیں پیارے ہیں ندیم تھاک گئے ندیم تھاک گئے علی کے گھر علی آئیں تو پھر آثار امام حسین علیہ سلام میرا سردار حسین میں سارا سال حسین مولاد مندہ رزق کھانا امام حسین تکسیم اج مولاد اجنگ جو میں اینج لگا جو ذرا دیکھو میرے پاس علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی کے گھر علی آئیں تو پھر آثار کیا ہوں گے میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا حیدری جہاں عباس نوکر ہو جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہوں گے حسین میرا مولا کتنی شاندہ مالک ہے تینکیو تینکس اور چلو میں تاکھو سرائکی سنو آمان سارے سنائے سرائکی تاکھو پتہ تلے گے کوئی بندہ ملتان ہوا ہے آئی راہب مایوس جا رہے آئی امام حسین علیہ السلام فرمندن راہب سادی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ مان سادی چوکھٹ تو بن کے نیاز حسین ذرا سمجھیں مجھتو میں کسیدہ پڑھ دا سادی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ مان کم نیتھیا جے تیڑا تا حالی نا مان حالی دی سمجھائیے یہ نہیں آج نا جا آئے آئے اچھا ہون تو سا میری میرا چیرہ دیکھنے تاکو چیرے تو پتہ لگ سی کہ ایکسپریشن میرے تاثرات چیرے دینا سیسن کہ اے سطر کی میں دی ہے مولا فرمندن ساڑھی چوکھٹ تو بن کے سوالی نہ مان کم نیتھیا جے تیڑا تا حالی نا مان جلولاتے کن اولاد میں گھننے نا آج گئے تا مولا یار خالی نا مان لفظِ کریم دا پتہیوِ کریم کیا ہوندے اللہ دی ذاتِ کریم توجہ ہے تو ساکو میرا اللہ بڑے رزق عطا فرماؤے میرا اللہ تاکو لمبیاں زندگیاں عطا فرماؤے مولا دے جشنچ آئے ہو انشاءاللہ جھولیاں بھر کے ویسو جیڑا امام حسین تغازی عباس مولا دے جشنچ آئے میری ونی سین اندھے گناہ ماف کرے میری ونی سین دہاڑے قیامت دے توڑی ذمہ وار بڑھ سی انشاءاللہ تعالی متہ سمجھو اے صرف شیعہ دی ہی دے ہلو یایلی 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 جیتے چنیا دی اید ہے حیدری جیڑا نعرہ زور دلائے گا انشاءاللہ محمد وعال محمد صدقہ انشاءاللہ وہ گناہ بخشوائے گا بڑی مہربانی شیعت سنیا دی اید ہے شیعت سنیا دی اید ہے یا علی شیعت سنیا دی اید ہے دھرتی تے چین آیا مولا حسین آیا مولید تے یعزید ہے ہاتھ ملاد گرگرام علی حیدرید شیعت سنیا دیدے یائیلی 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 بڑی مہربانی کیا بات ہے بڑی مہربانی رانگ بڑھ گئے نا میری سیند تا کو وزدہ رکھے صرف شیعت دید نہیں شیعت سنیا دیدے شیعت سنیا دیدے دھرتی تے چین آیا ریموٹ کنٹرول سوزی ان آل ڈیجیٹل مجمع الیکٹرونک بچے ریموٹ کنٹرول سوزی کمپیٹرائز آکر شیعت سنیا دیدے شیعت سنیا دیدے اللہ دیدے اللہ دیدے ہاں تجھے گیر یہ نام علی حیدری ہاں تجھے گیر یہ نام علی حیدری ہاں تجھے نام حیدری شیعت سنیا دیدے چین آیا دیدے چین آیا دیدے چین آیا دیدے تین شابان تی فجری رب نے اپنا نور لائیا ہاں تین شابان تی فجری رب نے اپنا نور لائیا جیرنیوے پہ بولے دیدے نیازہ حسین مولا دیدے جشنیت شرکت کرو چا دیکھو درو درو آیا ایک این چکیتا ہے این چکیتا تے موہ چو نہیں بیٹا جی داد دیدے وہاں سنی آئے گی بڑی برمالی تین شابان تی فجری رب نے اپنا نور لائیا آج موز ما نور خدا دا جھولی دیدے بیٹ پایا بی بی دا زین آیا تے نور این آیا بی بی دا زین آیا تے نور این آیا ملانو صدمہ شدیدے بی بی دا زین آیا تے نور این آیا بی بی دا زین آیا تے نور این آیا ملانو صدمہ شدیدے حارش موز ما نور این آی مرزا صاحب دفون آیا مرزا صاحب دفون آیا وسیم بھائی آ رہے ہو میں نے کہا یس را ٹکا آ کے جیشن پڑھ لے میں آگے گھبر ہوئی نا انہا دفون آ گیا انہا کہ وسیم صاحب آ رہے ہو میں نے کہا یس شاہ نواز کی بلا دفون آ گیا علامہ صاحب دا وسیم بھائی آ رہے ہو میں نے کہا یا آدھا پیا انہا کہا ٹکا آ کے جیشن پڑھ لے بانیے مجلس نوازش بھائی کمر بھائی تکا کے پڑھے میں کہ یار گھورا ہوئی نا محلہ حسین سارے بلائے حیدری یار میں میں جان بوجھ کے نا گھرہ چا کے پڑھتا پیا میں تھکے عزید بھر تھکی ہویا خدا رب العزہ دیکھے میں ساری رات سوتا ہی نہیں میں ہونویں چھئی گھنٹے کر کیا میرے پاس ریکھا ہے میرے پاس ریکھا ہے میرے محنت ہے میں یہاں کے یار گھبرا ہونا محلہ حسین رلو تے نال رلو آج میرے نال چلو کرنی جندت شرید شریعت سے سنیا دیں گے دیں پرلے آمن لفٹ نہیں کریں پڑھ دیں نہیں جشن بڑھ گیا ہے اجھے نکرہ تھے جیڑے سائٹہ تھے بیٹن نہ بندے اوڈے کو بھائیوں نے فون کریں دے بیٹن بڑی مہربانی تو آجی جشن کریں دے ہی فون ہے نی آو جناب لال خاند اوڈے کوئی نو ڈاؤٹ کہ جناب اسے دے میں عروج تے جا رہے ہیں داٹھ سونے دو ترائے کسیدے ہو رہی اس تکام بھڑھا ہو اوڈے کام بھڑھا ہو تو اسی تب ہوا دے چاڑ جاؤ اے دری جناب لال خاندی ہے اس کے ساتھ ایجوکیٹڈ پرسنیلٹی اس کے ساتھ ایجوکیٹڈ پرسنیلٹی ہے اس کے ساتھ ایجوکیٹڈ پیار کرنہ اے پاکستان اج وائد ناظر میں ممبرن جڑے ایجوکیٹڈ وین ماسٹر آف اردو یا امیر آئیس آئی ٹھنک انگلیش سار جی بڑی مہربانی ہے شیعہ تے سنیاں دی شیعہ تے سنیاں دی شیعہ تے سنیاں دی شیعہ تے سنیاں دی پھر جا اے جیڑے جشن ہوں دن نا انہیں چی وکرے کا سیدھی انہیں چی کسیدھی ہوں دن مرکنے مرکنے سمجھ دی یعنی ہاں یا ایس ہٹھے میں نے کرا رہے سار جی دیکھو جس کسیدھے بجلسہ دے ہو رون جشنہ دے ہو رون جشنے چی بندینا کو سجگاہ انہیں کو خوشی سنو وانی ہو دی جا انہیں تے بندہ ہیں تو بندے سامن پہن جاک کے میرے کل سنو امام حسین دے دشمندہ آپریشن کرنا چاہنا بھاو زمزم ڈال دوا بھاو در چلا آو جناب آو جناب زاکر مولا دے آگنزا جناب شہنشاہ نکوی صاحب جناب 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 میں بسم اللہ بسم اللہ مولا دے مولا دے خوبصورت زاکر خوبصورت کسیدے کے میں آکے شہنشاہ جی جڑے مسائب دے سوری جڑے سارا سال ایسا کسیدے پڑھ دے ہیں نا انہیں دے مجالس پڑھ دے انہیں دے کسیدے ہو رون جشنے دے کسیدے تھوڑے مو پڑھ دے مر با در ایک آیت میں پیا پردہ مولا حسین دے دشمندہ آپریشن گھتی نہ پاک ہو سی مکتی تے شاک ہو سی گھتی نہ پاک ہو سی مکتی تے شاک ہو سی جیڑا بھی عزلی پلید ہے حلی لال کے لندر مل گنا رہے دری مل گنا رہے دری قدی نہ پاک ہو سی مکتی تے خاک ہو سی جیڑا بھی عزلی پلید ہے شیعہ تے سنیاں دی دے مبارک مبارک مولا کا ذکر ہو رہا موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے موبائل انتہائی خوفناک ڈیوائس ہے بچیاں تو دور رکھو اے موبائل ہے تو چھوٹے جی مشین لیکن ضرورت بھی یہ دی بہت ہے اور ایک ڈینجرس بھی بہت ہے اپنی ادھیاں اپنے پترہ تو دور رکھو اللہ دنائی ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو انہیں خراب کر دیتے بچیاں انہیں معصوم انہیں کو نہیں پتائیں خوفناک اس مشین دے اندر انگریزاں کی شہویچ رکھ دیتی ہے جڑی کے ساڑھے واسطے اتنی خطرناک ہے تو سا سوچ ہی نہیں سکتے بیٹا جی اس کو جیم میں ڈالیں اب تو فیلال مجلس ہو رہی ہے نا مولا کی گھر میں بھی اسے استعمال نہ کریں ایک ایج جب ایک میچور ایج ہو جائے نا آپ کی بندہ تیس سال کا بچہ اٹھائیس کا پچیس کا ہو جائے پھر اسے موبائل دے دے تو بیٹیاں توں بیٹیاں توں دور رکھنے نرازتہ نہیں ہوئے تھے اللہ دنائی ویں اندھے خوفناک نتائج خوفناک نتائج خوفناک نتائج اندھے ریزلٹس بڑے گندے ہیں یار اندھے نتیجے میں پیا پڑھ دا مبارک 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 لالا مبارک ساہے ہیں وسیم باز کیڑی گال دی مبارک مبارک نظیم کیڑی گال دی شہنشاہ بھائی آج دے جشن چبار میں آج رل کے دچان مانے تھے مہربانی یار مہربانی یار تھوڑی ہیلپ کرو یار شکریہ 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 آج دے جشن جبار میں آسی رل کے جشن میں آسی مہربانی یار محمد سچے یقین والی کھول دے پرین والی موقع تے ملنی رسید ہے ہاتھ جہائے دری شیعہ تے سنیاں دی اید یائی لی یائی لی یائی لی ہلی ہاتھ جہنا رہے دری بولا 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 زگی سرینا ہاتھ جہاں دی ہووے یار دن رات پڑ 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 کے جشن مولا دے میں پڑ دا میں در ایندہ جشن منا کے ندیم بھئی تو اڑی فرمیش پڑ کے وے سہی میں نہیں میندہ منجھ نہیں نری بے وہ تے گاڑ کھڑا دیو مولا دا پورا جشن میں پہلے آکے پڑ کے وے سہاں نیاز حلال کر کے وے سہاں والویندیاں باقی وال حلوہ کھا کے وے سہاں حلوے دے ترہے کڑا میں اکھی نال دیکھا ہے میرا بہت شوق حلوہ کامان دا میں تا کوئی پہلے ڈیسن بڑا کریزی ہیں حلوے دا میری گڑی وے چہونوی سون حلوہ پہے ییس حلوہ با میں جی ہو جیا مرضی ہوئے با میں سون دا ہوئے با میں سو جی دا ہوئے با میں اٹھے دا ہوئے میری گڑی یہ ضرور پی ہو سی میں قاضی ہیں تھے حلوہ میرا کزنیں سار جی میں ایتے جشن منا منایا میرے نال پورا مجمع جشن منا ہو سارا سال امام حسین علیہ السلام دے ائیمہ اتحار دے کریمین کربلاو دے اسی مسائب پڑھ دے ہیں ساکو موقع مل گیا خوشیاں دا ایسا خوشی نہ مناؤں فائدہ کوئی نہیں سارا اللہ دنائی میں جیڑے آج جی سیریس ہو آج جی سیریس ہو او یار آج تا سیریس نہ ہو یار آئی تا پیار کرو محبتہ کرو اپنے دشمنہ کوئی ملو جنرل نراز ہونا کوئی ملو ہس کے دیکھو لوگوں اپنے آپ ہس کے دیکھو تاکہ دشمنہ کو پتہ لگے ہی نہ دے گھر ای دے لو جی میں جشن منا ہونا باستے ریڈی ہیں میں ایک نعرہ لے ساں انتو بعد میں جو آکشہ میرے نال سارا مجوہ آکھ جی ایک نعرہ لے سارا مجوہ آکھ جیسے یا لی 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 اج مولا یا ہم رہے اج مولا یا ہم رہے کوئی مردائے تا مردائے نعرہ لامن ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین حادل جہائی درید مرحبا 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 حیدری سارے بولو حیدری حج مولایا منا ہے حج مولایا منا ہے حج مولایا منا ہے کوئی مردائی تا مرجے حسانہ نالا منا ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ایدری جشن ہو گیا نا یار یو جشن ہوں دے بھینجی لالا جی میٹے سونے سونے لالے فر جی دینے رہو وث دے رہو میں پہلے آکے جیڑے جشنہ لے شیر ہوں دن نا یہ مرکڑے ہوں دن سوادی ہوں دن تنجابہ نے منا من کی تے سیاد امدی تلگائے شہنشاہ سیاد میں امدی شہنواز بھائی سیاد ندیم بھائی امتی میں پیا پڑھ دا تن شاہبان منا من کی تے سیاد امدی تلگائے آمد میرے مولادی عجبال یزید تے رول گائے عجبال یزید تے سیاد امدی تلگائے آمد میرے مولادی عجبال یزید تے رول گائے 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 اوکی 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 تو سا تو سا تو سا فیس ریڈنگ کرو دیکھو چیرے دیکھو سر جی ایشور یو آل دارڈیانس آر ورد ہائی لیو لائد فاری ورد آر پرفارمنس آئی پر فاری وران کبلا فرمندن یہ ساری جو آڈینس ہے نا یہ سارے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہنے آپ یہ پرفارمنس ہے نا ویری نائس پرفارمنس لوجی ندیم بھائی ایک شیر دیکھو میں جیشن ملا جلا کے پڑھنا چاہنا میرے بھائی نے ایک آرڈر کی تو انہیں گیا رہے کسیدہ پڑھ او میں تو سنوے نا ایک شیر پڑھا یا لو شیر پڑھا انہوں دا حکم دی میں تعمیل ضرور کرے نا اے توجہ پلیز ہوں تو بعد والم ہے انشاءاللہ جو تسا دے پہو میں اوہ ہی کرنے سا تسا آکے ایک بھائی فرمائش ہوئی ہے اے قرآن دی مثال ہے صورت حسین دی میں اسی تھکیویں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ میں پوری کوئی شننوں اے قرآن دی قرآن دا کمال ہے سیرت حسین دی حیدری قرآن بڑی مہربانی قرآن دے قرآن دا کمال ہے سیرت حسین دی کوئی من لے یا نہ من لے زل جلال دی قسام کوئی من لے یا نہ من لے زل جلال دی قسام اے ساری کائنات برکت حسین دی حیدری کوئی من لے یا نہ من لے زل جلال دی قسام کوئی من لے یا نہ من لے زل جلال دی قسام اے ساری کائنات برکت حسین دی نہ رہے حیدری بڑی مہربانی زندگی ہوئے شیر پیا پڑھنا دشمن حسین آدھے حسین کو لکی آئے میں الان پیا کرنا سورج حسین دا ہے چتار حسین دے آمول آنکھ بیک نظار حسین دے حیدری حیدری شورج حسین دا ہے چتار حسین دے آمول آنکھ بیک نظار حسین دے آمکھ میرے سامنے پیار حسین دے نوکر تین غلام اصار حسین دے آمج میں اندر دیکھ محبت حسین دے آمج میں اندر دیکھ محبت حسین دے بل آپ سوچ کتنی طاقت حسین دے حیدری آؤ جی بسم اللہ آؤ ملالالہ آگیا سار جی بڑی مہربانی دشمن حسین آدھے ایڈا وڈا شیر پڑھا ہی نگری ہے چھے ایک کوٹ مومن موٹر وے تک مجمے چھے داد دی آواز جائے نعرے دی آواز جائے موٹر وے تے وے دیو یہ بس سا رکھ ونجن کہ امام حسین علیہ السلام دا کمی وسیم عباس کا سیدھا پڑے تے مومنہ نے سنے این تو وڈا میں آئی دی رہا تھے مصرہ پاڑی نہیں سکتا میں کوئی ترے سال تھی گئے لے کسیدہ ایوارڈ پتہ نہیں کتنے ایوارڈ شیر شاہ عباس نکوی جاندہ ندیم بھائی جاندہ دشمن حسین آدھے حسین کی تا کیا ہے او نالا ایک آتہ کلا ساما حسین کی تا کیا ہے ہر دشمن خدا تو کبردار کر دیتا باطل تیو دی بیت تو انکار بیٹیو ٹور گئے ہو سارے بھولا حیدری حیدری جی سر میں سیٹ کی تا کی اوکی اوکی میرے پاس حسین کی تا کیا ہے ہر دشمن خدا تو کبردار کر دیتا دیکھو نال نالتہ کو ایکسپلین کرا امام حسین شہنشاہ بھائی امام حسین علیہ السلام نے جے بھرک یار جے بھرک نے امام حسین میری گاہ سنو امام حسین علیہ السلام اپنے دشمن کو لفٹ نہیں کرائی امام حسین اگر جنگ کی تیئے امام حسین اللہ دے دشمن نال جانگی یزید اللہ دے دشمن آئی ہلو پلیز سار جی آو بیٹا آو میرے پاس حسین نہیں کھائے میں شیر پڑھنا چاہنا یہ تہی تشریف رکھا ہے لالا جی میرے شیر سنکے والا جائے حسین اللہ دے دشمن نال پلیز میرے پاس حسین نہیں کھائے نیاز حسین میں پیا پڑھ دا حسین کی تا کیا ہے ہر دشمن خدا اللہ دے دے دا اندھی یزید یت کو تارتار کر دیتا شابیر یزید کو بیکار کر ہاں تجھے ہائی دری اندھی یزید یت کو تارتار کر دیتا شابیر نے یزید کو بیکار کر دیتا ہی بے مثال دنیت جر رت حسین ہی بے مثال فر جو ہے رت حسین اسلام تو بچا گئی ہے رت حسین ہاں تجھے حیدر حیدر دے اسلام کو بچا گئی ہے رت حسین دے اسلام کو بچا گئی ہے ہاں تجھے رہے دری یا بے یزید نقش جورو جفا بناتا ہے یزید نقش جورو جفا بناتا ہے حسین اس میں خطے کربنا بناتا ہے یزید موسم اسیاں کا لاعلان مریض حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے نارے ہرے دری پی رہوے ایسا پی رہوے ہیلو مشین چل پہیے پی رہوے تھوڑا جائے تھوڑا جائے بچے مائک تھوڑا اچھا کرے تھوڑا جائے تھوڑا جائے تھوڑا دو مندہ پی رہوے ایسا پی رہوے ہیلو پچھو کیسا پی رہوے ایسا پی رہوے پی رہوے جائے پڑا ایمام دیازو ہوڑا نا جائے دمولا آباسو ہوڑا نا جائے دمولا آباسو لیکن لیکن دمولا آباسو ہوڑا ناجیندہ مولا عباس ہوئے خون ہوئے ایسا خون ہوئے جیڑا ازلا تو غیرت شناس ہوئے ناجیندہ مولا عباس 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 ہوئے کہوں نباس پورا پنڈال میرے پاس ریکھائے بابا نباب نانا گلاب امال پنی نوونا عرضی بطول اللہ قبول زینب بھی آکھے پھیرا دوڑی مولا عباس ہوئے نائیندہ مولا عباس ہوئے نگیندہ مولا عباس ہوئے توڑی مرضی ہے اللہ قبول کر دے نبیہ کے پیرا لال ہوئے ویسا لال ہوئے جے تو ہر صفت باب دیرا سووے نہ جے نہ مولا عباس ہوئے چھوڑے 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 ایک کھلی اے فکیر ایرانی اگار ہو پیدا اگار تک منا نہیں کیتا کھلی اے گریب دی بنگلہوں دے امیر دا شلہ ڈیپ ہو پیدا جن دے اندر علی دا دشمن ہو پیدا علی دا ملانگ علی دا دشمن دے پاسرے کے آدھے اے کھلی اے فکیر آدھے اگار ہو پیدا اللہ دا اللہ میں تنے اے کھلی اے فکیر اے کھلی اے فکیر آدھے اے گار ہو پیدا آدھا اللہ میں تنے سارے آکھو اے کھلی اے فکیر اے کھلی اے فکیر آدھے اے کھلی اے کھلی اے کھلی اے کھلی اے کھلی اے فکیر آدھے ملانگا دے اوی اوی اے اوزا کا کیڑی پیڑے آدھے میں نو پیڑے ہیں میں نماز پھردہاں نماز اچھ نماز اچھ اللہ میں نظرہ دے میری نماز نہیں ہوں دی علی دے ملان کو جلالے ملانگا دے بندے دا پترے اللہ کو غازی دے نازے تو تاہے ادنا نمازی غازی دا بابا نمازی غازی دا بابا نمازی تو رب رب کرے دا ہے اور رب ہی وی با بولو علم اے تو نہیں یا علی لی علی لال کرندر ماشاءاللہ تشریف رکھیں ملکے بہت نامور معروف زاکرے اٹھائی سوروری جان محمد والا شکر ملک پتر یاد کرائے اٹھائی سوروری جان محمد والا پاکستان بھر کے نامور زاکرین وائزین مدلس یزار سے فتاب فرمے چوبیس فروری ہاں میں کیتے ہیں کیتے ہیں تیرہ لانگو چودہ پندرہ شابان بنگلہ بنگلہ گھولا پور چودہ پندرہ شابان درمانی رات بنگلہ گھولا پور اٹھائی فروری امام برگا ولی علیہ السرکورٹ محمد سید اقبال اٹھائی سوروری امام برگا ولی علیہ السرکورٹ سید اقبال بوٹ مومن پاکستان بھر کے نامور زاکرین حاضری دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات نہ کرو او میرا بچہ بس ختم بیٹھ جائیں شاہدی شیر عرض کر رہے ہوں بسم اللہ جناب مولا ابو الفضلی لباق شاہدی مرزو صاحب ایک شیر تو نظر کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے سارے سجدوں کا سلح ہے فاطمہ مصطفیٰ کے سارے سجدوں سلح اباس ہے فاطمہ کے سارے سجدوں کا ممنون سلطان کربلا گدائے درے والیے ولایت ممبئے قسائد پیرو مرشد سید شہنشاہ عباس نکوی گجرات برگاہ آل محمد میں حاضری ان کے علاوہ تشریف رکھتے ہیں بین الاقوامی شورت یافتہ منقبت خان نوہ خان عالمی سفیرِ عزاو بلا جناب فرحان علی وارد صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں کافی سارے ذاکری نبی حاضری دیں گے برعظمت محمد وعلی محمد سلوات اللہ حافظ عزیز سلوات سلوات بلند آوازن تلاوت فرماؤ جشن پاک دی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلند تر سلوات سونی ازوان انال کائنات دے وارسان دیفا کامت دے ایڈی سونی سلوات پڑھو جو زندگی دے تمام گناہ محفو جاؤں اللہ حما سلیہ دعا ہے رب العزت تُسا تمام موالیاں نے حیدر کرار دا اس پاک تیب تیتاہر جشن اشتھو رائے اپنی بارگاہ اچھ کو گلو منظور خوشی دے موقع تے مومن اکوے نو تو فتائے پیش کر دیں میرے کو لستو وڈا توفہ نہیں جڑا دعا دے رنگی تو انپیش بیا کر دا میرا مالک ساما دی دور تو رٹن تو پہلے ہر حبدار نو کریمِ کربلا دے کائنات تو سونے پتر دی جاگیر دی زواری نصیب فرما کائنات دے پاک بادشاہ مدی آمد دست کا جس اس مقام تو جتنے قدم ٹرکے بادشاہ مدی خوشی شریع کوئے ہو میرا مالک قدم قدم ٹرائیا عبادتِ شمار فرما بانیاں نے جشن میرے واجب الاترام بھائیاں بزرگان دوستان دی پرخلوس محنت جشن دے تمام لنگر نیاز خرچ خرجات میر تو پہلے میر تو بادش مولادِ حریزتان لیس سنہ خان دا پڑیا تڑا خلوس نیتنا جشن سنیا ذکر دبار اس وارمہ مولا کی کلمہ عبادتِ شمار فرماوی واجب نہیں ہو جب سمجھ کے بلند آواز نالا مینا کھنا کروڑا دو آمد ایک دعا مگدان میرا مالک انا میں فلان دے حقیقی بانی حقیقی واری سے دستار نبی حقیقی واری سے ولایتِ علیہ السلام حقیقی واری سے حق جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ حقیقی واری سے خونِ حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں قدر ظہور جلدہ جل فرماوی تمام دعاوان دی مستجابی باستے سونی تے محبت بھری سلوات حدیعہ فرماو امام زمانہ دیوارگر اجازت ہے بھائیاں بزرگان دوستان دی بھئی زیادہ میں نوکری پاک داگاست کران جشن خوشیاں دا ہوندے انہ سنیاں جاندے انہ سنائے جاندے جشن منایا جاندے جس وقت دا جشن شروع ہوئے میرا دل آدھے گل کسی نہیں کی تھی جنہی میں کنن لگا تو ساتھ سارے نیت کے بیٹھے ہو اس کیمرے دے توسلنا دنیا پہ ویخ دی اس کیمرے دے وجہ تو پتہ لگنے بچی کلاں آلے جشن کی میں منا رہے میں زمانے نو پیغام دے لگا کیمرے دیا کچک پاکے جشن زمانے تے او منا سکدہ جیڑا وار سالہ ہوئے بات سمجھو میں جیڑی کی تھی جنہ بے وارس دا کیڑا کم میں آج دی رات خوش ہوئے تو آڑی مسکراہت اس بات دی دلیل ہے جو تو آڑی کھانتے کے سے وارس دا ہاتھ ہے ہر کوئی آوے دا ترے پڑے دا چار پڑے دا میرا جشن پڑھن دا سیدی کپنا رنگے کوئی داد علی حسرت منو نہیں یہ المین تے میرا ہتھے دعا دا لالچ ہے دعا فرماؤ دے میرے سفر آسان ہوندے کوئی آمانتہ نے وارس دی طرف ہوں تو آڑے تک پہنچانی ہے میرا دل لے میں اس پاک موظمہ بی بی دے ذکر تو جشن داغاز کر رہا جس پاک سین دے خطبات دی وجہ تو آج مسجد آباد نے جس آلیہ سین دے خطبات دی وجہ تو آج مسلح آباد میں جس بی بی دی وجہ تو آج آزاداران دیا ساما پیا چل دیا امام حسین علیہ السلام نے محسنِ کائنات محسنِ انسانیت جس موظمہ سین دا میجشن شروع بھی کر دا اس بی بی دا لقب ہے محسنہِ حسینیت واجب نہیں ہو جب ہے میں پڑھا نہ لے آگے بھی منت کر دا یکم ایک شابان دے مہینے نو اس شابان دی پہلی نو اللہ چار چان لائے نو بی بی دی آمد دی وجہ تو تو میں یکم ہی پڑھ ساں ترہ ہی پڑھ ساں چار ہی پڑھ ساں تو جی میں تو آڑی طبیعت رل دی گئی میں پڑھ دا جا ساں یکم شابان المعظم کل ایمان دی مقدس حویلی فاتح شام بی بی دی رو پیچ اللہ اسمت دی قرآن نو نازل فرمایا ابا پترانا لوس دے رو بات ہون دی قدر دانواستے تے اگر میں اس بی بی دا تذکرہ نہ کرا جس بی بی دی ودیا تو اسی زاکرہ تے پھر من ازاکر ساڑوان دا حق نہیں اس بی بی دی محنت دی وجہ تو حج شنوان آرہے ہیں حسین بادشاہ دی آمد اس بی بی دی محنت دی وجہ تو حج زاداری قائم ہے فاتح شام بی بی کائنات دی ملکہ سینڈ ایک دن مقدس حویلی چھکڑ کے آواز دیتی ابباس جی آقزادی غازی میرے قریبا سرگار ابباس دے دب دے حج جڑے ہوئے سر جھکا ہے جی سینڈ پہلی دفعہ بابِ علید لہجچ بول کے پہلی دفعہ بابِ علید لہجچ بول کے جنابِ انہوں محمد پاک امہ فرمایا ابباس آج تم بتاؤ ہم کون ہیں اے حج جاگیر علی اکبر تے محسوس ہوئے یہ جی شہنے جی میرا غازی آج تم بتاؤ ہم کون ہیں فاتح شام بی بی پڑھے تے علمالہ پڑھے ملکہ کنین پڑھے تے اکبر دا بابا پڑھے مزمہ سینڈ دی شان پڑھے تے امیر حسن پڑھے شانِ علیہ پڑھے تے علی جیسا امام پڑھے شانِ مخدومہ پڑھے تے سیدہ کونین پڑھے چلو میری تو آڈی بکشش دا وسیلہ پہ بن دے اگر سیزادہ میں بات اماندارین علینا تک پہنچا لئی اے عرص تک جا کے عشق دی میراج عویدی جڑہ تری جیوری فاتح شام پچھے نا غازی آج تم بتاؤ ہم کون ہیں عزتِ علی دی قسم سرکارِ عباس دے ہتھ جڑ گئے سر جھکا کے علمالہ فرمارن عالیہ سین غازی آپ کی شان بیان کیا کرے عباس آپ کی شان بیان کیا کرے ہاں اتنا بتا سکتا ہوں میں عباس نے کئی دفعہ بابا علی کی اللہ والی آنکھ کو آپ کے احترام میں جھکتے دیکھا اے ہاتھ موتائی نا دے دشن ہو گیا جی سیدان پیو پترن دا زوارہ ماتمی دا نوکران ایک ہوندے ذکر چامن دا حق میں قرآن دے حاشیت لکھ دے ناو تو ساں دا کر دیتا ہونگے جی میں سنو منو اتوڑا بونس ہے حق تو ساں دا کر دیتے اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں اگر تیریاں رگانچ خاک شفا ہے تو پھر زبان حرکت چاہوے دی اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا جزید کو نسل آباد روے انہ اتھانوں میں کروڑا سلام کرا تیڑے عزت مخدومہ چھولند ہونے پہن اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا جزید کو خود شامیوں کو شام میں اب تک خبر نہیں زینب نے کس گڑے میں اتارا جزید ہاتھو جبالا حیداری تاڑی نسل آباد روے ایک ہوا دے جو جشن منانا پہلا پہل جی پھر پڑھا جی جی میں پھر پڑھا اس لافتہ کی بیٹی نے دربار شام میں خطبوں کی ظلفکار سے مارا جزید کو خود شامیوں کو شام میں اب تک خبر نہیں بی بی نے کس گڑے میں تو اڑی نسل آباد روے جی حق بن دے مظلوم دے ذا کردہ جشن حسین دین دی بقا ہے لو میں پہلا پہلا کسیدہ اسے پاک سیند دی شام دا پیا پڑھے گا میرے تو اڑا وعدہ تھے جو یکم شابان تو شروع کرنے تو یکم شابان آمد پاک موظمہ سیند دی پھر ترہ پڑھ دیا پھر چار پڑھ دیا تو جی میں تو اڑا دل لاکھیں پھر پڑھ دے رہنے اجازت ہے جی گل شروع کریے میرے تو پہلے مولا نے بڑا پیارا لکف دیتا ہے کینگ آف کسائد بھائی کازی وسیم صاحب بڑا سونا پڑھ گئے تو سنسونا چو بھی کسر ہے کوئی نہیں چھڑی چلو ہون میں کوشش کرنا جڑیاں میرے کل امانتن تو اڑے حوالے کریے جناب ایک نعرہ تو اڑے کل میری امانت ہے میرے حوالے کرو میں تو اڑی امانت تو اڑے حوالے کروں میں جناب نو کسیدہ سنان لگا کسیدہ نام ہے تو صیف آل محمد کا کسیدہ ایک کون دیئے بزرگو پڑھن دی جاچ ایک کون دیئے سنن دی جاچ او تو میں پچھے بے کے ویکھ لیا کہ توانا سنن دی جاچ چلو توانا سنانے آ پھر ویکھنے آ میری تو اڑی جھولی چیمہ میں زمانہ کیسی خیرات ہتا فرما سنائیے جی گل فاطمہ زہرہ کی بیٹی کو حیاء جھکتی ہے کوئی سنے تو میں سنانا چاہنا جا کروڑا سلام نے جا تو اڑی میار سماعت نو جیڑا اچھی الفاظ تے بول دے نا او دے میار سماعت تے مو رہن دی سرکاری ابل فضل اللہ باستی ہن بات وصول فرما فاطمہ زہرہ کی بیٹی کو حیاء جھکتی ہے 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 اس کو عباس کی صورت میں وفا جھکتی ہے واہ حسین واہ حسین نسل آباد رہے اس کو عباس کی صورت میں وفا جھکتی ہے وفا جھکتی ہے حیاء جھکتی ہے امام حسین گواہ نے ہاں ٹھر گئے اللہ رز کے چیز آفہ نے گنا آئی تیراب دست کا کسے شہدی تھوڑنا ہوئے امام حسین بادشاہ دی عزت گواہ ہے اے مطمن ہو گیا اے مطمن ہو گیا تو پھر ستے خیرہ تو جدویں مطمن نہیں پانج پہ پڑھے روز دے ایسے بھی مدہ خان ہین کوئی آج بھی حسین نو اتھو مننے تے آج بھی ہو رو بندر اتطر سے گھن بھی رادا ساڑی تواری بکشستہ ذکر وسیلہ بنا دیتے حیاء جھکتی ہے وفا جھکتی ہے یا کم شابان المعظم جڑا میری سین دا نزول ہویا کائنات دا امیر خرامہ خرامہ بیٹی دے جھولے کو لائے ولایت دی رہلتے اسمت دا قرآن بلند ہویا ہے شیر سنانا چاہنا جناب اللہ دا چہرہ کونے سرکار امیر کائنات وجہ اللہ اللہ کا چہرہ وجہ اللہ مین اللہ کا چہرہ اور میں استوڑی چھوٹی زبان نال چھوٹے رتبے نال سین دی شانج ممبر حسین دکھڑ کے بچہ کلام گردونواد شریف صداد غیر صداد شانے سیدہ پڑ کے میں پیادا چومنے کو اسے جھکتا ہے خدا کا چہرہ جانتوہید کی ہر ایک ادا جھکتی ہے جانتوہید کی ہر ایک ادا جھکتی ہے جانتوہید کی ہر ایک ادا جھکتی ہے لو مدینے میں اسے کربو بلا جھکتی ہے ممبر حسین سین رازی ہو نسل آباد رہنی چہرہ دس دیکھتے کھلکی میں امانت بھی پہنچ دی آئے 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 بسم اللہ نسل آباد روے ماں حسین دی بڑے رنگ لائے جے حق ادا پہ کر دیو میں جشن ہووے مجلس ہووے زندگی امانت اکبر دے بابے دی اے سلم دی قسم بات دینا چھ محفوظ کرنا اللہ دی کائناتی سب تو اکھا اکو کام میں حق تے بولنا باکہ سارے سوکھیں سید صرف حق تے بولنو کھئے میں ایک شیر توانو گفٹ پہ کر دا پانشابانو المعظمے اس تو وڈا میرے کل تحفہ نہیں ازادارو توانے باستے پن کے آیا حیاء جھکتی ہے وفا جھکتی ہے گربو بلا جھکتی ہے میں پاک آلیا سینڈ دی پاک چادری تطہیر دی شان پہ پڑ دا حیاء جھکتی ہے وفا جھکتی ہے کربو بلا جھکتی ہے علماء لے دی آو بسم اللہ بسم اللہ آو بھائی کا دی امام حسین وڈیرانگل آمن حیاء جھکتی ہے وفا جھکتی ہے میں پاک آلیا سینڈ دا کسیدہ پہ پڑ دا یہ کم شہبان دل نے آکھا کسے نہیں پڑے تو میں پڑ دا پہ آن حیاء جھکتی ہے وفا جھکتی ہے کربو بلا جھکتی ہے ادنا جا ماتمیہ دا نو کرو کے پاک سیدہ دی پاک چادری تطہیر دی شان پہ پڑ دا بنت ہے دے تیری پاک زاردہ کھو اللہ بنت ہے دے تیری پاک زاردہ کھو اللہ غازی آباس کے پرچم کی ہوا جھکتی ہے آسیا ہوا مریم کی ردا جھکتی ہے خطبیت لگی جناب دی میں بورت نہیں بکر دا جناب دی سین راضی ہوند تاڑے چہرے ہاں دی مسکراہت دی قسم تاڑے چہرے تھے ایک میں اس مسکراہت دے بارے فرمان پڑے اسے یہ زیادہ چھمے لال ولایت دا بندیاں وجہ تاہی اس ہاڑی غلطی یہ سانتا سیاں نہیں حسن توڑے تک بات نہیں پہنچائی توڑے کوئی قصور نہیں چھمہ لال ولایت دا فرمارے جیڑا بندہ ساڑی خوشیچ ایک دفعہ خلوصے نیتنا المسکراہ چھوڑے اللہ اندھی ایک مسکراہت دے بدلے ساڑے دادے علی دا ایک ہزار دشمن واسلے جہنم کردہ ہے کوئی جوڑ ہے محمد دے چہرے دی مسکراہت دا لو جی کہ سیدھا ایک اور پڑی ہے بسم اللہ بابا میری یہ اکمائی ہے جیڑی ہے تو سا مسکراہ کے پہ بید دے ہو تو سا پچھو ہاتھ چاہ کے دعا کرو اس دوگے میں کی پننا دنیا تھے جو حسین دیزہ دار دعا فرمار کل شروع کریے جناب قسم خدا دی عقیدہ مولا دے ملک دے سارے زاکر پڑھ دیں سونے تو سونا پڑھ دیں میں جتنی دیر پڑھنے عشق پڑھنے جتے عقیدہ تھک جاوے اوہ تو عشق شروع آنے میں تو آڑی وقالت کرن لگا ہوں ہن ترے پڑھن لگا جناب قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حسین دائے نرائے حیدری بسم اللہ بھائی اللہ زندگی دراز کرے جیو پہ جیو اللہ جین دے بس دے رہو بھئی ان جے حق کا جشن منایا زندہ بات اے انہی بھی دا فرق نہ نا انہی تاں میں سوزی رکھنا سی توانا ملانگ جی ذکر دی زینت ہوندے نا ہر مسکران دے چہرے مولا توڑے نل پہارانے نا جشنہ دیا امام دی محبت اللہ چلے کیا ہوندے قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دے میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دے مولا میرا ایمانے یا حسین یا حسین یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا علی حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمانے قسم خدا دے کہ ہر زمانہ حسین دائے حسین دائے میں جی سنو تکنا میں جی سنو تکنا میں جی سنو تکنا میں نو تے لگ دائے کہ دیوانا حسین دائے اوڑ مولا حدرے مولا لگ دائے کہ دیوانا حسین دائے دیکھیں جے میرے سیاں سوزی جی جی سخی حسین لدبال کے در پہ آم میرا آسکا جی اوپہ سخی حسین لدبال کے در پہ ہم سبح آتے ہیں شام آتے ہیں بے شک بے شک دیو سخی حسین لجپال کے در پہ ہم دل کی نیک طمانہ مرات حضرت تمام لاتے ہیں بے شک سخی حسین لجپال کے در سے دل کی نیک طمانہ مرات حضرت بلا کیسے نہ ہو پوری عمر سخی حسین لجپال کے در سے تو فرشتے شفا باتے ہیں نارے حیراری یا علیہ جینے بستے رہو ہر مومن دا اپنا اس کے اجے گلم ہے اجے تھوڑا جا مر رہا وہاں پہ آونا بار بار توانو در سندہ مقصد تھوڑا اس دا آواز کھونے زندگی ہو زندگی ہو زمانہ حسین دائے دیوانہ حسین دائے انہیں کافیہ توڑی امانتے میں پیش پہ کر دا قسم خدا دی میرا ایمانے کی ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمانے کی ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمانے کی ہر زمانہ حسین دائے او جیند صد کے ایک کائناتے او پاک نانا حسین دائے او جیند صد کے ایک کائناتے او پاک نانا حسین دائے ایک شیر توڑی امانت سمجھ کے پڑھن لگا ازادار دی ترے شبان المعظم جڑا دنیا تے حسینید دائے اعلان ہویا ہے ہر دور دا جزید کم بیا ہے ان نکے نکے پیسو بھی تو آڑے تو چوکھا پیسو دا کنوں پتا ہے بھائی ساڑی جٹکی زبان ہے نا او میں راتی جشن پڑے آنا تو میں لفظے پیسو آکھا تو پورے مجھ میں نہ لو چھوٹے جے بال میں نے چوکھی داد دیتی میں کیوں اگلی نازہ سی جشنے جڑے نکے نکے کو آج کل دے دور دے نکے نکے پیسو جڑے نام حسین سن دین اونا دے درو دیوار ہل جان دین لگتن کم دین کام پہ ٹانگتی ہیں بھائی تھوڑا جشن ملائی ہے کام پہ ٹانگتی ہیں خودی وجہ کے آئے قسم خدا دی یزید جیڑا جہاں تے مردے او بس نشانہ خودی وجہ کے آئے خودی وجہ کے آئے یا حسین یا حسین یا علی یا حسین یا حسین یا حسین حسین داہے اللہ جیوے پہا اچھا بھائی ایدی ایک مہربانی ہے اس میرے خرضی چنارہ مارے حالانکہ بھائی کازی باری اس اور خرضی چنارہ اب بسم اللہ جناب محترم سید فران علی بارس سید سکھنے جی امام زمانہ سفر باقی یا علی بھائی جانا گے جینے بس دے رو زمانہ حسین داہے دیوانہ حسین داہے نانہ نشانہ گل وے لے دی تے پھال موسم دا ہونے توجہ میرے آلے جیڑے بھائی جیدی اس کے دی تاہر ٹوٹی نہیں اتھے موکے تھے تو انو گفت ملے اتھے موکے تھے فلک تو خالک پکار داہے آوازیں آوازیں قدرت پہ یہاں دیئے او بکشے گینے او بکشے گینے او بکشے گینے جنا زبانہ او بکشے گینے نمیرے گھر ویچ کہ آنا جانا او بکشے گینے بالکشے گینے حیدہ جاہر او بکشے گینے ایک قد حکم لبائی تیشو کی تا میرے پورٹ دی جائے بیسے ایک کو علماء لے دا پاہنے لہو جی ایک قصیدہ میں بڑا عرصہ پہلے اپنی ذاکریت آغازیں شروع کیتا او قصیدہ میں چند آیام پہلے شروع کیتے جی دوبارہ ہاں تھر جیدہ جنازہ بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے اور صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجانہ چھک سکا کیوں اب باس تیرے ہاتھ پہ زہرہ کا ہاتھ واہ حسین واہ حسین توڑے جی کے ملنگ بڑا سونا مکان تعمیر کرایا اس مکان تو اس مکان تو بھی علی شان سرکار ابباس دا علم نصر کی تا او پھر گھل پسو تے آگئی ہے لنگیا کولوں ملنگ نو ادھے دا سونا مکان کالا جھنڈا لانا ضروری ہوں دا ہے ادھے بغیر گزارا نہیں ہون مسکرائے علمالے دا ملنگ جو دی گچی نب کیا دا غور نلوے کے جنڈا نہیں حسینیت دی فتح دی نشانی ہے لوگ ہل چرو کریے جناب حسینیت دی نشانی ہے حسینیت دی نشانی ہے حسینیت دی نشانی ہے چلو ہون جو بھی مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ کربلا کیا ہے بے شک مزرگو میں توڑے عشق انہوں دادی دینا سلام ہی پیش کرنا تیچار سترہ پتر کو الوصول فرماؤ بھائی فرحان والی بارستو لے کے او آخری حبدار تک عباس تیرا ساتھ میسر ہے مجھے دنیا کو اسی ساتھ سے ڈر لگتا ہے اور کیا جانے شمر کی اولاد سے کیا ہاتھ ہوا آج بھی انہیں تیرے ہاتھ سے ڈر لگتا نو جی گل شروع کریے جدون دا ملائے گازی دا یلوں ستارہ ربی اللہ اللہ لے ہاتھ سے تو باہد منو گڑی چنیندر کو نہیں آئی تو تکیم آتے پھر ہو جاندہ ماشاءاللہ بیٹا پھر آمی اچھا جدون دا ملائے گازی دا یلم جدون دا ملائے گازی دا علم جدون دا ملائے گازی دا علم جدون دا ملائے جدون دا ملائے گازی دا علم امل بنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا اب آس کو لگا کر سینے سے بھار بھار اتنی دعائیں دی کے علم دار کر دیا جدون دا ملائے شکریہ بھار جدون دا ملائے گازی دا علم چار شبان منانا لے ہو ہن سننا غازی رانا کر منچ اب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی حد مل گئی مرضی لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی جدون دا ملائے گازی دا علم میں میاں کھاں میرا جشن کھبے پاسے کرنا کیوں کھانا عدر ادا چوکھی آنڈی سجے پاسے آلے اچھا ورنڈ کے دے رہے ہو لو جی میرے برامہ دا بانی آنڈے حکم او میں جل تو جل مکمل کرا تو واجب الہترام بھائی جان لو میمبر دے بھی اجازتیں گل شروع کریے میں بشم اللہ کرا جنا اللہ پاک توانو اولادنالعباد رکھے اولادنو کامیابیاں کامرانیاں تا فرمائے ایک کلامیں اے او بڑا حکم بھائیاں دا بڑا میرا وائرل ہویا ہے تو چلو میں او جناب نے سنا ہا جشن شبیر منایا تو برامان گئے اے برا مان گئے انا راتاں چاہا ہر کوئی خوش ہے سوائے حکم بندے دے او کونے او دنشان دے ہی کرنے لگا ہر کوئی خوش ہے سانیاں دی آمد تے صرف او خوش نہیں جدے آئی ڈی کارڈ تے اب بے علی جا خالی ہے اون بھائی جشن منایا ہے میں اس کو پیا پڑ دا لو جی کل شروع کریے جناب جشن شبیر منایا تو برامان گئے جشن شبیر منایا تو برامان گئے ہم نے خوشیوں میں بولایا تو برامان گئے جشن شبیر منایا تو برامان گئے او شیر جشن شبیر منایا تو برامان گئے جشن شبیر منایا تو برامان گئے سنا تھا ہم نے کہ کھاتے ہیں وہ حلوالے کے سنا تھا ہم نے کہ کھاتے ہیں وہ حلوالے کے سنا تھا ہم نے کہ کھاتے ہیں وہ حلوالے کے ہم نے کونڈاں پہ بُلائی آتا برا ہمارے لگنا بسم علیہ کا جاگری ہاں کلی مولا کلی مولا کلی مولا سنتا ہم نے کھاتے ہاں وہ حلوالے کے ہم نے کونڈوں پہ بلایا تو برا مالے گے جوانیاں سلامت رہے جو جی آخری کلام تے یا علی یا علی میں گرے نیاز آئی چشیر دے انڈ تے کوئی مومن اٹھ کے ممبر دے نیڑے آوے ساڑھا ذہن کے دے غور ہوں اللہ رسکو پہتے لو جی آخری کلام میرے دو دا وعدہ ایک دی حکم دی تعمیل ہو گئی آخری تے یا علی ایک کسیدہ نہیں اے میرا عشق ہے اینا علمہ دی عزت دی کا سمجھویں سنو میں راضی ہیں عشق نا داد دی پرواہ نا بختان دی نا گڑیاں دی نا کوٹھیاں دی اون دے ذکر دے سید وارس واسدے تے چلو سونا جو سنو دے پہو دعاو جیڑی میں اٹھ دیاں تھوڑے حکش کر دیتی تھوڑا میرے نلتاون فرماؤ میں اپنا عشق پیا پڑ داں تے یا علی جائے اجازت ہے شروع کرنا حکی علی مولا علی مولا علی حکی 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 علی مولا علی ریاضتوں سے کہاں فکر و فن میں جانا آئی علی کا ذکر کیا تو سخن میں جانا آئی بجا بجا ہوا پھرتا تھا آفتا بے فلک نجف کو چومکہ نکلا کی رنب جانا آئی واہ حسین ہتھا تے کرم سرکار اپاس تا اچھا کے گوائی دیو حیدری مولا حسین بڑے دنگلا جناب محترم برادر محترم فرحان علی ماری صاحب سیزادہ آپ کی نظر میں یہ چند سطریں کرو اس کے حیدر اگر تمہیں ملا ہوسا بعد مشکلوں سے ناظر سامنا ہوسا ہماری دنیا سلام کرتی تمہیں دل سے مولا اگر کہا ہوسا بشک بیتو خیبر اکار سکتے تھے دل سے لادی اگر خدا ہوسا پرنا یعنی دنگ سنی حفظ سہرہ کا دے دیو یا علی یا علی کسیدہ علی بادشاہ دا پڑھن تھے جناب میسے میں تے مار پڑھیں تھوڑا ساتھ چاہی دائے چیرے میں گن لین دنگھ یہ فقیر دے در دی خیراتے سیدھی انکو لپن نہیں ہو دیتے ان تک میرے تبھی آٹھ دا پرچے ہوگئے ہیں فقیر دی بولی ہٹ دینا امانت تو اڈے حوالے میں پہلے آکھے عزت علی دی قسم سب تو اکھا کھا میں بھائی ندیم اللہ دی کائناتی چھاکتے بولنا ہر بندے تتر سنی ہوندہ حق تے بولن دا جناب میسم اتماد تختہ دارتے ابن زیاد کمینادہ میسم علی چھوڑ سزا معاف علی چھوڑ سزا معاف جڑا بار بار کمی نے تانہ دیتے علی چھوڑ سزا معاف جناب میسم اتماد سولی دورا بیان دیتے ہیں امیع کام میسم زبان بدری نہ زبان ہو سی نہ لپان کے علی ہو سی ہونمی سمت مار بولے ہوتاں کے گھر میں دورا بیان دیتے ہیں مٹا سکا ہے نکائی مٹا سکے گئی سے رہے گا نام علی ہم زبان دے اس بولن دا پتا ماشہ چلگی رہا ہے اس حلید عزت چھوڑ دا پتا کبر چلگ رہا ہے سلامتو آخری شیر زندگی تو بیٹ رہی ہے بیٹی جائے گی توبہ 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 کرتے کرتے بندگی بولا علی پادشاہ کا دم برتے 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 زبان کٹی گئی جناب میں سمت مار دی زبان کٹی گئی خون جاری ہو گیا میں اپنا جشن مکمل کرنے لگا لفظ جاری تھے فوکس رکھنا جناب پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہاں تھر جیدہ لفظ جاری تھے خون جاری ہو گیا جناب میں سمت مار دے موچو خون جاری زبان کٹی گئی خون جاری ابن زیاد کا مینہ تانہ دے کے آدھیں میں سمت مار دے خون جاری ہو گی خون جاری ہو گی اللہ کے دے شریف و جڑا بار بار لفظ جاری تھا تانہ ہے میں سمت مار دی کٹی ہوئی زبان چہر کا شروع ہوئی ابن زیاد پاسے دے کے فرمارن اوہ کمینہ تنوں پتہ ہی نہیں خون جاری ضرورے بدلے آتے نہیں سلام ہے توڑی امام حدیزت نو سلام ہے توڑی امام حدیزت نو ابن زیاد کا مینہ دے میں سم سرچا ملکو شائعہ ملکو دولت ملکو فوجا جڑا شائعہ دتانہ ہے میں سمت مار ابن زیاد پاسے دے کے فرمارن علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی 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 علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے سڑا امپیا کرتا جناب علی کے بغض سے کچھ اور مل سکے نہ ملے علی کے بغض سے کچھ اور مل سکے نہ ملے علی کے بغض ملانت ضرور مل حچالی لالکلن حسنین حسنین بھائی بر محمد والے محمد بلانتر صلوات جلال شاہ کے جاہو حشم سے ڈرتے ہیں یزیدی جتنے ہیں سب اہلِ ازا سے ڈرتے ہیں جلال شاہ کے جاہو حشم سے ڈرتے ہیں یزیدی جتنے ہیں سب اہلِ ازا سے ڈرتے ہیں جلال غازی کا جن کے بڑوں نے دیکھا ہے وہ آج بھی عباس کے علم سے ڈرتے ہیں چھنے ہیں ڈرتے ہیں کسی ہیں اموصومن ب兵ی امہت کاری تواتی حالا لوگ امتنید بتاکی رفتہ گرہ امیساڈر انawning نواز آزار دیوان منکبت خان رفتہ نواز شکای فرطان سید فرحان علی وارس بلانگنگ تو کراچی ای پری اندی بارگاہ حسنین کریمین پارٹیکلرلی باب الحوائد مولا ابن فضل اللباس لندار اور پریزیڈنٹ آف ممبر سرکار قائم علیہ السلام آل مائٹی اللہ بلیس عزادار لانگ لائف ای بیوٹیفل سن تو دا ایڈمن آف جشن زوار نواز شلی آل سو ریکیس آل سو ریکیس آل سو ریکیس آل سو ریکیس لیوٹیفل آل سو ریکیس آل سو ریکیس ہے ایڈمن قائم تراتی ریکیس تو مہد لائف آل سنا با عزت ماب سید فرحان علی وارس بار محمد وعال محمد بلانتر صلوات با عزت ماب سید فرحان علی وارس میں نے بانی جشن کے حکم کی تعمیل کی ہے جس طرح انہوں نے مجھے حکم دیا ہے میں نے ان کو عبے کیا ہے با عزت ماب سید فرحان علی وارس سید فرحان علی وارس بسم اللہ جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا جمعونا ہر کم اپنی نیت دار اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد وعال محمد کلو حمین وغمین سینجلی بے علین بے علین بے علین علیہ السلام نعرہ حیدری اللہ کی ویدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی کی ولایت کا قرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک سلوات اور پڑیے محمد وعال محمد یہ مائک میں ایک نکال سکتا ہوں ایک مائک پڑھنے والا ہاتھ میں اس کا ٹیپ نکال دیں تاکہ میں ہاں جہاں تعلیم جے جے ضرور شکریہ مائک پڑھنے والا مائک پڑھنے والا مائک پڑھنے والا مائک پڑھنے والا ہمیں تعلی کرتے ہو ہمیں وہ دوسرے ہیں مائک پڑھنے والا اچھی بات سامنی ہے کیوں کی سامنے ہو سلوات پر محمد وآلہ اللہم سلام محمد وآلہ آپ تمام محمد و منات کو بہت بہت مبارک ہو ماہ شاوان ہم سب مل کر محمد وآلہ محمد بالخصص امام زمان اللہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مالک اس ماہ شاوان کے ساتھ کہ جتنے بھی مومنین اس وقت تشریف فرما ہیں جو لوگ آئے تھے چلے گئے یا مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین جو پڑھ کے گئے ان کے لئے دعا اور جس نے بھی دامے دھرمے سخنے قدمے خدمات اور انجام دی چاہے لوگ سامن والے ہوں دیکپریشن والے ہوں مولا کی نیاز پکانے والے ہوں ہر شخص کے لئے دعا لال خان بلوج صاحب کے لئے دعا خاص طور پر پانی جشن جنار نوازش بھائی کے لئے دعا ان کے اہل خانہ کے لئے دعا اور اس جشن کے ساتھ کے دعا فرمائیں کہ نوازش بھائی کو اگلے سال جب یہ جشن ہو تو خدا ان کو علیہ ازگر کا صدقہ ماتمی بیٹا بھی عطا پکا ایک سلوات پڑھئے عظمت محمد و آل محمد نوازش بھائی کی بچیوں کے نصیب بچے ہوں گھر والوں پر سایہ قائم رہے اور آپ تمام مومن اونات کی بچوں بچیوں کے نصیب بچے ہوں ایک جگہ سلوات پڑھئے تھا کہ کلام کا آغاز کیا محمد اللہ آج چونکہ پانچ شابان ہے اور ایک روایت کے مطابق امام زلالہ عبدین علیہ السلام جامتہ دن بھی ہے تو چار مصرے امام زلالہ عبدین کے شاہد میں سلامتہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سیدے سے چاہت کر دیا خالق نے اس کو سیدے سے چاہت کر دیا ایک بے قسو مظلوم کا اعجاز دیکھئے بھیڑی پہن کی دین کو آرزاد کر دیا بولا حد پر کر کے حیدر 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 ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح سے اُجھاڑا یزید کو ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو حیدر زینب نے اس طرح سے اُجھاڑا یزید کو حاتوں جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذلفِ قارسیوں اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد مر جاؤ میں زنجیر کے حسن میں ہے یہ آس آمین ذرا کہہ دیں کہ کیا حضرت ایک سلوات اور پڑھیں محمد ایک کلام میں آپ کے درمیان پڑھنے لگا ہوں اور اس کلام کے بیک گراؤن میں آپ کو بتا دوں گی یہ کلام کسی ایک شاعر کا نہیں اس میں بہت سارے شورہ کے اشار ہیں جیسے کہ لکھنوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے اکثر محفل میں یا مجالس میں دی کہ ایک مصرہ دیا جاتا ہے تمام شورہ اس کو کہتے ہیں مصرہ ترہ جو شاعری سے مبستہ ہیں وہ جانتے ہیں اور جو شاید اس سے ناکم مدباقف ہیں تو ان کی نالج میں آجاتا کہ بات سمجھ جائے مصرہ ترہ ہوتا ہے ایک مصرہ دیا جاتا ہے اب آپ جانتے ہیں شاعری میں کافیہ اور ردیف ہوتا ہے تو پابندی ہوتی ہے کہ کافیہ اور ردیف یہ رہے گا اللہ حسن بلوش صاحب کافیہ اور ردیف کی پابندی مصرہ ترہ دیا جاتا ہے اب جیسے ہم میں سمجھانے کے لئے کہوں جیسے ہم کلام پڑھتے ہیں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خواہت کے لئے کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کھانا میرے حسین کا ہے کار کھانا میرے حسین کا ہے یہ جو ہم آواز ہے نانا کھانا زمانہ یہ کافیہ کہلاتا ہے اور جو کافی کے بعد ایک ہی جملہ یا ایک ہی لفظ ریپیٹ ہو وہ ردیف کہلاتا ہے جیسے زمانہ کافیہ میرے حسین کا ردیف ہے نانا کافیہ میرے حسین کا ہے ردیف ہے اب یہ ذہن میں آپ بات سمجھ میں آگئے یا آپ کو اب وہ کلام سنیے گا اب میں جس جس کے اشعار اس میں ہیں ان کے نام لے کر بتاتا رہوں گا سرور لکنبی صاحب کا ہے پہلا مطلع پہلا مصرہ اور دوسرا مصرہ اس کو مطلع کہتے ہیں اور نے وہی پہ رک دیا خیمہ سمیٹ کے آئے 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 بابا بابا اور نے وہی پہ رک دیا خیمہ سمیٹ کے اب اس میں خیمہ ہے کافیہ سمیٹ کے ہے ردیف اور نے وہی پہ رک دیا خیمہ سمیٹ کے دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ کے دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ کے اسی طرح آپ ایسی طرح آپ سنتے رہیں گے یہ محل بنتا رہے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے مہار کے مطلع پہش کروں وہی پہ رک دیا خیمہ سمیٹ کے اب اگر آشیر بلالک آدمی صاحب کا کہتے ہیں کہ خوروں نے اپن نباس تے خیمے بنانے اکبر تمہاری ظلفوں کا سایا سمیٹ کے وہی پہ رک دیا خیمہ سمیٹ کے وہی پہ رک دیا اب سنیے چار بس ریس میں بلالک آدمی صاحب کے اگلے شیر سے پہلے میں چار بس ریس میں آپ کی نظر کروں بن کے تسکین جگر روح کا چھے آتی ہے بن کے تسکین جگر روح کا چھے آتی ہے جب ہی آتی ہے یہ کرتے ہوئے پہناتی ہے تو مسلح پہ میرے خواہ کے شفاہ رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوش پوئے حسین مرشاہ اللہ حسین 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 اب سرون نواب سرون پر کچھے سنیے انہیں وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیت کے سرون نواب سرون صاحب کہتے ہیں کہ تیرا کرم نماز پہ ہے برنا اے حسین آئے تیرا کرم نماز پہ ہے برنا اے حسین تیرا کرم نماز پہ ہے اے برنا اے حسین لوگ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہو ابھی ماشاءاللہ لال حسین بلوچ صاحب کئی سال سے منبر پر نقابت پہ فرائز اندام دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے جگہ اچھے ادارے میں جوب بھی کرتے رہے اپنی زندگی اس میں گزاری بہت احساس اور سمجھنے کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جب اعلان کیا انگلیش میں کیا اور جو ہمارے بھائی ہیں کہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ انگلیش میں اناؤنس کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی وہ ہم پھر یہ کیا بول رہے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں تو اس لیے انہوں نے انگلیش میں اناؤنسمنٹ کی تو وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں اور یقینا ہم جو کلام پڑھ رہے ہیں جب مولا کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر زمان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں زمان کی ساری سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ جب نام مولا آتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتی اب اسی اعتماد کے ساتھ میں اپنی شیر پڑھنے لگا ہوں تعمیت سے اتنی سی باندھوں گا کہ ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نہیں انگلیش میں کہتے ہیں نو عربی میں کہتے ہیں لا قلب کے پہلے حصے میں لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے لا کا مطلب کیا ہے نہیں اب یہ باز ہیں میں رکھئے اور شہر سماعت رہا ہی گا سرون نباک سرون صاحب کہتے ہیں بائیت کے خطر کا شہر دیا مختصر جواب لانکھ دیا حسین نے کلمہ سکر بائیت کے خطر کا شہر دیا مختصر جواب لانکھ دیا حسین نے کلمہ سمیت کے اور نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیت کے خیمہ سمیت کے مشکیزا اس کو بھرنا تھا بارنا علی کا شہر سلطان دھولک نبیزہ پہ دے مشکیزا اس کو بھرنا تھا بارنا علی کا شہر لشکر پہ پھیک دیتا وہ دریا سمیت بارنا علی کا شہر بارنا علی کا شہر بارنا علی کا شہر بارنا علی کا شہر پڑھوں گا بھی تو یہ مشکل نہیں یہ شہر جو پڑھنے لگا ہوں اس کے اس کے لیے دعا ہے پہلے کہ میرے مالک اس شہر کی صدقے جو بے اولاد ہوں کو اولاد نارین اولاد صالح نوازش بھائی کو علی حضر کا صدقاتہ فرما بچوں بچوں کے سب کے نصیب اچھے فرما میری بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے فرما میرے حق میں بھی دعا کیجے گا کہ مولا جس طرح سے تو نے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی دعا سے جو جناب سیدہ نے امام حسین کے لیے خاضی عباس کی دعا کی تھی ایسی میرے حق میں بھی دعا کریں کہ مجھے بھی حسین کے زداری کے لیے مولا ایک بیٹا آتا فرما اب صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پتہ کے بے شیئر سے اللہ حضر صلی اللہ حضر سرور نواب صلوات صلوات کہتے ہیں کہ اس کی حسی بھی اس کی حسی بھی حملے غازی سے کم نہ تھی مضمون تو دمیل تھا لکھا سویل اب غازی عباس سے ہم سب پیار کرتے ہیں جو کوئی انسان کسی سے پیار کرے تو اس کا احساس کرتا ہے ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ غازی عباس جن کو جنگ سفین میں جنہوں نے ایسی جنگ کی کہ ہر شامی یہ کہہ کر بھاگ رہا تھا میرے پیچھے گا یعنی غازی عباس کی وہ پہلی اور آخری جنگ تھی کربالہ میں جنگ کی اجازت نہیں ملی جناب قاسم اور جناب علی اکبر یہ دونوں رشتے میں مولا عباس کے بھتیجے بھی ہیں اور منصر کے لحاظ سے شاگرد ہوئی ہیں یعنی جتنے بھی فنون حرب جنگ کے جتنے بھی قوانین اور جنگ کرنا تلوار چلانا یہ سب کچھ غازی عباس نے سکھایا کسے مولا علی اکبر کو اور شہزادہ قاسم کو اب میں بہت غور سے توری بات سننی ہے تاکہ اس کے بعد شیر سننے کا مزہ ہے غازی عباس جن کو جنگ کی اجازت نہیں ملی بلکہ ایک شیر میں پڑھ کر بتاؤں جس شاید کبھی ہے خدا اس کا عجلتہ فرمائے کہتے ہیں کہ کیا جری تھا کیا جری تھا جنگ کے میدان میں کیا جری تھا جنگ کے میدان میں آرزو جنگ سے لڑتا رہا اب یہ کہتے ہیں ذہن میں رکھیں وہ عباس جس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی جو مچل رہا ہے کہ مجھے مولا اجازت دے اور میں فوجے شام کو ایک بار میں نیز کو نابود کر دوں بلکہ اجازت نہیں ملی اجازت کس کو ملی قاسم اور قاسم ہے نازو بدر اب ایک استاد دیکھ رہا ہے کہ اس کا شاگت جا رہا ہے اور اس کو اجازت نہیں ملی اس کا شاگت اور اس کا بھتیجہ جا رہا ہے سب کچھ سکھایا اس نے اب اس کی کیفیت محسوس کیجئے اور ایک شیر سنویے سلطان سلو لکھنا بھی صاحب کہتے ہیں اب باس مذکراتے ہیں قاسم کو بھیج کے اور لاکھوں کو لے گیا ہے پتیجہ سمیٹ کے اور نے وہی پہ رکھ دیا فیماہ سمیٹ کے اب اس میں زائد کانپوری صاحب نے جو جو اشار بھیجے کچھ میں نے ریکارڈ کرائے کچھ ہمارے تابش میں وہ سلطانی صاحب نے پڑھے وہ میں نے ریکارڈ کرائے اور کچھ اشار جو ہے ریکارڈ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اتنے ابھی بھی کلملتان میں دورانے محفظ دو شیر کچھ مومنین نے فلبدی کہے شیر وہ شیر تھے اسی کے اندر تھے تو اب یہ اس لسلوہ چلی آرہے مجھے نہیں پتا ہے کلام کہاں جا کر رکھے گا اب اس میں ایک شیر سنیے گا اور شیر بڑا خاص ہے اور یہ شیر ہے ڈاکٹر زائد ڈاکٹر ایجاز زائدی صاحب کا کہتے ہیں مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں سب مرتبے تلے گئی فضا حضمیٹ کے ہمارے کراچی کے جو شائر ہیں ان کا نام ہے زیشان عبدی انہوں نے ایک شیر کہا اپنا دواف اپنا دواف کرنے بلائے اگر ہوں سے لے جائے ہاجیوں کو بھی کعبہ سمیٹ کے انہیں وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے خیمہ سمیٹ کے انہیں وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ بہت 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 شیر پیش کر رہا ہوں ملانا حسن نیدی بھی پولیسہ دیکھتے کے جی چاہتا جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پہ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پہ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پہ رکھ دو رکھ دو رکھ دو غلاف خانہ کعبہ صدی اب ایک شعر جو کالی ہم نے پڑھا ابھی میرے باہر دور پڑھنے والے ہیں سلامت رہے ہیں بہت شاہر اس کے بعد ایک باہر دیتی ہیں دعائیں انہیں فاطمہ زہرہ جو بھی لوگ ہیں یہ مجلس لے آتے جاتے ہیں بھر کی آنکھوں میں جو دیکھیں ندامت کے اکس بھر کی آنکھوں میں جو دیکھیں ندامت کے اکس ساج نے بخص دی اسے جنب جاتے جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے لگی صحت و سلامت کے لئے سلامات پڑھئے اللہم سلام مولانا یاد نچوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ غازی پارس کور کا تواف کر رہا ہے پانی سب جانتے ہیں ایک با وفا نے مار کے پانی کو تھوکرے ایک با وفا نے مار کے پانی کو تھوکرے دریا کو خود ہی پیاس کا آدھی بنا دیا ایک با وفا نے مار کے پانی کو تھوکرے دریا کو خود ہی پیاس کا آدھی بنا دیا پانی تلاف کرنے لگا قبر کا آیاز عباس نے فراد کو آجی بنا مولا حیدر 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 یہ فرمش کر رہے ہیں پانی ایک صلوات اور پڑھا جیسے میں نے ابھی یہ کلام آقوب سنایا یہ مصرہ طرح پہ تھا بلو سب ایسے ہی کراچی میں ریحان آزمی صاحب شہر علی بیت خدا ان کو غریق رحمت فرمائے وہ ایک جشن کرا آتے تھے جس کا نام تھا جشن مرتضوی جشن مرتضوی اور دنیا بھر سے اس میں شہرہ آتے تھے اور اسی طرح اس میں ایک مصرہ دیا جاتا تھا اور سب اسی مصرے پر کلام کہہ کر لاتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے بعد کچھ عرصہ وقفہ رہا وہ نہیں ہو پایا اب ماشاءاللہ حمد کی ہے بچوں شہر علی بیت ان کی بیٹے شہر علی بیت عرصالانہ آزمین ہے اور معصوم آزمین ہے ماشاءاللہ بہترین جشن ہوا اس میں بہت سارے شورہ اپنا اپنا کلام پڑھ کر گئے شہر علی بیت جناب میر تکلم صاحب نے اس محفل میں جو کلام پڑھا تھا اس کے چند اشارات میں سے اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیسے آئیں گے اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیسے آئیں گے ارے قبر میں ملا نہیں آئے گا ہے دھر آئیں گے اللہ اکبر دیکھنے میں دیکھنے میں کتنی دستاریں گریں گی خاک پر دیکھنے میں کتنی دستاریں گریں گی خاک پر جب امام آخری کعبے کی جھت پر آئیں گے اور آپ کے محبت اگر میں یہ شیر یہاں نہ پڑھوں تو یہ حق تلفی ہوگی جتنی پیار سے آپ سننے جتنا پیار آپ نے نزاکت بھین ان کے اہل خانہ نے آپ سب نے دیا حق بنتا ہے کہ یہ شیر میں پڑھوں اور یہ نہ پڑھوں گا اگر یہ نہ پڑا تو میں سمجھوں گا کہ زیادتی ہے کیوں اتنا بہترین مجموعہ سننے والا ابھی شیر سننے میں تقارم صاحب کہتے ہیں کہ خلد سے حسنہ کے گھرتے جسر کر آئیں گے جزاک اللہ جزا پہلے مصرے میں یہ آپ نے بات تمام کر دی ابھی دوسرا مصرہ شروع نہیں ہوا ہے اب دوسرے مصرے میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا خلد سے حسنہ کے کھرتے جو سل کر آئیں گے ارے جسم پر عباس کے دونوں پر آئیں گے با 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 جسم پر عباس کے دونوں پر آئیں گے اب شیر سنگیے بسم اللہ بسم اللہ داٹ کر داٹ کر داٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے ارے جسم پر آئیں گے ارے جسم پر آئیں گے بسم اللہ موت داٹ کر نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ روپ ٹو نے کمس کر دی بارش اللہ مرساتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتے لگے ایک فرشتہ ہے جو بائدل چلا جاتا ہے تو تیہ یہ ہوا کہ جس کی جتنی ایبیلیٹی ہے اس کو اتنا بڑا کام دیا جاتا ہے اب دو جہاں کا رسک باتنا ہے اب اللہ تو ارادے کا نام اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ نے کہا اور ہو گیا اب امر کون ہے اللہ کی اللہ کا حکم چلے گا تو پھر 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 اللہ کے حکم سے مولا علی کے ہاتھوں سے دو جہاں میں ایسے ہی آنگیدہ ہے نا سب کو رزق دیتا اللہ ہی ہے لیکن علی کے ہاتھ سے بٹھا رہا ہے اگر آپ اس کو اور کھولنا چلو کریں بات کو تو گھر پہ رزق کھانا ہے کون دے رہا ہوتا ہے فیلحال یا تو اہل خانہ دیتے ہیں گھر کی خواتین ماں بہن بیٹی یہ کھانا پیش کرتی ہیں رزق لاکے دیا وہ کہاں سے آیا گھر کا جو کفیل ہے وہ لے کر رہا ہے اس کو کس نے لیا جہاں وہ نوکری کرتا ہے اس نے اس کو کہاں سے ملا جہاں سے وہ بزنس کرتا ہے وہاں سے یہ چلتے 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 چین پہنچتی مولا علی اور اللہ تک مولا علی تک مہتا ہے پہ مولا علی تک مہتا ہے وہ خزانہ کہاں سے اللہ کی طرف سے مولا علی کے ہاتھ سے بٹا تو تہیئے ہوا وسیلہ 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 ہم تک مہتا ہے اب ذہن میں رکھے گا دو جہاں کا رزق باٹنے والا علی دو جہاں کا رزق دو جہاں کا بات کر جب رزق ہے در آئیں گے رزق بٹنا ہے ایک رزق وہ ہے جو کھانے والا ہے ایک رزق وہ ہے جو روح ہے دو جہاں کا بات کر جب رزق ہے در آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے در آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے در پہ آئیں گے اپنی روٹی کے لیے زہرہ کے در پہ آئیں گے کچھ مسلمان جا کے دو زخمیں بڑے حیران ہیں کیونکہ وہ حیران کیوں سنے ہیں کچھ مسلمان جا کے دو زخمیں بڑے حیران ہیں ارے وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کا فر آئیں گے کیا بات ہے وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کا فر آئیں گے سلام آئیں بڑی محمد وآل محمد کیا بڑے حیران 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 وہ دنیاnap آپ پر منڈ کر ل ironically یہ میری ٹھوکار کے بڑے آپ ام مشطل ہے کوئی رچبہ اے حیران کو سمجھ لے ممکر really کہ منڈر کے بار آپ حضر شکر ہے کہ میری تشلwehr یاjal چلیں یہاں پر بہت سار انتہانات ہوئے انتہانات کیسے اگر یہاں پر وہی ہو جو سب کرتے ہیں یہ کمال نہیں ابھی لالو سین بلو صاحب نے اس گھان کے مجمع میں انگلیش میں نظامت کی جو عمومن نہیں ہوتی ایسے ہیں اس علاقے میں پنجابی اثرائے کی زیادہ بولی جاتی ہے یعنی زیادہ کیونکہ روٹین میں ہے اسی طرح اردو سمجھتے ہیں لیکن بہت گہری بات سمجھنے ذرا مشکل ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی آپ نے سمجھا ہے مشکل سے مشکل چھے پر آپ نے سمجھا ہے مشکل سے مشکل چھے پر آپ نے تارتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کا ذکر جو ہے نا اس کی ایک الگ برکتہ پر ہے اس سب کو سمجھے آنے جاتا ہے انہوں نے انگلیش میں انانسمنٹ کی اعلان کیا کہ کہ انہوں نے آپ کو کچھ نو کچھ تو سمجھ آیا ایسا تو نہیں بالکل سمجھ میں نہیں ہے کچھ نو کچھ تو سمجھ میں آیا ایسی ہی میں نے اردو میں پڑھا آپ نے سمجھا اب میں کلام سرائکی میں پڑھ گا اب میں نے کوشش کرنی ہے اب جیسے میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اردو پڑھا تھے اور آپ سن رہے تھے اب آپ میں پڑھوں گا سرائکی مجھے نہیں پتا کہ اس ادائیگی کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ بڑا قدیمی کلام ہے ذاکرین کا ہے تو اس کے چل اشارہ حسین سماتھ رکھا دیا کل دنیا دی مزدورہ چہوں کل دنیا دی مزدورہ چہوں اے دور کا شان بنایا پشدی ملکہ نے بہت شکریہ دیکھیں میری کوشش نہیں ہوتی ہے کہ ازاداری مولا کا ذکرہ ازادار بلا جس علاقے جس شہر جس زبان میں ہو میری کوشش ہوتی کہ میں اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں یہ جو انداز ہے ذاکرین کا جو ذاکرین ہیں جو سرائی کی پڑھتے ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ چل پڑتے ہیں میں صرف کوشش کر رہا ہوں اس انداز میں پڑھنے کی تاکہ اس انداز میں بھی مولا کی ذاکرین میں تھوڑا سا حصہ مزدورہ چھو جائے کردنی آدی مزدورہ چھو ہے انوکھا شان بنایا ہاں پشدی ملکانے اے جنت نے سردارا کو سر زندگی ماں ستبایا ہاں پشدی ملکانے بہش علی شہزادی پر ظاہراد بچیاں دے کپڑ دھو رہیے شہزادی پر ظاہراد بچیاں دے کپڑ دھو رہیے سہراد بردن دھو دھو کے اکہ اینی باد ہو رہیے زہرادی بردن دھو دھو کے اکہ اینی باد ہو رہیے زہرہ دیئے نہ گھر مرکے زہرہ دیئے نہ گھر مرکے نہ لین تو راج کرا یہاں بجلی بڑھنے کر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ زہرہ کی سنا تم سے تو ہو نہیں سکتی پڑھیں گے پڑھیں گے زہرہ کی سنا تم سے تو ہو نہیں سکتی زہرہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو بلکہ اس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی کچھ دیر تو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو اور بس ایک لفظ کافی ہے فضا کے لیے بس ایک لفظ کافی ہے فضا کے لیے عباس بھی کہتے ہیں وفادہ اور حفظہ لارے ہائے گری بسم اللہ حبشدی ملکہ نے علیت محمد ویڑے دے بیچی نماز مبت تلاک ہیتی ہے جاندی ہمیں جیڑی سیدہ نے میں کو اطاک ہیتی ہے اسے کچھ بکھا لیتے تھا میں چادر رہاں پاک بی پی دی جتی تفاہ کیتی ہے چٹے والا کو اے چوم کے ایک کئی بار میں کو زہرہ دے بابے دعا کی ہے کل مکنی مکا چھوڑا میں تھیدا کوئی نہیں اور تیرے میرے اور تیرے دے بیچ رب ہی دیندہ آئیت و قرآن یہاں جیڑا چھوڑ دیا زہرہ دے اللہ علیہ وسلم ہاں حبشدی ملکانے ہاں حبشدی ملکانے ہاں حبشدی ملکانے میں من داہا اسامن دے ہاں میں من داہا ایک حبشدی سرج کو روک دکھایا ہے میں من داہا ایک حبشدی ملکانے روک دکھایا ہے جیڑا پاک پہ ساتھ دکھلایا ہے جیڑا پاک پہ ساتھ دکھلایا ہے جیڑا پاک پہ ساتھ دکھلایا ہے ایک با وفا کلیس کا ذکر آپ نے سنا اب ایک با وفا کل آپ کا ذکر سنا اپنے ہی بانگو تو حیدر بنایا اپنے ہی بانگو تو حیدر بنایا حیدر جے بانگو ہی تو غازی بنایا غازی جہاں کوئی تو بنایا ہے نہیں غازی جہاں کوئی تو بنایا ہے نہیں غازی جہاں کوئی کیوں نہیں بنایا اس لیے خدا اس کرام کے ساتھ دکھلایا ہے میری دعا میری اس منقبت خانی گاج کے سواب کے وز خدا آپ کو ابلے سال تک بیٹا تاخدہ ابلے سال اس جشن میں آپ کی گود میں آپ کر رہتا اللہ یامین اور جتنے بھی اولاد ان کا اولاد انہیں دینا انہیں دے سال اہتا فرمائے ام الونیدہ چنے قسمت بخان سے زہران اپیدہ سیدہ لباسے سر بردے آگے گا جھولا 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 جھولایا سر بردے آگے ایدہ جھولا جھولا جھولایا زینب نے گیتا اتے چادر دسایا جھولا 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 ہے خدا کرنے خدا کو اولاد دے گا بیٹا دے گا اب سنیے حجم ادردہ بہلود صاحب 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 کہیں قرام ہے چاہیں اس نے کچھ جواد جعفر صاحب کی بھی شامل ہے اب سنیے گشہ غازی عباس شبی اہلی ہے اور مولا علی کی آمد پر رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی غازی عباس کا رشتہ خانہ کعبہ سے کیا ہے آج بھی دیکھ لیں کعبے پہ نظر ڈالیں تمہیں پتہ چل دائے گا کہ رشتہ کیا ہے اب جنگی سفینا چاہتے ہیں جنگی سفینا کیا ہوا؟ ہر شک سے کہہ کر بھاگ رہا تھا میرے پچھے عجی میرے پچھے عجی میرے پچھے عجی علی علی کی صدایں گوز رہی تھی عجی 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 کھانا کھانا بھولیا پانی پینا بھولیا دنیا کا حل دن کو ہو سکتا ہے دنیا ناراض بھی بچائے بھاوے رس جاگے دنیا بھاوے رس جاگے دنیا بھاوے رس جاگے دنیا اے ہو نارا نہیں بھولنا نہیں بھولنا نہیں بھولنا علی علی کرنا نہیں بھولنا علی علی کرنا نہیں بھولنا علی علی کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے جیسے رسول نے ممبر پانا گا رسول کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد رسول سے افضل تکو نہیں نہیں تو پھر افضل تریل ہستی علی کے نام پر اپنا ہاتھ اٹھا رہی ہے تو ہم سب تو سنت پر عمل کریں گے نہیں کریں گے تو ہاتھ اٹھا گھبرانا نہیں ہے وہ میرے سجاب دنیا وہ میرے سجاب دنیا اے وہ نعرہ نہیں بھلنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا علی علی کرنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا علی علی کرنا نہیں بھلنا پالانی دن مبردی نبی پاک فرمایا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا سرکار محمد دا خطبہ نہیں بلنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں بلنا علی علی کرنا نہیں بلنا اس کس کا پیر مرشد جی ہے جس پر اس کو فقر ہے دونوں ہاتھ بڑھ بلے میرا مرشد پیر علی مولا میرا مرشد پیر علی مولا میرا مرشد پیر علی مولا میں دردہ دیوانا میں بندہ مستانا میں حدیر پرانا جانو ہے نجف جانو بھلکر بھی جنت دا بھلکر بھی جنت دا اے ہو رسدہ نہیں بلنا نہیں بلنا علی علی کرنا نہیں بلنا نہیں بلنا علی علی کرنا نہیں بلنا میرا مرشد پیر علی مولا یا مرشد پیر علی مولا دم آدم علی مولا دم آدم علی مولا دم آدم علی مولا رب کا ہے پیار علیہ کا قرار علیؑ کعب کی بہار علیؑ میرا سردار جتن میری جان علیؑ میری پہچان علیؑ دین ایمان علیؑ بولتا قرآن آنکھوں کا تارہ علیؑ سب کا زہارہ علیؑ جان سے پیارہ علیؑ حالہ ہمارا بکڑی بنائے علیؑ ہم سے بچائے بخت جگائے علیؑ چانے برہائے قبر میں آئے علیؑ مشکل بگائے خلد دلائے رب سے ملائے لعنے میرا کہنا تو علیؑ علیؑ کردہ جا پھارس جا دے دنیا کہو دوانا نہیں بھلنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا علیؑ علیؑ کردہ نہیں بھلنا جواز جب ہم اسے آپ کہتے ہیں کہ توحید دا دشمن دشمن رسالت دا منکر جو علیؑ دا ہے حق دار ہے لانت دا منکر جو علیؑ دا ہے حق دار ہے لانت دا آج سار زمانے نو آج سار زمانے نو اے پس چلا ain't بھلنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا علیؑ کرنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا نہیں بھلنا مبارک 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 لکولینے خوشی خوشی پھلا کے جھولی احمد مختار آگئے کعبے میں آج حیدر قرار آگئے اس ہی جگہ پر مجلس میں کبھی نہیں آئے لیکن یہ یقین ہے کہ جب یہاں مجلس ہوتی ہے تو یہ رنگین شامیانہ نہیں ہوتا کالا شامیانہ رنگین کپڑے نہیں ہوتے کالے کپڑے یہ چہروں پر خوشی نہیں ہوتی بلکہ آنکھوں میں عشق ہوتے اور یہی مقام ہے آج یہ رنگین ریٹس لگی ہیں رنگین شامیانہ ہے چہروں پر خوشی آئے تو کون آ گیا کہ عشق کا موسم بدل گیا تو کون آ گیا کہ عشق کا موسم بدل گیا خوشی آمن و نشہ کے ازادار آ گئے علی مولا قابے میں آج بہدر قرار آ گئے سارا ہاتھ رہے پر پھر بولے ہو مبارک ہو مبارک تیرا رجہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تیرا رجہ مبارک تیرا رجہ مبارک قابے میں رول گائی دنیا جگم گائی ہے جشن منانی آئی ساری خدای ہے خوشیوں کا رنگ جڑا ہے ہو کال مجڑا ہے هي جشنه مبارک ہاتھ زب کھائی ہو مبارک کعبے میں آج ہے درے پھر ہاتھ کا زہد کا دکھر محل بنائے او مبارک تیرا رجب مبارک کعبے کادر یہ بولا باب خیبر یہ بولا رب اکبر یہ بولا اوزر بولا کمبر بولا سب کی پکار علی دھکا قرار علی سب کی پکار علی سب کی پکار علی سب کی پکار علی سینے میں دل دل میں درگن درگن پکار علی آبے میں آج ہے درے پرار آگئے آبے میں آج ہے درے پرار آگئے بسرہ میں پڑھوں گا اور اسے پیزا اور ایمان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کلام میں پورا کیلہ نہیں پڑھ پا ہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام جب بھی شروع کیا مجھ سے پہلے جتنے بھی ممنین ہیں وہ اونچھی آواز سے پڑھنا شروع ہے کیوں 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 کیا 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 کی میرے حسین کا ہے آہا حضر مانا میرے حسین کا ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی آہا جس کی خاطر یہ کائنات بنی آہا حضر مانا میرے حسین کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے تم بتانا ہے میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ شامیانہ کے لئے ہوگا ہے یہ پھول یہ شامیانہ کے لئے ہوگا ہے خوشی کہہ دیئے خوبصورت سا شامیانہ لگے کے جشہ دے اس کو ہٹا دے اس کو کیا پا رکھا نہیں ہٹا دے کیوں نہیں تو اگر ہٹا دے گے تو کیا پچھے گا آسمان اب یہ خوبصورت ہے اس لئے لگایا یہ اٹھا دے گے تو پرسے آسمان تم جیسے آسمان سمجھے ہو ہر شامیانہ میرے حسین کا ہے 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 چار طرف منہت کی بزائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں فجد میں آ کر نعرہ لگائیں آج ظہور ہے مولا علی علی مولا حال کا گئے آؤ علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دل یہی بولا علی علی جب کو کعبہ بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تُو نے نمازِ عشق سکھائی تُو نے ہمیں باہید بتائی کون بیان کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑائی پڑھنے لگا وہ تیرا کا سیدھا جب بھی کبھی قرآن کو کعبہ علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا چند مسری شوگے جب میں آپ کی پیش کرنا ہوں جن مسری آپ پہ سننے اور اس کے بعد جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جانا ہے کیونکہ ابھی جشن خدم نہیں ہوا ابھی میرے بھائی شبیع علی صل شمسی شبیع علی صل شمسی صاحب نے بھی پڑھنا ہے اور باقی دیگر احباب نے بھی پڑھنا ہے تو پہفیل یہ برخواست نہیں ہوگی آپ کھڑے پہ ہو گئے بس یہ مسری سنیں سنیں اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے اسی طرح بیٹھنا ہے دو رہا ہائی بڑھیں گا کیا بولو علی علی مولا علی مولا علی مولا علی کر علی سے لو انسان علی بیسے کامل برحان علی دے زیدہ تہیر کی جان علی زیدہ کلین کی جان علی مکنور علی تقنیق علی اسے حق کی تصویر علی فیسے خدوم کرران علی خالق کا شاکار علی مولا علی فیسے خل 것이 مولا علی خدوم کری مولا علی شاہل فیسے خل Ink فیسے خلق لڑھیں چین علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ایمان علیؑ ایمان علیؑ ایمان علیؑ ایمان علیؑ ایمان علیؑ سلوان سلات میں بھٹکو تزہارا علیؑ دوبو تکنارا علیؑ علیؑ پکارا علیؑ مولا اے کبر علیؑ آقا ہے ابو زر علیؑ مریو سے بنتر علیؑ رمست کلمدر علیؑ رمست کلمدر علیؑ رمست کلمدر علیؑ بھو قبر زباہی جو کر لے تو قبر سے باہر جو کر لے آہا علیؑ علیؑ حیدر 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 معروف مددہ آل محمد جناب شبیع شمسی صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے چودہ پندرہ شابان کی درمانی رات قصر ابو طالب منگلہ گھلا پور میں مجلس عضا ہوگی جشن پاک صاحب الاسر و زمان علیؑ سلام بار محمد و آل محمد صلوات یارہ مارچ انشاءاللہ روانہ میں ناموس کبریہ کے عنوان سے ملک بھر کے نامور زاکرین وائزین خطاب فرمارے اٹھائیس فروری جان محمد والا میں پاکستان بھر کے نامور زاکرین اوہ سخیہ کہ میں نا چاکل کیتل گیارہ مارچ شوکت رضا شوکت صاحب اقبال سین شاہ صاحب بجار والے زیغم عباس طبع بوٹے شاہ جناب فرق عباس مخاری سید عمران حیدر قادمی بورے والا مار غلام عباس جپا علی رضا خوکر صاحب غلام جعفر جتوئی صاحب علی عباس علوی جناب سید محمد حسین شاہ صاحب علاقت سید سمان وانا عزر عباس حیدری سید غلام عباس شاہ شادی وال والے قادمی مرتضی مہدی صاحب لاہور جناب یہ کافی سارے زاکرین اس مجلس عظام ملک بھرک ناہید عباس جاگ صاحب عباس بھٹی سید سجاد شمار سید جناب الطاف حسین ملس مل بھرک ناہور زاکرین انشاءاللہ عال محمد کی بار گفت شادی راضی رہو خاندان بطول بلانتر سلوہ ویلائے مرتضی دل میں غم حسین کے آنسو سجا کے جسم پہ ماتم کے داغ لائے ہیں سنا ہے قبر کے اندر بڑا اندھیرہ ہے اسی لئے تو ولا ازا کے چراغ لائے ہیں اور آخری ربائق سرائی کی نشادی کہ جہان قائم نبید صدقہ جہان قائم نبید صدقہ تے رزق مل دائن علید صدقہ جہان قائم نبید صدقہ تے رزق مل دائن علید صدقہ یاد اohn بھائی عمر عویرو کرمہ مخت و demandé جہان قائم نبید صدقہ تے رزق مل دائن علید صدقہ حیاد اتیا ڈھائی سانو بطول عزر عدد عید عصد کا نماز روزے تحج زکاة تمیز ماں بھینڈ دی ہے رضوی خدا گواہ زمان اندر حسین ابن علید عصد کا قائد کے لئے میں ملتمس ہوں زاکر نوخیز زاکری کے آسمان پر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ شورت کی بلندیوں کو چھوٹا ہوا مہتاب آفتاب قاری القصائد منبع قصائد زاکر شیری بیان زاکر خوش الہان نفیس البیان برادر محترم جناب وجیل حسن شبیل حسن شمسی صاحب شبیل حسن شمسی صاحب بازم زاکری میں ایک بہت بڑا نام بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں علم اور عدب کا مظاہرہ ہماری یہ شیوہ ہے ہمارے ممبر کا برزمت آل محمد صلوات کیا کہنا ٹالب دو سلوات سارے باری مات دلات کو ایک اور سلوات سارے پڑھو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھٹ کر کے چلائے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ زی جالانا من المتمد سکینہ بے بلائی تھی امیز المومنین علی بن عبی طالب سلوات سارے پڑھوڑا نارے تکبیر اللہ اکبر تدات کاوی ہے اس خالق مالک دے ساڑھے تے بڑے احسان پہلا احسان انسان بڑھا ہے عقیل بھئی پہلا احسان انسان بڑھا ہے دوجہ احسان انسان بڑھا کے سہبِ شعور بڑھا ہے اگر رہی گال سنونا پہلا احسان ڈبلنگ گھٹانا تھوڑی پہلا احسان انسان بڑھا ہے ڈوجہ احسان انسان بڑھا gelatin صاحبِ شعور بنا کے تیجہ احسان انسان بنا کے صاحبِ شعور بنا کے پنج بانہ چودہ رہبر عطا کیتے ہیں اس خالق مالک دا بلندواز دے نال ناچاؤ نارے تقبیر نینی پیڈال کافی ہے تدات کافی ہے بلندواز نہ بولو اللہ محمد علی دا خالق سارا پیڈال بلندواز نہ بولو نارے تقبیر شاہ باش اللہ ہو کبر نارے رسالت علی باشدیہ قدرہ نمبر بلندے نہ ریسالت جنتے عدہ مالک علی بلند کرو حیدری علی بلندہ نرے یا حیدری جمینہ سائیہ دا سنا جتنا بلندے اوتریں سنی تی اوترین بلند سالباد سالی اللہ محمد علی بلندہ شبت پہلے تو ساں سارے موالیانے حیدر کررار نو شیعہ نے حیدر کررار نو میری طرف جشنِ معصومین مبارک ہوئے خیر مبارک جی تو کتا سخی ابباز دی اززدہ توجہ میرے پاسے رکھنے میں آگ رہے ہیں سخی ابباز سخی ابباز تو کتنا نصیب والا ہے پورا پنال اٹھ کے میرے تو سوال کر سکتا ہے شبیل حسنہ کی سخی ابباز تو کتنا نصیب والا ہے دسات سی کمیں نصیب آڑا ہے تو بجھے میرے پاسے رکھنا یار سخی ابباز تو کتنا نصیب والا ہے کمیں پھر سنو گازیدہ مرید بولدو دو جن چوٹے سخی ابباز تو کتنا نصیب والا ہے کمیں تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پانا ہے اللہ حکبر بھی جڑا عدب سن اندر دیئے بہی کیا بات ہے اس کا بعدا نہیں شکر follow سخی ابباز تو کتنا نصیب والا ہے تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پانا ہے تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پانا ہے اور لبے فراد سے تُو پیاس لے کے لوٹ آیا تیری وفاؤں کا انداز ہی نیالا ہے نا 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 میں تھکے داکنا تا نائم ان تھکی دا چاہی دیئے اگر گلتنا میار دیئے ہوئے داد میں نے میار دیئے ہوئے جڑیہ دول ہے نا واسطے دو سدنا واسطے میں کتا شروع کی تا ہے پورے جشن چپرہویں اے نا دو سدنا دکیمہ چاہی دی میں آخر سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے تجھے حسین کی مہنوں نے مل کے پھالا ہے لبے فراد سے تُو پیاس لے کے لوٹ آیا تیری وفاؤں کا انداز ہی نیالا ہے کتنے گداد دیو کتنے گداد شیردہ لبے فراد سے تُو پیاس لے کے لوٹ آیا تیری وفاؤں کا انداز ہی نیالا ہے اور بڑی عجیب ہے نشبت خدا کے گھرچے تجھے کمیں غلاب کعب بھکالا تیرا علم بھکالا بھئی کیا بات ہے بڑی عجیب ہے نشبت خدا کے گھر سے تجھے غلاب کعب بھکالا لو جی چار ستنا سنو اسے بعد بھائی جن توجہ میرے پاس رکھیں لالا توجہ میرے پاس رکھیں توجہ کرنا چار لینہ پڑھ کے اسے بعد ایک نظم دا فائدہ حکمے تو اسے بعد دو یا تین قصیدے یا علی یا علی زندگی باقی ملاقات باقی اگر بھی کافی جھوٹی ہیں میرے لفظان دن آل سفر کر دیانا تو انہوں سنن دا لطفہ سی منہ پڑھن دا جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے علمہ اند درمیان گلوتا اگر جھوٹ بولا تسخیہ بازا مجرم ممہ چوتھی لیند کیمت چاہی دیئے لالا کیمرہ گمہ کے بندہ لاب کدوی جڑا جشنچ آیا بیٹھ ہے اس لنگر بھی کر لیا تھا پھر سریل آ جاوے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اس کی خرید لگتا ہے منو علمِ عباس تھی قسم ہے جسے خوشی نہیں آج کے جشن کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے بولے عباس تا مرید ات ملکرالیلہ لکلندرہ جسے خوشی نہیں آج کے جشن کی قسم خدا کی و بندہ یزید لگتا تین چھبان المعظم اگر توجہ میرے پاسے رکھوا تو لطف آوے آتا انو تجھے آسے پاسے ویکھڑنا نماز ٹوٹ جان دیئے توجہ میرے پاسے رکھنا تین چھبان المعظم بھائی تلائیب چلا رہے اشک ماتم اس بھائی نے اس نظم دا حکم کی تھے تین چھبان المعظم فطرس نو پر اتا ہوئے سار چالا پھر شونو تین چھبان المعظم فطرس نو پر اتا ہوئے فطرس پرواز دے وچے پرواز اچھے بابا جی لبانتے ہک ورد دے فطرس دے لبانتے ہک ورد دے جڑا ورد کر رہے ہیں سنا دے ماں سارے نا پروگرام ہیں پشلے جا کے پتر جنادہ پڑو میں نہیں ہوں توجہ میں نے پاسے رہنا تھکے تھے نہیں بیٹھے ہاتھ بلند کرو جڑا تھکے تھے بابا جی تسید نہ تھکو بھئی کیا کہنے بابا جی لبانتے ہک ورد کر رہے ہیں بابا جی لبانتے ہک ورد دے لوج یہ ہونے تو ہونے میں پاسے رکھنا پہلی پہلی ستر تاں نگاڑی فطرس دے لبانتے ہک ورد دے نے وہ ورد سنا امنا چاہ رہے ہیں فضرہ ساخرے زندگی حسین میری بندگی حسین میں کی آکھے یار کون سمجھے آہ 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 زندگی حسین آہ آہ میری بندگی حسین اگلی ستر سنی فضرہ سجڑی اگلی گال کیتی ہے فضرہ ساگر ہے زندگی حسین میری بندگی حسین کیتی ادان میں نو کیتی ادان میں نو شیپری حسین اللہ اکبر بھر کیا کہنے زندگی حسین میری بندگی حسین کیتی ادان میں نو شیپری حسین حسین ردیف ریپیٹیشن لفظ بار بار رپیٹ ہونگے حسین حسین کیتی ادان میں نو شیپری تین شبان ہویا کیا میں آخریاں تین شبان حسین ہرے عالم تیچا گیا کہنے لگے لو کی کی تے اللہ ہاتھ نہیں آہ 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 لوگ آخرین اے اللہ آگے حسین نہیں آیا میری سین نے جڑی اگلی گا لگیتی تین شبان ہر عالم تیچا گیا کہنے لگے لو کی کی تے اللہ تین آگیا سرورد دی بیٹی سب نو سرورد دی بیٹی سب نو کہن دی رئی حسین عالم لی بندر حال آگی حال آگی بیٹی بیس ملا تو آٹی زندگی ہوا کوئی نہیں کھوڑا کوئی کھوڑا کوئی کھوڑا 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 آگی 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 لو جی ایک کسیدہ بلکل نمجھے تقیل نمجھے خیال نمجھے سور دورے آزر دے بہترین شاہر برادر اکبر بھائی ممنون ادرمانی صاحب گجراتو انہوں نے لکھو ایک اللہ پناب دے حوالے کرنا چاہرے چار شبان المعظم یعنی کل دا دن جڑا گزر گئے غازی باد شادی دنیا تیامد تطہیر دے پاک ویڑچ منظر کےڑے پڑھا رہا کسیدہ میں آخری ہاں آیا تے غازی جدو آیا آیا تے غازی جدو آیا آیا تے غازی جدو آیا 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 تے غازی جدو آیا 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 تے غازی جدو آیا آیا سوڑنے بھیرانو مادی دو آنو دے پاک ویڑچ آیا 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 nessس camps آ آیا 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 آآ آیا آ آیا آ آ آئ آیا آ آ bentes آگن میرے ویچ ہے درجہ آئے میری کی ساتھے تھلے پڑھدار آگن میرے ویچ ہے درجہ آئے میری کی ساتھے تھلے پڑھدار آئے چاندی آریاں آئے کی خرابی کی ساتھے تھلے پڑھدار آئے چاندی آئے پڑھدار بسم اللہ بڑا سونا سونا دے پر ایک کسیدہ اور اسے بعد ایک کھور تو اسے بعد پھر ایک کھور بسم اللہ بڑا کسیدہ جی بسم اللہ ردیف اسمالوے الگ ہے کی الگ ہے الگ ہے یعنی کہ بخرا الگ ہے انجھے اڑا بڑا نہ بولیا اوہ بھی الگ ہے اس ردیف کافی ہے غور رکھنا میں اگرے اب آسک پر چمکیتا سب سے الگ ہے 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 آسک پر چمکیتا سب سے الگ ہے بندہ بھی کھا جڑا ابباس ضروری دو ہے ہاتھ بنا نہیں کرسے گا یار جیو شاباز میلتی ہے جو غازی سے وفا سب سے الگ ہے آہ پچھلے لالے چنالگ نے بھائش حدت نزد ہوئے میری شہداریاں نے پھرانو ہاتھ دے جاہتے گرگڑیاں کیے جینب یا برادر کو اٹھاتے ہوئے بولی جینب یا برادر کو اٹھاتے ہوئے بولی دیکھو میری اممہ کی دعا سب سے یلگا شاباش جیو ہاتھ ملند کرو آلی ہاتھ آلی بسم اللہ کریں آجو دیکھو میری اممہ کی دعا سب سے یلگے ہیں دیکھو میری اممہ کی دعا سب سے یلگے ہیں دیکھو میری اممہ کی دعا سب سے یلگے ہیں نوازش بھائی مشرا پڑھ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں تو اڑا مجمع کیسے نہیں جو میری اممہ کی دعا سب سے یلگے ہیں جنہاں تیز ہوا چھتے دیکھو میری اممہ کی دعا سب سے یلگے ہیں جلوس ہووے علم دے سائے تھلے جاگنا مات بھی جاگنا جلوس جا رہے ہووے راضی بات شاہ دے علم دے سائے تھلے تیز ہوا چلے او ہوا علم دے پھرے رہنا مس ہو کے ٹچ ہو کے مات بھی آنو لگے کیا محسوس ہو دا ہے مات بھی دو رہا دو جا چھوٹی جا سب سے یلگے ہیں مس ہو کے علم دار کے پرچم سے یہ تھنڈی مس ہو کے علم دار کے پرچم سے یہ تھنڈی کیا محسوس ہو دا ہے مس ہو کے علم دار کے پرچم سے یہ تھنڈی مس ہو کے علم دار کے پرچم سے یہ تھنڈی مس ہو کے علم دار کے پرچم سے یہ تھنڈی سبحان اللہ 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 سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بسم اللہ 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 محمد